اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی بن محمد تنافسی ابو عسامہ عبد الحمید بن جعفر محمد بن عمرو بن عطا ابو حمید ساعیدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو قبلہ کی طرف موہ کرتے اور دونوں ہاتھ اٹھاتے اور کہتے اللہ اکبر ابو بکر بن عبی شعباہ زید بن حباب جعفر بن سلمان زبعی علی بن علی رفاعی ابو متوکل حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز شروع کر کے کہتے پاک ہے سبحانک اللہ وَبِحَمْدِكَا وَتَبَارَا قَسْمُكَا وَتَعَالَا جَدُّكَا وَلَا اِلَحَا غَيْرُكَ تو یا الٰہی اور پاکی بیان کرتے ہیں ہم ساتھ تیری اور تعریف کے اور باب برکت ہے نام تیرا اور بلند ہے بزرگی تیری اور نہیں کوئی معبود سوائے تیرے ابو بکر بن عبی شعباہ علی بن محمد محمد بن فزیل عماراہ بن قعقاع ابو زرعاہ حضرت ابو حریدہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تکبیر کہتے تو تکبیر اور قراءت کے درمیان کچھ دیر خاموش رہتے فرماتے ہیں میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر اور قراءت کے درمیان خاموش رہتے ہیں بتا دیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کیا پڑھتے ہیں فرمایا میں یہ پڑھتا ہوں اللہم باعد بینی وَبَيْنَ خَطَایَایَا کَمَا بَعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِي اللہم مَا نَقِّنِي مِنْ خَطَایَایَا کَسَّوْ بِالْعَبْيَادِ مِدْدَنَسِي اللہم مَغْسِلْنِي مِنْ خَطَایَایَا بِالْمَائِ وَالْسَّلْجِ وَالْبَرَادِي اے اللہ میرے اور میری خطاؤں کے درمیان بعد پیدا فرما دیجئے اے اللہ مجھے اپنی خطاؤں سے ایسے صاف کر دیجئے جیسے سفید کپڑا میل سے صاف ہوتا ہے اے اللہ میری خطاؤں کو پانی سے برف سے اور اولوں سے دھو دیجئے علی بن محمد عبداللہ بن عمران ابو معاویہ حارساہ بن عبی رجال قمراہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو ارشاد فرماتے سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ تَبَارَا قَسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُكَ وَلَا إِلَهَا غَيْرُكَ محمد بن بشار محمد بن جعفر شعباہ عمرو بن مراہ عاصم آنازی ابن جبیر بن متعم حضرت جبیر بن متعم رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ ہم میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز میں داخل ہوئے تو کہا تین مرتبہ اللہم انی اعوذ بکا من الشیطان الراجیم من حمزی ہی ونفخی ہی ونفسی ہی حضرت عمرو بن مراہ فرماتے ہیں حمزاہ جنون اور دیوانگی کو کہتے ہیں اور نفس شعر کو اور نفخ تکبر کو علی بن منزر ابن فزیل عطا بن سائب ابو عبد الرحمن سلامی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا اللہم انی اعوذ بکا من الشیطان الراجیم وحمزی ہی ونفخی ہی ونفسی ہی فرمایا حمزاہ دیوانگی اور جنون ہے اور نفس شعر ہے اور نفخ تکبر ہے حثمان بن ابی شعباہ ابو الاحوث سماک بن حرب قبیصاہ بن حلب حضرت حلب رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں امامت کراتے تھے توبائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے تھے علی بن محمد عبداللہ بن عدریس بشر بن معاز زہیر بشر بن مفزل عاصم بن کلیب حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہو بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑا ابو اسحاق حروی ابراہیم بن حاتم حشیم حجاج بن ابی زینب سلامی ابو عثمان ناہدی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے قریب سے گزرے جبکہ ہمیں اپنا بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ پر رکھے ہوئے نماز ادا کر رہا تھا تو آپ نے میرا دائیں ہاتھ پکڑ کر بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ دیا ابو بکر بن ابی شعباہ یزید بن حارون حسین معلم بودیل بن میسراہ ابو جوزہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ رب العالمین سے قراءت شروع فرمایا کرتے تھے محمد بن سباہ سفیان ایوب قطاداہ جباراہ بن مغلس ابو عواناہ قطاداہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور فاروق رضی اللہ تعالی عنہ الحمدللہ رب العالمین قراءت سے شروع فرمایا کرتے تھے نصر بن علی جہزمی بکر بن خلف حقباہ بن مکرم صفوان بن عیسیٰ بشر بن رافع ابو عبداللہ حضرت ابو حریرہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ رب العالمین سے قراءت شروع فرمایا کرتے تھے ابو بکر بن عبی شعباہ اسماعیل بن علیہ جریری قیس بن عبایاہ ابن عبداللہ بن مغفل حضرت عبداللہ مغفل مرد کے صاحب زادے فرماتے ہیں میں نے کم ہی دیکھا کہ کوئی مرد اسلام میں نئی بات بدعت کے معاملے میں میرے والد محترم سے زیادہ سخت ہو چنانچہ ایک بار انہوں نے مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے سنا فرمایا بیٹا اس بدعت سے بہت بچو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر و عمر اور عثمان کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں اور میں نے کسی ایک کو بھی پڑھتے نہیں سنا قراءت الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا کرو حنفیہ ابو بکر بن عبی شہباہ شریک سفیان بن عیناہ زیاد بن علاقاہ حضرت قطباہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز سباہ میں سورت قاف کی قراءت فرماتے سنا محمد بن عبداللہ بن نمیر اسماعیل بن عبی خالد اسبغ مولا عمرو بن حریس حضرت عمرو بن حریس فرماتے ہیں کہ ہمیں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتدام نماز ادا کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر میں سورت تکویر قراءت فرمائی گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھنا سماعت میں رس گھول رہا ہے محمد بن سباہ عباد بن عوام عوف عبو المنحال عبو برزاہ سوید معتمر بن سلیمان سلیمان عبو منحال حضرت عبو برزاہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر میں ساٹھ سے سو تک آیات مبارکہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے ابو بشر بکر بن خلف ابن ابی عدی حجاج سواف یحیاء بن ابی کسیر عبداللہ بن ابی قطاداہ ابو سلماہ حضرت ابو قطاداہ رضی اللہ تعالی عنہو بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز پڑھاتے تھے تو زہر میں پہلی رقت دوسری کی نسبت ذرا لمبی رکھتے اور صبح کی نماز میں بھی ایسا ہی کرتے اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول رہا حشام بن عمار سفیان بن عییناہ ابن جریج ابن ابی ملیکاہ حضرت عبداللہ بن سائب رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز میں سورة مؤمنون کی قراءت فرمائی جب حضرت قیسہ علیہ اسلام کا ذکر آیا یعنی وَجَعَلْنَا ابن مریمہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانسی اُٹی اس لیے آپ رکوع میں چلے گئے ابو بکر بن خلاد باہلی وقیع عبد الرحمن بن مہدی سفیان مخول مسلم پتین سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہت المبارک کے روز نماز فجر میں یعنی صورت سجدہ اور علل انسان کی قراءت فرماتے ازہر بن مروان حارس بن نبہان حاسم بن بہدالاہ مسعب بن سعد حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے روز نماز فجر میں علف لام میم اور حل عطا علی انسان کی قراءت فرمایا کرتے تھے حرملاہ عبداللہ بن وحب ابراہیم بن سعد سعد عرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے بھی ایسے ہی روایت ہے اسحاق بن منصور اسحاق بن سلیمان عمرو بن ابی قیس ابو فرواہ ابو الاحوث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے روز نماز فجر میں علف لام میم اور حل عطاء علی انسان کی قراءت فرمایا کرتے تھے ابو بکر بن ابی شہباہ زید بن حباب معاویہ بن سوال ربیعہ بن یزید حضرت قضاء فرماتے ہیں کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے بارے میں دریافت کیا فرمایا تمہارے لئے اس میں کوئی بھلائی نہیں کیونکہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل لمبی نماز شاید نہ پڑ سکو میں نے عرض کیا سکو اللہ آپ پر رحم فرمائے بتائیے تو سہی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے زہر کی نماز کی اقامت کہی جاتی تو ہم میں سے ایک بقیع کی طرف نکل جاتا اور قضاء حاجت کے بعد آ کر حضو کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر کی پہلی رقت میں پاتا علی بن محمد وقیع عمش عمارہ بن عمیر حضرت ابی معمر کہتے ہیں میں نے حضرت خباب سے عرض کیا کہ آپ آپ کو زہر اور عصر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قراءت کرنے کا کیسے علم ہوتا تھا فرمایا آپ کی ریش مبارک کے ہلنے اور حرکت کرنے سے محمد محمد بشار ابو بکر حنافی زحاق بن عثمان بکیر بن عبداللہ عشج سلیمان بن یسار حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ فلا صاحب سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا نیز فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہر کی پہلی دو رقتوں کو لمبا اور دوسری دو رقتوں کو مختصر کرتے تھے اور عثر کو بھی مختصر ادا فرماتے تھے یحیی بن حکیم ابو دعوود تیالیسی مسعودی زید امی ابو نزراح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیس بدری صحابہ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا آؤ ساری نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قراءت کی مقدار کا اندازہ لگائیں پھر ان میں سے دو میں بھی اختلاف نہ ہوا سب نے یہی اندازہ لگایا کہ زہر کی پہلی رقت میں قراءت تیس آیات کی بقدر تھی دوسری رقت میں اس سے آدھی اور عثر اور زہر کی آخری دو رقت سے آدھی بشر بن حلال سواف یزید بن زریع حشام دستوائی یحیع بن ابی کسیر عبداللہ بن ابی قطاداہ حضرت ابو قطاداہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں زہر کی نماز پڑھاتے پہلی دو رقتوں میں قراءت فرماتے اور کبھی کبھار ایک آیت سنوا دیتے اقباہ بن مکرم سلم بن قطعباہ حاشم بن برید ابو اسحاق حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں زہر کی نماز پڑھاتے تو ہم سورة لقمان اور زاریات کی کچھ آیات کے بعد ایک آیت سن لیتے سن ابو بکر بن ابی شیباہ حشام بن امار سفیان بن قییناہ زہری قبید اللہ بن عبداللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ لبابا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز مغرب میں والمرسالات عرفہ کی قراءت فرماتے سنا محمد بن سباح سفیان زہری محمد بن جبیر بن متعم حضرت جبیر بن متعم فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مغرب میں سورت تور کی تلاوت فرماتے سنا حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ام خلقو من غیری شیئن ام ہم قالقون سے فل یا تی مستمعو ہم بسلطان مبین تک کی قراءت فرماتے سنا تو میرا دل موح کو آنے لگا احمد احمد بودیل حفظ بن غیاس عبید اللہ نافع حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب میں قل یا ایوہ القافرون اور قل ہوا اللہ احد کی قراءت فرمیا کرتے تھے محمد بن سباح سفیان بن عینا عبداللہ بن عامر بن زرارا یاہیہ بن زکاریہ بن عبی زائدہ یاہیہ بن سعید حدی بن ثابت حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عیشہ کی نماز ادا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو والتین والزیتون کی قراءت فرماتے سنا محمد بن سباہ سفیان عبداللہ بن عامر بن زراراہ ابن ابی زائدہ مسعر عدی بن ثابت حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی مضمون دوسری سند سے بھی مروی ہے اس میں یہ بھی فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوش آواز انسان نہیں سنا یا فرمایا عمدہ قراءت والا شخص نہیں سنا محمد بن رمح لیس بن سعد ابو زبیر حضرت جابر فرماتے ہیں حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے ساتھیوں کو عشاء کی نماز پڑھائی تو بہت لمبی پڑھائی لمبی قراءت فرمائی اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَالشَّمْسِ وَدُحَا هَا سَبِّحِسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَا اِقْرَاءَ بِسْمِ رَبِّكَ کی قراءت کر لیا کرو حشام بن امار سحل بن ابی سحل اسحاق بن اسماعیل سفیان بن قییناح زہری محمود بن ربیع حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو نماز میں فاتح الكتاب کی قراءت نہ کرے اس کی نماز نہیں ابو بکر بن ابی شیباہ اسماعیل بن قلیہ ابن جریج علی بن عبد الرحمن بن یعقوب ابو سائب حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نماز میں ام القرآن نہ پڑھی اس کی نماز ناقص و نا تمام ہے راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا اے ابو حریرہ میں بسا اوقات امام کے پیچھے ہوتا ہوں تو آپ نے میرا بازو دبایا اور آہستگی سے فرمایا ایسی صورت میں اس کو اپنے دل ہی دل میں پڑھ لیا کر ابو قریب محمد بن فوزیل سوید بن سعید علی بن مسحر ابو سفیان سعیدی ابو نزراہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہر رقت میں الحمد للہ اور سورت نہ پڑھے اس کی نماز نہیں فرض ہو یا غیر فرض فضل بن یعقوب جازاری عبد العلہ محمد بن اسحاق یحیہ بن عباد بن عبداللہ بن زبیر زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم کو یوں فرماتے سنا کہ ہر وہ نماز جس میں ام القرآن نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے ولید بن عمرو بن سکین یعقوب سلمی حسین معلم عمرو بن شعیب شعیب حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ آہو علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر وہ نماز جس میں فاتح الكتاب نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے وہ ناقص ہے علی کیا امام قراءت کر رہا ہو فرمایا ایک صاحب نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا ہر نماز میں قراءت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی اس پر لوگوں میں سے ایک صاحب نے کہا اب تو یہ لازم ہو گئی محمد بن یحی سعید بن عامر شعباہ مسحر یزید فقیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ام زہر اور عثر میں امام کے پیچھے پہلی دو رقتوں میں فاتحات الكتاب اور صورت پڑھتے تھے اور آخری دو رقتوں میں فاتح الكتاب جمیل بن حسن جمیل آتاکی عبدالعلا سعید قطاداہ حسن حضرت سمراہ بن جندب فرماتے ہیں کہ دونوں سکتوں کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سیخ کر محفوظ کیا تو عمران بن حسین نے اس کا انکار کیا تو ہم نے ابی بن قعب کو مدینہ خط لکھا انہوں نے جواب میں لکھا کہ حسن راہ نے بات کو یاد رکھا حضرت سعید فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت قطاداہ سے پوچھا یہ دو سکتے کیا ہیں فرمایا ایک نماز میں داخل ہوتے ہی اور دوسرے قراءت سے فارغ ہو کر پھر قطاداہ نے فرمایا جب تو بھی سکتا خفیفا کرے آمین کہنے کے لیے فرمایا صحابہ کو پسند تھا کہ امام قراءت سے فارغ ہو تو خاموش ہو جائے تاکہ اس کا دم ٹھہر جائے محمد بن خالد بن خداش علی بن حسین بن عشقاب اسماعیل بن علیہ یونس حسن 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 فرماتے ہیں کہ حسرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے نماز میں دو سکتے محفوظ کیے ایک قراءت سے قبل اور دوسرا رکوع کے وقت تو حسرت قمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا انکار فرمایا تو لوگوں نے حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ کو خاطر ابو خالد احمر ابن اجلان زید بن اسلم ابو صالح حضرت ابو حریدہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا امام کو اس لیے مقرر کیا گیا کہ اس کی اقتداء کی جائے لہٰذا جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو اور جب قراءت کرے تو تم خاموش ہو جاؤ اور جب ہو غیر المغدوب علیہ ولد دالین کہے تو تم آمین کہو اور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو اور جب سمیع اللہ لی من حمیدہ کہے تو تم ربانا والا کل حمد اور جب سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو یوسف بن موسیٰ قطان جریر سلمان تیمی قطاداہ ابو غلاب حطان بن عبداللہ رکاشی حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام قراءت کرے تو تم خاموش ہو جاؤ جب وہ قعداہ میں ہو تو تمہارا سب اول ذکر تشہد ہونا چاہیے ابو بکر بن ابی شیباہ حشام بن عمار سفیان بن عینا زہری ابن اکیمہ حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو نماز پڑھائی ہمارا خیال ہے صبح کی نماز تھی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کسی نے قراءت کی ایک صاحب نے عرض کیا میں نے قراءت کی فرمایا میں بھی کہہ رہا تھا کہ کیا ہوا مجھ سے قرآن میں نزاع کیا جا رہا ہے جمیل بن حسن عبدالعلا معمر زہری ابن اکیمہ حضرت ابو حریدہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی پھر سابقا مضمون ذکر کیا اور اس میں یہ بھی فرمایا کہ اس کے بعد جوہری نماز میں صحابہ نے سکوت اختیار کیا یعنی تراعت کرنا چھوڑ دی علی بن محمد عبید اللہ بن موسی حسن بن سوالح حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس کا امام ہو یعنی جو باجماعت امام کی ابتدا میں نماز ادا کر رہا ہو تو امام کی قراءت اس کی قراءت ہے ابو بکر بن ابی شیباہ حشام بن امار صفیان بن عییناہ زہری حضرت ابو حریراہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب قراءت کرنے والا یعنی امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو اس لیے کہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں تو جس کی آمین فرشتوں کے موافق اور برابر ہوئی اس کے سابقاہ گناہ مواف ہو جائیں گے بکر بن خلف جمیل بن حسن عبدالعلا عمرو بن سراح مصری حاشم بن قاسم حرانی عبداللہ بن وحب زہری حضرت ابو حریراہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا جب قراءت کرنے والا آمین کہے تو تم بھی آمین کہو اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے محمد بن بشار صفوان بن عیسی بشر بن رافع ابو عبد الرحمن ابن عم حضرت ابو حریراہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لوگوں نے آمین کہنا چھوڑ دیا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ و سلم جب پڑھتے تو آمین کہتے حتی کہ حصفے اول والے بھی اس کو سن لیتے رسمان بن ابی شیباہ حمید بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ حضرت خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم جب ولد دال لین کہتے تو آمین کہتے محمد بن سباح امار بن خالد واسطی ابو بکر بن عیاش ابو اسحاق عبد الجبار بن وائل حضرت وائل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ نماز ادا کی جب آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ولد دال لین کہا تو آمین بھی کہا اور ہم نے اس کو سنا اسحاق بن منصور عبد السمد بن عبد الوارس حماد بن سلمہ سہیل بن ابی سوال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا یہود نے کسی چیز کی وجہ سے تم سے اتنا حسد نہیں کیا جتنا سلام اور آمین کی وجہ سے کیا عباس بن ولید خلال دمشقی مروان بن محمد ابو مسحر خالد بن یزید بن سبیح مری تلحا بن عمر عطا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہود نے کسی چیز کی وجہ سے تم سے اتنا حسد نہیں کیا جتنا آمین کی وجہ سے تم سے حسد کیا لہذا آمین زیادہ کہا کرو علی بن محمد حشام بن عمار ابو عمر زریر سفیان بن قیناہ زہری سالم بن عمر حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو دیکھا جب نماز شروع کرتے تو کندھوں کے برابر تک ہاتھ اٹھاتے اور جب رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی کندھوں کے برابر تک ہاتھ اٹھاتے اور دونوں سجدوں کے درمیان ہاتھ نہ اٹھاتے حمید بن مسعدہ یزید بن زریع حشام قطادہ نصر بن آسم حضرت مالک بن حویرس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تو کانوں کے قریب تک ہاتھ اٹھاتے اور جب رکوع کرتے تو بھی ایسا ہی کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی ایسا ہی کرتے رثمان بن ابی شیباہ حشام بن امار اسماعیل بن عیاش سوال بن قیسان عبد الرحمن آرج حضرت ابو ریدا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں ہاتھ کندھوں کے برابر تک اٹھاتے نماز شروع کرتے وقت اور رکوع سجدہ میں جاتے وقت حشام بن امار رفضاہ بن قداعہ غسانی اوزاعی عبداللہ بن عبید بن عمیر عبید بن عمیر حضرت عمیر بن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز میں ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے محمد بن بشار یحی بن سعید عبدالحمید بن جعفر محمد بن عمر بن عطا حضرت عمر بن عطا کہتے ہیں کہ میں نے ابو حمید سعیدی کو فرماتے سنا اس وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھے جن میں ابو قطادا بن ربعی بھی تھے فرمایا ابو حمید سعیدی نے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کو آپ سب سے زیادہ جانتا ہوں جب آپ نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو سیدھے کھڑے ہو جاتے اور دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہہ کندھوں کے برابر کرتے پھر پھر فرماتے اللہ اکبر اور جب رکوع میں جاتے سمی اللہ لی من حمید کہتے تو ہاتھ اٹھاتے اور سیدھے کھڑے ہو جاتے اور جب دو رکعتوں کے بعد کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہہ کر کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے جیسے نماز کے شروع میں کیا تھا محمد بن بشار ابو عامر فلیح بن سلیمان حضرت عباس بن سحل ساعیدی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو حمید ابو اسید سحل بن سعد اور محمد بن مسلمہ جمع ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی نماز کا تذکرا فرمایا حضرت ابو حمید نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی نماز کو آپ سب سے زیادہ جانتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہا اور ہاتھ اٹھائے پھر جب رکوع کے لئے اللہ اکبر کہا تو بھی ہاتھ اٹھائے پھر کھڑے ہوئے اور ہاتھ اٹھائے اور سیدھے کھڑے ہو گئے حتی کہ ہر جوڑ اپنی جگاہ ٹھہر گیا عباس بن عبدالعظیم انبری سلیمان بن دابود ابو ایوب حاشیمی عبدالرحمن بن ابی زناد موسی بن اقباح عبداللہ بن فزل عبدالرحمن عرج عبداللہ بن ابی رافع حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے کندھوں کے برابر تک ہاتھ اٹھاتے اور جب رکوع میں جانے لگتے تو بھی ایسا ہی کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی ایسا ہی کرتے اور جب دونوں سجدوں سے کھڑے ہوتے تب بھی ایسا ہی کرتے ایوب بن محمد حاشمی عمر بن رباح عبداللہ بن تابوس تابوس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے محمد بن بشار عبدالوحاب حمید حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں داخل ہوتے تو ہاتھ اٹھاتے اور جب رکوع میں جاتے تو بھی بشر بن معاز ذریر بشر بن مفزل حاسم بن کلیب وائل بن حجر فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھوں گا کہ کیسے نماز ادا فرماتے ہیں آپ قبلہ روح ہو کر کھڑے ہوئے اور ہاتھوں کو کانوں کے برابر تک اٹھایا پھر جب رکوع کیا تو بھی اتنا ہی ہاتھوں کو اٹھایا پھر جب رکوع سے سر اٹھایا تو بھی اتنا ہی ہاتھوں کو اٹھایا محمد بن یاہیہ ابو حزیفہ ابراہیم بن تہمان ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ جب نماز شروع کرتے تو رفع یدین کرتے اور جب رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی ایسا کرتے اور فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا اور راوی ابراہیم بن تہمان نے اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھائے ابو بکر بن ابی شیباہ یزید بن حارون حسین معلم قدیل جوزہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رکوع میں جاتے تو موہ سر کو اونچا رکھتے نہ نیچا بلکہ درمیان میں کمر کے برابر رکھتے علی بن محمد عمر بن عبداللہ وقیع عمش عمار عبو معمر حضرت عبو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ نماز کافی نہیں جس میں مرد اپنی کمر رکوع سجدہ میں سیدھی بھی نہ کرے ابو بکر بن ابی شیباہ ملازم بن عمرو عبداللہ بن بدر عبدالرحمن بن علی بن شیبان حضرت علی بن شیبان جو اپنی قوم کی طرف سے وفد میں آئے تھے فرماتے ہیں کہ ہم چلے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ سے بیعت کی اور آپ کے پیچھے نماز ادا کی تو آپ نے گوشا چشم سے ایک صاحب کو دیکھا کہ رکوع سجدہ میں ان کی کمر سیدھی نہیں ہوتی جب رسول اللہ صلی اللہ رہو علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی فرمایا اے مسلمانوں کی جماعت اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو رکوع سجدے میں اپنی کمر سیدھی نہ کرے سجدھے علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رکوع میں جاتے تو اپنی پشت بالکل سیدھی رکھتے حتیٰ کہ اگر پانی ڈال دیا جائے تو وہیں تھہر جائے محمد بن عبداللہ بن نمیر محمد بن بشر اسماعیل بن ابی خالد زبیر بن عدی حضرت مسعب بن سعد فرماتے ہیں میں نے اپنے والد کے پہلو میں دونوں ہاتھ ملا کر ران کے درمیان تطبیق کی رکوع میں دونوں ہاتھ ملا کر رانوں کے درمیان رکھ لیے میرے والد نے میرے ہاتھ پر ضرب لگائی اور نماز کے بعد فرمایا ہم ایسا ہی کرتے تھے پھر ہمیں حکم دیا گیا کہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھیں اور تطبیق کو منسوخ کر دیا گیا ابو بکر بن ابی شعباہ عبداہ بن سلیمان حارساہ بن ابی رجال حمراہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں جاتے تو اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھتے اور اپنے بازو کو جدا رکھتے پسلیوں سے اور پیٹ سے ابو مروان محمد بن قثمان قثمانی یا عقوب بن حمید بن قاسب ابراہیم بن سعد ابن شہاب شعید بن مسیب ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت ابو حریدہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سمع اللہ لی من حمیدہ کہہ چکتے تو کہتے ربانا وعلاک الحمد حشام بن عمار صفیان زہری حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب امام سمع اللہ لی من حمیدہ کہے تو تم کہو ربانا وعلاک الحمد ابو بکر بن عبی شیباہ یحیاء بن عبی بکر زہیر بن محمد عبداللہ بن محمد بن عقیل سعید بن مسیب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ جب امام سمع اللہ لی من حمیدہ کہے تو تم کہو ربانا وعلاک الحمد محمد بن عبداللہ بن نمیر وقیع عمش عبید بن حسن حضرت ابن ابی اوفا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ سلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو فرماتے سمع اللہ لی من حمیدہ اللہ ربنا وَلَكَ الحمد مِلْ السَّمَاوَاتِ وَمِلْ الْأَرْدِ وَمِلْ آم مَا شِئْتَ مِن شَيْئِن بَعْدُ اللہ نے سن لی اس کی جس نے اللہ کی حمد بیان کی اے ہمارے رب آپ ہی کے لیے تمام حمد آسمانوں بھر اور زمین بھر اور اس چیز کے برابر جو آپ اس کے بعد چاہیں اسمعیل بن موسیٰ سُدی شریک ابو عمر حضرت ابو جو حیفا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہی مالداری کا ذکر ہوا آپ نماز پڑھ رہے تھے ایک صاحب نے کہا فلان کے پاس گھوڑوں کی دولت ہے دوسرے بولے فلان کے پاس اونٹوں کی دولت ہے ایک اور صاحب بولے فلان کے پاس بکریوں کی دولت ہے ایک صاحب نے فرمایا فلان کے پاس غلاموں کی دولت ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مکمل کی اور اخیر رقت پڑھ کر سر اٹھایا تو فرمایا اللہ ربنا ولك الحمد مل السماوات ومل الارض ومل آ ما شیعت من شیع بعد اللہ اللہ لا مانع لما اعتویتا ولا معتیا لما منعتا ولا ينفع زل جد من کل جد وتول رسول اللہ سل اللہ علیہ وسلم سوطہ بالجدی اور لفظ جدی مالداری کہتے ہوئے آپ نے آواز اونچی فرما دی تاکہ انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ ان کی بات صحیح نہیں اے اللہ ہمارے پرور بگار آپ ہی کے لئے ہے تمام حمد آسمانوں بھر اور زمین بھر اور اس چیز کے برابر جو اس کے بعد آپ چاہیں اے اللہ جو آپ عطا فرمائیں اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جب تو روک دے تو کوئی اسے دینے والا نہیں اور کسی مالدار کی مالداری آپ کے مقابلہ میں کچھ نفاع نہ دے گی حشام بن عمار صفیان بن قیناہ عبید اللہ بن عبد اللہ بن عصم یزید بن عصم حضرت ممونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ پہلو سے جدہ رکھتے حتیٰ کہ اگر بکری کا چھوٹا سا بچہ آپ کے بعضوں کے درمیان سے گزر نا چاہتا تو گزر سکتا ابو بکر بن ابی شیباہ وقیع دابود بن قیس عبداللہ بن عبید اللہ بن اقرم خزاعی حضرت عبید اللہ بن اقرم خزاعی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ نمراہ کے ایک میدان میں تھا نمراہ عرافات کے قریب ایک جگہ کا نام ہے ہمارے قریب سے بہت سے سوار گزرے انہوں نے اپنی سواریوں کو راستے کے ایک طرف بٹھایا میرے والد نے مجھ سے کہا تم اپنے جانوروں میں رہو اور ان کا خیال رکھو تاکہ میں ان لوگوں کے پاس جا کر ان کا حال احوال لوں فرماتے میرے والد تو تشریف لے گئے اور میں آیا یعنی نزدیک ہوا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا میں نے بھی لوگوں کے ساتھ نماز ادا کی تو جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ ہمیں تشریف لے جاتے تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغلوں کی صفیدی نظر آتی حسن بن علی خلال یزید بن حارون شریک حاسم بن کلیب کلیب حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جب سجدہ ہمیں جاتے تو گھٹنے ہاتھوں سے پہلے رکھتے اور جب سجدہ سے کھڑے ہوتے تو ہاتھ گھٹنوں سے پہلے اٹھاتے بشر بن محاز زریر ابو عواناہ حماد بن زید عمرو بن دینار تعبوس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا مجھے سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے عشام بن عمار صفیان ابن تعبوس تعبوس حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سات ہڈیوں پر سجدہ کروں اور بال اور کپڑے نہ سمیٹوں ابن تعبوس فرماتے ہیں کہ ہم میرے والد فرمایا کرتے تھے کہ دو ہاتھ دو گھٹنے دو پاؤں اور وہ پیشانی اور ناک کو ایک ہڈی شمار کرتے تھے تو یہ سات ہڈیاں ہوتی یا عقوب بن حمید بن قاسب عبدالعزیز بن عبی حازم یزید بن حاد محمد بن ابراہیم تیمی عامر بن سعد حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو یوں فرماتے سنا جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ یہ ساتھ عزوہ بھی سجدہ کرتے ہیں اس چہراہ دونوں ہاتھ دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں ابو بکر بن ابی شیباہ وقیع عباد بن راشد حسن صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم احمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سجدہ ہمیں جاتے تو آپ کے بازووں کو پہلوں سے جدا رکھتے مشقت کی وجہ سے ہمیں آپ پر ترس آنے لگتا تھا آنے عمرو بن رافع بجالی عبداللہ بن مبارک موسیٰ بن عیوب غافقی یاس بن عامر حضرت اقباح بن عامر جہنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب فَسَبِّح بِسْمِ رَبِّكَ الْعَزِيم نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا اس کو اپنے رکوع میں اختیار کر لو پھر جب سَبِّح اسم رَبِّكَ الْعَعْلَى نازل ہوئی تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پر عمل کو اپنے سجدوں میں اختیار کر لو محمد بن رماح مصری ابن لہیع عبید اللہ بن عبی جعفر ابو ازہر حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا جب رکوع کرتے تو تین بار کہتے اور سجدہ میں جاتے تو تین بار کہتے محمد بن صباح جریر منصور ابو دحا مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع اور سجدوں میں بکسرت گویا قرآن کریم پر عمل کرتے تھے ابو بکر بن خلاد باہلی وقیع ابن ابی زعب اسحاق بن یزید حوزالی عون بن عبداللہ بن عطباح حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی رکوع کرے تو رکوع کے دوران تین بار کہے سبحان رب العظیم جب اس نے ایسا کر لیا تو اس کا رکوع پورا ہو گیا اور جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو سجدہ میں تین بار کہے سبحان رب العلا جب وہ ایسا کر لے تو اس کا سجدہ پورا ہو جائے گا اور یہ پورا ہونے کی ادنا حد ہے علی بن محمد وقیع عمش ابو سفیان حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اعتدال اور میانہ روی اختیار کرے یعنی نہ بہت لمبا سجدہ کرے نہ بالکل مختصر اور اپنے بازو کتے کی تراہ نہ بچھائے نصر بن علی جہزمی عبد العلا سعید قطادا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سجدوں میں میانہ روی اختیار کرو اور تم میں کوئی بھی اپنے بازو کتے کی تراہ پھیلا کر سجدہ نہ کرے ابو بکر بن ابی شیباہ یزید بن حارون حسین معلم بودیل ابو جوزہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ سے سر اٹھاتے تو سجدہ نہ کرتے حتی حتی حسین سجدہ پھر جب سجدہ ہمیں جاتے اور سجدہ سے سر اٹھاتے تو دوسرے سجدہ ہمیں نہ جاتے حتیٰ کہ حسیدے بیٹھ جاتے اور آپ اپنے بائیں پاؤں کو بچھا لیتے تھے علی بن محمد عبید اللہ بن موسیٰ اسرائیل ابو اسحاق حارس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا سجدوں کے درمیان گوٹ مار کر مت بیٹھنا محمد بن سواب ابو نعیم نخاعی ابو مالک آسم بن کلیب کلیب ابو موسیٰ ابو اسحاق حارس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی کتے کی طرح چوتڑ زمین پر ٹکا کر مت بیٹھا کرو حسن بن محمد بن سباح یزید بن حارون علیہ ابو محمد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جب تم سجدہ سے سر اٹھاؤ تو کتے کی طرح گوٹ مار کر مت بیٹھو اور اپنے چوتڑ اپنے پاؤں کے درمیان رکھو اور اپنے پاؤں کے اوپر کا حصہ پشت زمین کے ساتھ لگا دو علی بن محمد حفظ بن غیاس علا بن مسیب عمرو بن مراہ طلحاہ بن یزید حزیفاہ علی بن محمد حفظ بن غیاس عمش سعد بن عبیدہ مستورد بن احنف سلاح بن زفر حضرت حزیفاہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان رب غفر لی رب غفر لی پڑھا کرتے تھے ابو قریب محمد بن علا اسماعیل بن سبیح قامل ابو علا حبیب بن ابی ثابت سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی نماز میں دونوں سجدوں کے درمیان پڑھا کرتے تھے محمد بن عبداللہ بن نمیر عبداللہ بن نمیر عمش شقیق بن سلمہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تو فرماتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھتے تو کہتے سلام اللہ پر اس کے بندے کی جانب سے سلام جبرائیل اور میکائیل پر اور فولان فولان فرشتے پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا یوں نہ کہو سلام اللہ پر اس لیے کہ اللہ تو خود سلام ہے پس جب تم بیٹھو تو کہو التحییات للہ والسلوات والتویبات السلام علیک ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین یعنی عالی آداب و تسلیمات اللہ کے لئے ہیں اور بدنی اور مالی عبادات بھی اللہ کے لئے ہیں اور اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی جانب سے سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر اس لیے کہ جب وہ یوں کہے گا تو آسمان و زمین میں ہر نیک بندے کو سلامتی پہنچے گی دوسری سند سے یہی مضمون ہے ایک اور سند بھی یہی مضمون منقول ہے محمد بن رماح لیس بن سعد ابو زبیر سعید بن جبیر طاووس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ہمیں ایسے احتمام سے تشہد سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن کریم کی صورت تو فرماتے اتحییات اتحییات المبارکات الصلاوات الطیبات للہ السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ سعید سعید قطاداہ عبد الرحمن بن عمر ابن ابی عدی سعید بن ابی عروباہ حشام بن ابی عبداللہ قطاداہ عبد الرحمن یونس بن جبیر حطان بن عبداللہ حضرت ابو موسی عشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور ہمارے دین کے طریقے بتائے اور ہماری نماز سکھائی چنانچہ ارشاد فرمایا جب تم نماز پڑھو اور قاداہ کے قریب ہو جاؤ تو قاداہ میں تمہارا پہلا ذکر یہ ہونا چاہیے آخر تک یہ سات کلمات ہیں جو نماز کا تحیہ ہو تسلیم ہیں محمد بن زیاد موتمر بن سلیمان یحیی بن حقیم محمد بن بکر ایمن بن نابل ابو زبیر حضرت جابر بن قبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں قرآن کی صورت کی طرح احتیاط اور احتمام سے تشہد سکھایا کرتے تھے بسم اللہ و باللہ تاہییات للہ والصلاوات والطیبات للہ السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہد اللہ الہ اللہ وآشہد انہ محمد عبد ورسول آخر میں یہ اضافہ بھی ہے اسعاد اللہ الجنت وععوذ باللہ من نار یعنی میں اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں ابو بکر بن ابی شیپاہ خالد بن مخلد محمد بن مسنہ ابو عامر عبداللہ بن جعفر یزید بن حاد عبداللہ بن خباب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ پر سلام کا طریقہ تو یہی ہے جو ہمیں معلوم ہے تو درود کیسے پڑھیں فرمایا کہو اللہ صلی علی محمد اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرمائیے جیسے آپ نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ اسلام پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر برکت نازل فرمائیے جیسے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ اسلام پر برکت نازل فرمائی علی بن محمد وقیع شعباہ محمد بن بشار عبد الرحمن بن مہدی محمد بن جعفر شعباہ حکم ابن ابی لیلا حضرت ابن ابی لیلا فرماتے ہیں کہ حضرت قعب بن عجراہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا میں تمہیں بہترین حدیعہ نہ دوں پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے ہم نے عرض کیا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کا طریقہ معلوم ہے پر صلات کا کیا طریقہ ہے فرمایا کہو اللہ صلی علی محمد وعلا آلی محمد کما صلیت علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہ مبارک علی محمد وعلا آلی محمد کما بارکتا علی ابراہیم انکا حمید مجید امار بن طالوت عبد المالک بن عبد المالک بن عبد العزیز ماجیشون مالک بن انس عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عمرو بن سلیم زوراقی حضرت ابو حمید ساعیدی رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے اے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ارز کیا اے اللہ کے رسول ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلات پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے یعنی قرآن کریم میں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیسے بھیجیں فرمایا کہو اللہ صلی علی محمد وعلا آلی محمد کما صلیت علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہ مبارک علی محمد وعلا آلی حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا جب تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو تو امداح اور احسن طریقے سے درود بھیجو اس لیے کہ تمہیں کیا معلوم ہو سکتا ہے تمہارا درود رسول اللہ کی خدمت میں پیچ کیا جائے رابی کہتے ہیں کہ لوگوں نے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ پیرہ میں درود بھیجنے کا احسن طریقہ سکھا دیجئے فرمایا کہو اللہ مجعل صلاتکا ورحمتکا وبرکاتکا على سید المرسلین وامام المتقین وخاتم النبیین محمد عبد ورسول امام الخیری وقائد الخیری ورسول الرحمت اللہ مبعثه مقاما محمودا يَغْبِتُهُ بِهِ الْأَوَّلُونَ وَآخِرُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِي مُحَمَّدٍ كَمَا سُلَّيْتَ عَلَى آلِي مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِي مُحَمَّدٍ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اے اللہ اپنی عنایات اور رحمتیں اور برکت نازل فرما دیجئے رسولوں کے سردار اہلِ تقویٰ کے پیشوا خاتم النبیین اپنے بندے اور رسول بھلائی کے امام اور بھلائی کی طرف لے جانے والے اور رسول رحمت محمد پر اے اللہ ان کو مقام محمود عطا فرما جس پر اولین و آخرین سب رشک کریں اے اللہ محمد اور ان کی آل پر اسی طرح رحمت نازل فرمائیے جس طرح آپ نے ابراہیم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمائی بلا شباہ آپ خوبیوں والے اور بزرگی والے ہیں اے اللہ محمد پر اور ان کی آل پر اسی طرح برکت اللہ بن عامر بن ربیعہ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بھی مجھ پر درود بھیجے فرشتے اس کے لئے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ مجھ پر درود بھیجتا رہے اب اس مسلم کو اختیار ہے پکستر درود بھیجے یا کم جبارہ بن مغلس حماد بن زید عمرو دینار جابر بن زید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا وہ جنت کے راستے سے بھٹک گیا عبد الرحمن بن ابراہیم دمشقی ولید بن مسلم اوزاعی حسان بن عطیہ محمد بن ابی عائشہ حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم سے کوئی ایک آخری تشہد سے فارغ ہو جائے تو چار چیزوں سے اللہ تعالی کی پناہ مانگے تو زخ کے عذاب سے قبر کے عذاب سے زندگی اور موت کے فتنہ سے اور مسیح دجال کے فتنہ سے یوسف بن موسیٰ قطان جریر آمش ابو سوال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صاحب سے دریافت فرمایا آپ نماز میں کیا پڑھتے ہیں انہوں نے عرض کیا تشہد پڑھتا ہوں پھر اللہ سے جنت کا سوال اور دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں لیکن با خدا مجھے آپ کا اور معاز کا گنگنانا دعا مانگنا سمجھ نہیں آتا آپ نے فرمایا ہم بھی اسی طرح گنگناتے ہیں یعنی جو دعا تم مانگتے ہو اس کے قریب قریب ہی ہم بھی دعا مانگتے ہیں ابو بکر بن ابی شیباہ وقیع قسام بن قداماہ مالک بن نمیر خزاعی حضرت نمیر خزاعی بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم کو نماز میں دائیں ہاتھ دائیں ران پر رکھ کر انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے دیکھا اگوٹے سے حلقاہ بنا کر پاس والی انگلی یعنی سباباہ کو اٹھایا آپ نے اس سے تشہد میں دعا فرمائی محمد بن یاہیہ حسن بن علی اسحاق بن منصور عبد الرزاق معمر عبید اللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ النبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں کے قریب ران پر رکھتے اور دائیں ہاتھ انگوٹے کے ساتھ والی انگلی کو اٹھاتے اور اس سے دعا مانگتے اور بائیں ہاتھ بائیں گھٹنے کے قریب ران پر رکھتے پھیلا کر حتی کہ گالوں کی سفیدی دکھائی دیتی فرماتے السلام علیکم ورحمت اللہ محمود بن غیلان بشر بن سری مسعب بن ثابت بن عبداللہ بن زبیر اسماعیل بن محمد بن سعد بن عبی وقاس حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دائیں اور بائیں سلام پھیرتے علی بن محمد یحی بن آدم ابو بکر بن عیاش ابو اسحاق سلاح بن زفر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دائیں اور بائیں سلام پھیرتے حتی کہ رخصاروں کی سفیدی نظر آتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ عبداللہ بن عامر بن زراراہ ابو بکر بن عیاش ابو اسحاق یزید بن ابی مریم حضرت ابو موسی عشعری سے روایت ہے کہ حضرت علی جمل کے دن جس دن قاتل عثمان کی وجاہ سے علی وآئی شاہ اور امیر معاویہ کے درمیان معرکہ ہوا ہمیں ایسی نماز پڑھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز یاد دلا دی یا ہم اس کو بھول چکے تھے یا ہم نے چھوڑ دی تھی تو آپ نے دائیں اور بھائیں سلام قیرہ ابو مسعب مدینی احمد بن عبی بکر عبد المحیمن بن عباس بن سحل بن سعد ساعیدی عباس بن سحل بن سعد ساعیدی حضی 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 سحل بن سعد ساعیدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سلام پھیرا اپنے موہ کے سامنے حشام بن عمار عبد المالک بن محمد سنعانی زہیر بن محمد حشام بن عرواح عرواح حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے موہ مبارک کے سامنے کی طرف ایک ہی سلام پھیرا کرتے تھے محمد بن حارس مصری یحیی بن راشد یزید مولا سلمہ حضرت سلمہ بن اقواء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا آپ نے ایک مرتبہ سلام پھیرا ہشام بن عمار اسماعیل بن عیاش ابو بکر حزالی قطادا حسن حضرت ساموراہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب امام سلام پھیرے تو اس کو جواب دو عبداہ بن عبداللہ علی بن قاسم حمام قطادا حسن حضرت ساموراہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ اپنے اماموں کو سلام کریں اور ہم میں سے بعض بعض کو سلام کریں محمد بن مصفع حمسی بقی یاہ بن ولید حبیب بن سوالیہ یزید بن شریح ابو حیی حضرت سوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص امام ہو وہ مقتدیوں کو چھوڑ کر خاص اپنے دیے دعا نہ کرے اگر اس نے ایسا کیا تو اس نے مقتدیوں سے خیانت کی ابو بکر بن ابی شیباہ ابو معاویہ محمد بن عبد المالک بن ابی شوارب عبد الواحد بن زیاد قاسم احول عبداللہ بن حارس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام کے بعد فقط اسی قدر بیٹھتے کہہ سکیں اللہم انت السلام ومن کس سلام تبارک تا یازل جدالی بل اکرام ابو بکر بن شباباہ شعباہ موسی بن ابی عائشہ مولا ام سلمہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سباہ سے سلام پھیر کر پڑھتے اللہم انی اسآلوکا علما نافعا ورزقا طیبا وعامالا متقبلا اے اللہ میں آپ سے علم نافع پاکیزہ روزی اور مقبول کا سوال کرتا ہوں ابو ابو قریب اسماعیل بن علیہ محمد بن فزیل ابو یحیی تیمی ابو اجلح عطا بن سائب سائب حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو خصلتیں ایسی ہیں کہ جو مسلمان بھی ان کو مضبوطی سے اختیار کیے رہے گا جنت میں داخل ہوگا اور وہ دونوں آسان ہیں اور ان پر عمل کرنے والے کم ہی لوگ ہیں نماز کے بعد دس بار کہے سبحان اللہ الحمدللہ دس بار اللہ اکبر دس بار میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ ان کو اپنے ہاتھوں سے شمار کر رہے تھے یہ زبان سے ڈیڑھ سو ہیں کیونکہ تیس کلیمیں ہیں ہر نماز کے بعد اور پانچ نمازیں ہیں اور ترازو میں ڈیڑ ہزار ہیں اور جب اپنے بستر پر آئے تو سو بار سبحان اللہ الحمد للہ اور اللہ اکبر کہے یہ زبان سے تو سو ہیں لیکن ترازو میں ہزار ہیں تم میں کون ہے جس سے دن میں ڈھائی ہزار خطائیں سرزد ہوتی ہیں صحابہ نے عرض کیا ان کو کوئی کیوں نہ اختیار کرے گا حالانکہ انتہائی آسان اور انتہائی فضیلت والا عمل ہے فرمایا تم میں سے ایک کے پاس نماز کے دوران شیطان آتا ہے اور کہتا ہے فلان بات یاد کر فلان بات یاد کر حتی بندہ بندہ بلکل غافل ہو جاتا ہے اسے نماز تک کا خیال نہیں رہتا تسبیحات تو دور کی بات ہے اور بندہ کے پاس بستر میں شیطان آ جاتا ہے اور اسے سلانے لگتا ہے حتی کہ بندہ تسبیحات کے بغیر ہی سو جاتا ہے حسین بن حسن مروزی صفیان بن عییناہ بشر بن آسم آسم حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ مال و دولت والے ثواب کما گئے وہ ہماری طرح دعا و اذکار بھی کرتے ہیں اور خرچ بھی کرتے ہیں جب کہ ہم خرچ نہیں کر سکتے آپ نے مجھ سے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں کہ جب تم اسے کروگے تو اپنے آگے والوں کو پا لوگے اور پچھلوں سے سبقت لے جاؤگے تم ہر نماز کے بعد الحمدللہ کہو اور سبحان اللہ اور اللہ اکبر تیتیس بار اور چونتیس بار سفیان کہتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ ان میں سے کون سا کلمہ چونتیس بار فرمایا حشام بن عمار عبد الحمید بن حبیب اوزاعی عبد الرحمن بن ابراہیم دمشقی ولید بن مسلم اوزاعی شداد ابو عمار ابو اسمہ رحبی حضرت سوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے دو تین بار استغفار پڑھتے پھر ارشاد فرمایا اللہم انت السلام و من ک السلام تبارکتا یا زل جلالی وال اکرام سلام عثمان بن ابو شیباہ ابو ال احوص سیماک قبیصاہ بن حلب حضرت حلب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے رمارہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ احو علیہ و علیہ وسلم کو دیکھا نماز کے بعد اکثر بائیں طرف پھرا کرتے تھے بشر بن حلال سواف یزید بن زریع حسین معلم عمرو بن شعیب شعیب حضرت عبداللہ بن عمرو بن آس رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو دیکھا کہ نماز کے بعد کبھی دائیں طرف اور کبھی بائیں طرف مڑتے تھے ابو بکر بن ابی شعب احمد بن عبد المالک بن واقد ابراہیم بن سعد ابن شہاب ہند بنت حارس حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ جب رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سلام پھیرتے تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے سلام پھیرتے ہی عورتیں کھڑی ہو جاتیں آپ اٹھنے سے قبل اسی جگہ کچھ دیر تشریف فرما ہوتے عشام بن عمار سفیان بن عیینا زہری حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا جب نماز عشاء قائم کی جا رہی ہو اور کھانا رکھ دیا جائے تو پہلے کھانا کھالو ازہر بن مروان عبد الوارس ایوب نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا جب کھانا رکھ دیا جائے اور نماز قائم ہو رہی ہو تو کھانا پہلے کھالو نافع کہتے کہ حالانکہ وہ اقامت سن رہے تھے سہل بن ابی سہل سفیان بن عییناہ علی بن محمد وقیع حشام بن عرواہ عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رات کا کھانا سامنے آ جائے اور نماز قائم ہو رہی ہو تو کھانا پہلے کھالو ابو بکر بن ابی شیپاہ اسماعیل بن ابراہیم خالد حزہ حضرت ابو ملیح کہتے ہیں کہ میں بارش کی رات میں نکلا جب میں واپس ہوا تو میں نے دروازہ کھلوایا تو میرے والد نے پوچھا کون میں نے کہا ابو ملیح انہوں نے فرمایا ہم نے اپنے آپ کو حدیبیہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا کہ بارش برسی اور ہمارے جوتے بھی تر نہ ہونے پائے پھر رسول اللہ صلی اللہ بہو علیہ و علیہ وسلم کے منادی نے ندا لگائی کہ اپنے ٹھکانوں میں نماز پڑھ لو محمد بن صباح صفیان بن عینا نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بارش کی رات یا تھنبی اور آندھی والی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا منادی یہ ندا کرتا کہ اپنے ٹھکانوں میں نماز پڑھ لو عبد الرحمن بن عبد الوحاب زحاق بن مخلد عباد بن منصور عطا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ رہو علیہ و علیہ وسلم نے ایک بار جمعہ کے روز جب بارش ہو رہی تھی ارشاد فرمایا اپنے ٹھکانوں میں نماز پڑھ لو احمد بن عبدا عباد بن عباد محل بی قاسم احول عبد اللہ بن حارس بن نوف حضرت عبد اللہ بن عباس نے معزن کو جمعہ کے روز ازان دینے کا حکم دیا اور اس دن خوب بارش برس رہی تھی تو اس نے ازان دی پھر فرمایا کہ لوگوں میں یہ ندا کر دوں کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں تو لوگوں نے ان سے کہا یہ آپ نے کیا کیا فرمایا مجھ سے بہتر صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ بھی ایسا ہی کیا تھا مجھے کہتے ہو کہ میں لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالوں پھر وہ میرے پاس گھٹنوں گھٹنوں کی چڑھ میں بھرے ہوئے آئیں محمد وآلہ آہ بن رجا مکی عبید اللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے برچی نکالی جاتی آپ اس کو گاڑ کر اس کی طرف نماز پڑھتے ابو بکر بن ابی شیباہ محمد بشر عبید اللہ بن عمر سعید بن ابی سعید ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کی ایک چٹائی تھی جس کو دن میں بچھاتے اور رات کو اسی سے حجراح سا بنا لیتے تاکہ اعتقاف میں یقصوی حاصل رہے اور اس کی طرف نماز عدا فرماتے بکر بن خلف ابو بشر حمید بن اسود اسماعیل بن امیہ امار بن خالد سفیان بن عیناہ اسماعیل بن امیہ ابو عمرو بن محمد بن عمرو بن حریس حریس بن سلیم حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی بھی نماز پڑھے تو اپنے سامنے کوئی چیز رکھ لے اگر کچھ نہ ملے تو لاتھی ہی کھڑی کر لے اگر لاتھی بھی نہ ملے تو فقط خط ہی کھینچ لے پھر جو چیز بھی اس کے سامنے سے گزرے اس کو ضرر نہ ہوگا حشام بن عمار صفیان بن عیینا سالم ابو نظر حضرت بسر بن سعید فرماتے ہیں مجھے لوگوں نے زید بن خالد کے پاس بھیجا کہ ان سے نمازی کے سامنے سے گزرنے کے متعلق دریافت کروں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا اگر وہ چالیس تک کھڑا رہے تو اس کے لئے بہتر ہے نمازی کے سامنے سے گزرنے سے سفیان فرماتے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ چالیس سال یا ماہ یا دن یا ساعت علی بن محمد وقیع سفیان سالم ابو نظراح حضرت بسر بن سعید سے روایت ہے کہ حضید بن خالد نے ابو جہیم انساری کے پاس کسی کو بھیجا کہ ان سے پوچھے کہ انہوں نے نبی سے اس شخص کے بارے میں کیا سنا جو نمازی کے سامنے سے گزرے انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا اگر تم میں سے کسی کو معلوم ہو جائے کہ اپنے بھائی کے سامنے سے گزرنے میں جب کہ وہ نماز پڑھ رہا ہو کتنا گناہ ہے تو وہ چالیس تک کھڑا رہے یہ اس کے لئے گزرنے سے بہتر ہوگا رابی نے کہا مجھے معلوم نہیں کہ چالیس سال فرمایا یا چالیس ماہ یا چالیس دن ابو بکر بن ابی شیباہ وقیع ربید اللہ بن عبد الرحمن بن موہب حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کو معلوم ہو جائے کہ نماز میں اپنے بھائی کے سامنے سے گزرنے میں کتنا گناہ ہوگا تو اس کے لئے سو سال کھڑا رہنا اس ایک قدم اٹھانے سے بہتر ہوگا حشام بن عمار سفیان زہری عبید اللہ بن عبد اللہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرافات میں نماز ادا فرما رہے تھے میں اور فضل گدھی پر سوار ہو کر آئے کچھ صاف کے سامنے سے ہم گدرے پھر ہم اس سے اترے اور اس کو چھوڑ دیا پھر ہم بھی صاف میں داخل ہو گئے سوار ابو بکر بن ابی شیباہ وقیع عسامہ بن زید محمد بن قیس قیس حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عبداللہ بن عمر بن ابی سلمہ نے گزرنا چاہا آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا وہ واپس ہو گئے پھر زینب ام سلمہ نے گزرنا چاہا تو آپ نے ہاتھ سے یوں اشارہ کیا لیکن وہ گزر گئیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے وآلہ وسلم نماز پڑھ چکے گئے تو فرمایا عورتیں غالب ہیں یعنی جہالت یا نافہمی کی وجہ سے مانتی نہیں ابو بکر بن خلاد باہلی یاہیہ بن سعید شعباہ قطاداہ جابر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کالا کتہ اور حائزہ نماز کو توڑ دیتی ہیں زید بن احزم ابو طالب معاز بن حشام حشام قطاداہ زراراہ بن اوفا سعد بن حشام حضرت ابو حریداہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت کتہ اور گدہ نماز کو توڑ دیتے ہیں جمیل بن حسن عبدالعلا سعید قطاداہ حسن حضرت عبداللہ بن مغفل مغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت کتہ وآلہ 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 نے فرمایا جب مرد کے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز نہ ہو تو عورت گدہ اور سیاہ کتہ نماز کو توڑ دیتے ہیں راوی کہتے ہیں میں نے حضرت ابوزر رضی اللہ تعالی انہوں سے پوچھا کہ سیاہ کتے اور سرخ کتے میں کیا فرق ہے کہ سیاہ کتے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے باقی سے نہیں فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا جو تم نے مجھ سے کیا تو آپ نے فرمایا سیاہ کتہ شیطان ہے احمد بن عبدا حماد بن زید یحیی ابو معلہ حضرت حسن قرآنی فرماتے ہیں حضرت ابن عباس کے پاس نماز کو توڑنے والی چیزوں کا ذکر ہوا تو بعضوں نے کہا کتہ گدھا عورت بھی نماز کو توڑ دیتے ہیں آپ نے فرمایا بکری کے بچاہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو بلا شباہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ایک نماز ادا فرما رہے تھے کہ ایک بکری کا بچاہ آپ کے سامنے سے گزرنے لگا تو آپ اس سے پہلے جلدی سے قبلہ کی طرف ہو گئے ابو قریب ابو خالد احمر ابن اجلان زید بن اسلم عبد الرحمن بن ابی سعید حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے لگے تو سطرے کی طرف نماز پڑھے اور سطرہ کے قریب ہو جائے اور اپنے سامنے سے کسی کو گزرنے نہ دے اگر کوئی گزرنے لگے تو اس سے لڑے کیونکہ وہ شیطان ہے حارون بن عبداللہ جمال حسن بن داوود منقادری ابن ابی فدیک زحاق بن عثمان صدقاہ بن یسار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھا رہا ہو تو کسی کو اپنے سامنے سے گزرنے نہ دے یعنی اشارہ سے روک دے اگر وہ نہ مانے تو اس سے لڑے کیونکہ اس کے ساتھ شیطان ہے ابو بکر بن ابی شیباہ سفیان زہری قرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں نماز پڑھتے اور میں آپ کے اور قبلہ کے درمیان جنازے کی طرح آڑی پڑی ہوتی بکر بن خلف سوید بن سعید یزید بن زریع خالد حزا ابو قلاباہ زینب بنت ابی سلمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان بیان فرماتی ہیں کہ ان کا بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگاہ کے سامنے ہوتا تھا ابو بکر بن ابی شیباہ عباد بن عوام شیبانی عبداللہ بن شداد حضرت ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے حالانکہ ہمیں آپ کے سامنے ہوتی بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ ہمیں جاتے تو آپ کا کپڑا مجھے لگ جاتا محمد بن اسماعیل زید بن حباب ابو مقدام محمد بن قعب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باتیں کرنے والے اور سونے والے کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع فرمایا امام سے قبل رکوع سجدہ میں نہ جائیں بلکہ جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو اور جب وہ سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو حمید بن مسعدہ سوید بن سعید حماد بن محمد بن زیاد حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو امام سے قبل اپنا سر رکوع سے اٹھاتا ہے اسے یہ اندیشاہ نہیں ہوتا کہ اللہ اس کا سر گدھے کے سر جیسا کر دیں محمد بن عبداللہ بن نمیر ابو بدر شجاع بن ولید زیاد بن خیساماہ ابو اسحاق دارم سعید بن ابی بردہ حضرت ابو موسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا جسم بھاری ہو گیا لہذا جب میں رکوع کروں تو تم رکوع کرو اور جب میں رکوع سے اٹھوں تو تم اٹھو اور جب میں سجدہ کروں تو تم سجدہ کرو اور میں نہ دیکھوں کہ کوئی مجھ سے قبل رکوع یا سجدہ میں چلا جائے حشام بن عمار صفیان عجلان ابو بشر بکر بن خلف یحیاء بن سعید ابن عجلان محمد بن یحیاء بن حبان ابن محیریز حضرت مقاویہ بن عبی صفیان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا رکوع سجدہ میں مجھ سے پہلے نہ جاؤ اس لیے کہ اگر میں رکوع میں تم سے پہلے چلا گیا تو تم مجھے رکوع میں پا چکو گے جب میں رکوع سر اٹھاؤں گا اور جب میں تم سے پہلے سجدہ کروں گا تو تم مجھے سجدہ میں پا چکے ہوگے جب میں سجدہ سے سر اٹھاؤں گا میرا بدن ذرا بھاری ہو گیا ہے عبد الرحمن بن ابراہیم دمشقی ابن ابی فدیک حارون بن عبداللہ بن حدیر تیمی آرج حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ظلم یا جہالت اور گنوار پن کی بات ہے کہ مرد نماز سے فارغ ہونے سے پہلے بار بار پیشانی کو پہنچے یہیہ بن حکیم ابو قتیباہ یونس بن ابی اسحاق اسرائیل بن یونس بن ابی اسحاق حارس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا نماز میں اپنی انگلیاں مت چٹکھاؤ کہ دیکھنے والے کو ایسا محسوس ہو جیسے تم زبردستی قیام کر رہے ہو ابو سعید سفیان بن زیاد معدب محمد بن راشد حسن بن زکوان عطا حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں موہ ڈھامنے سے منع فرمیا فرمیا رہی وآلہ ایک صاحب کو نماز میں ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھول کر الگ الگ کر دیں محمد بن صباح حفظ بن غیاس عبداللہ بن سعید مقبوری سعید مقبوری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جمائی لے تو اپنا ہاتھ موہ پر رکھ لے اور آواز نہ نکالے اس لیے کہ اس پر شیطان خوش ہو کر ہنستا ہے ابو بکر بن ابی شعباح فضل بن دکین شریک ابو یقزان قدی بن ثابت حضرت قدی بن ثابت اپنے والد سے وہ دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز میں تھوکنا رینٹ نکالنا حیض اور نفاس شیطان کی طرف سے ہیں ابو قریب ابداح بن سلیمان جعفر بن آن افریقی عمران حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا تین شخصوں کی نماز قبول نہیں ہوتی اس مرد کی نماز جو کسی جماعت کا امام بنے اور وہ اس سے کسی شرعی اور معقول وجہ سے ناراض ہو اور وہ شخص جو وقت گزرنے کے بعد نماز کے لئے آئے اور وہ شخص جو آزاد کو زبردستی یاد دھوکاہ سے غلام بنا لے محمد بن عمر بن حیاج یحیاء بن عبد الرحمن ارحبی عبیدہ بن اسود قاسم بن ولید منحال بن عمرو سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین شخصوں کی نماز ان کے سروں سے ایک پاشت بھی بلند نہیں ہوتی وہ مرد جو کسی جماعت کا امام بنے اور وہ جماعت اس سے ناراض ہو کسی شرعی وجاہ سے وہ عورت جو رات اس حال میں گزرے کہ اس کا خواہند اس سے ناراض ہو کسی معقول وجاہ سے اور وہ دو بھائی جو باہیمی تعلق قطع کر دیں لہ آدمی جماعت ہیں محمد محمد عبد المالک بن عبی شوارب عبدالواحد بن زیاد آسم شعبی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں رات کو اپنی خالا ام المؤمنین حضرت میمونہ کے پاس رہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں اٹھ کر نماز پڑھنے لگے تو میں آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا اور نیت باندھ لی تو آپ نے مجھے اپنی دائیں جانب کھڑا کر دیا بکر بن خلف ابو بشر ابو بکر حنافی زحاق بن عثمان شراح بیل حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز پڑ رہے تھے میں آیا اور آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا آپ نے مجھے دائیں جانب کھڑا کر دیا نصر نصر علی علی شعبہ عبداللہ بن مختار موسی بن انس حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ سیان بن عیینا عمش رمارا بن عمیر ابو معمر حضرت ابو مسعود انساری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لئے کھڑے ہوتے وقت ہمارے کندوں پر ہاتھ پھیرتے اور فرمایا کرتے تھے آگے پیچھے مت ہونا کہیں تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے تم میں سے میرے قریب قریب یعنی صفحے اول میں دانشور اور زی شعور لوگ کھڑے ہوں پھر جو لوگ ان سے قریب ہوں پھر جو لوگ ان سے قریب ہوں نصر بن علی جہزمی عبد الوحاب حمید حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ ہوں علیہ و علیہ وسلم پسند کرتے تھے کہ مہاجرین و انساری آپ کے قریب ہوں تاکہ آپ سے قلم اور احکام حاصل کریں مہاجرین ابو قریب ابن ابی زائدہ ابو اشحب ابو نظرا حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے دیکھا کہ آپ کے صحابہ میں بعض پیچھے رہتے ہیں تو فرمایا آگے بڑھو اور میری پیروی کرو اور تمہارے بعد والے تمہاری پیروی کریں کچھ ہمیشہ پیچھے ہوتے رہتے ہیں حتی کہ اللہ تعالی بھی پھر ان کو پیچھے کر دیتے ہیں بشر بن حلال سواف یزید بن زریع خالد حزا ابو قلابہ حضرت مالک بن حویدس فرماتے ہیں میں اور میرے ایک ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کچھ عرصہ حاضر قدمت رہ کر جب واپس جانے لگے تو آپ نے فرمایا جب نماز کا وقت ہو تو تم ازان دو اور اقامت کہو یعنی تم میں سے ہر ایک ازان بھی دے سکتا ہے اور اقامت بھی کہہ سکتا ہے اور جو تم میں بڑا ہے وہ امام بنے کیونکہ علمتوں دونوں نے برابر حاصل کیا محمد بن بشار محمد بن جعفر شعباہ اسماعیل بن رجا عوص بن زمعج حضرت ابو مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قوم کا امام وہ بنے جو کتاب اللہ کو سب سے زیادہ سمجھ بوجھ کر تفسیر و معانی سے واقف ہو پڑھنے والا ہو کہ اس زمانے میں قاری کہتے ہی اسے تھے جو تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھتا تھا آج کل کی طرح محض بار کی جگاہ میں امام نہ بنے اور نہ اس کے گھر میں عزت و تقریم کی جگاہ بیتھے اللہ یہ کہ وہ خود اجازت دے دے تو پھر کوئی حرج نہیں ابو بکر بن ابی شہباہ سعید بن سلیمان عبد الحمید بن سلیمان حضرت ابو حازم کہتے ہیں کہ حضرت سحل بن سعد اپنی قوم کے جوانوں کو آگے کرتے وہ نماز پڑھاتے تو ان سے درخواست کی گئی کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں حالانکہ آپ اتنے قدیم الاسلام صحابی ہیں تو انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے سنا فرما رہے تھے کہ ایمام زامن ہے مقتدیوں کی نماز کا لہذا اگر وہ اچھی طرح نماز پڑھائے تو اس کا فائدہ ایمام اور مقتدی سب کو ہے اور اگر برا کرے تو اس کا وبال بھی دونوں پر ہوگا ایمام پر اس کی کوتاہی کی وجہ سے اور مقتدیوں پر اس کو ایمام مقرر کرنے کی وجہ سے کہ انہوں نے ایسے شخص کو کیوں ایمام بنایا یہ آخرت میں ہے اور دنیا میں یہ کہ اگر ایمام کی نماز صحیح نہ ہوئی تو مقتدیوں کی بھی صحیح نہ ہوگی ابو بکر بن ابی شیباہ وقیع ام غرام اقیلہ حضرت سلامہ بنت حر فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو یہ فرماتے سنا لوگوں پر ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ دیر تک کھڑے رہیں گے لیکن کوئی امام نہ ملے گا جو ان کو نماز پڑھائے کیونکہ جہالت پھیل جائے گی اور امامت کے لائق کوئی شخص بھی جماعت میں نہ ہوگا مہرز بن سلمہ عدانی ابن ابی حازم عبد الرحمن بن حرملاح حضرت ابو علی حمدانی سے روایت ہے کہ وہ کشتی میں سوار تھے جس میں اقباہ بن عامر جہنی بھی تھے ایک نماز کا وقت آیا ہم نے ان سے درخواست کی کہ امامت کرائیں اور ارز کیا آپ ہم سب میں امامت کے زیادہ حق دار ہیں آپ کے صحابی تو انہوں نے انکار فرمایا اور فرمایا میں نے رسول اللہ صل اللہ علیہ و کو یہ فرماتے سنا جو لوگ امام بنے اور صحیح طریق سے امامت کرے تو نماز کا عجر اس کو بھی ملے گا اور لوگوں کو بھی اور جس نے اس میں کوتاہی کی تو اس امام کو گناہ ہوگا مقتدیوں کو نہ ہوگا محمد بن عبداللہ بن نمیر اسماعیل قیس حضرت ابو مسعود فرماتے ہیں کہ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول فلان صاحب کی وجہ سے نماز فجر کی جماعت سے رہ جاتا ہوں کہ وہ فجر کی نماز لمبی پڑھاتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ و سلم کو نصیحت فرماتے ہوئے کبھی اتنے غصہ ہمیں نہیں دیکھا جتنا اس دن دیکھا فرمایا اے لوگو تم میں بعض دین کے بارے میں متنفر کرنے والے ہیں تم میں سے کوئی بھی لوگوں کو نماز پڑھائے تو مختصر نماز پڑھائے اس لیے کہ لوگوں میں کمزور اور سند سید اور ضرورت مند جس نے نماز کے بعد کوئی ضرورت پوری کرنے کے لیے جانا ہے سب قسم کے لوگ ہوتے ہیں احمد بن عبد حمید بن مسعد حمد بن زید عبد العزیز بن سحیب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم مختصر اور مکمل نماز عدا فرمایا کرتے تھے محمد بن رمح لیس بن سعد ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مقتدیوں کو عشاء کی نماز پڑھائی تو نماز کو لمبا کیا تو ہم میں سے ایک صاحب چل دئیے اور اکیلے نماز ادا کر لی حضرت معاز رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا گیا تو فرمایا وہ منافق ہے کیونکہ اس دور میں منافق ہی جماعت چھوڑا کرتے تھے جب ان صاحب کو یہ معلوم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت معاز رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کچھ کہا تھا سنا دیا رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے حضرت معاز کو مخاطب کر کے فرمایا اے معاز ایسے کام کر کے تم فتنہ باز بننا چاہتے ہو جب لوگوں کو نماز پڑھاؤ تو پڑھ لیا کرو ابو بکر بن ابی شہباہ اسماعیل بن علیہ محمد بن اسحاق سعید بن ابی ہند مترف بن عبداللہ بن شقیر حضرت قسمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تعائف کا امیر مقرر فرمایا تو آخری نصیحت یہ فرمائی ارشاد فرمایا اے عثمان نماز میں اختصار کرنا اور لوگوں کو ان میں سب سے کمزور کے برابر سمجھنا اس لیے کہ لوگوں میں سن رسیدہ کمسن بیمار اور دور کے رہائشی اور ضرورت مند سب ہوتے ہیں علی بن اسماعیل عمرو بن علی یہیہ شعباہ عمرو بن مراہ سعید بن مسیب حضرت قسمان بن ابی آس رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے آخری بات جو مجھ سے فرمائی جب تم کسی جماعت کے امام بنو تو ان پر تقفیف کرنا نصر بن علی جہزمی عبدالعلا سعید قطادا حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا میں نماز شروع کرتا ہوں تو لمبی نماز پڑھنے کا ارادہ ہوتا ہے پھر کبھی میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز میں اختصار کر لیتا ہوں اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ بچے کی ماں کو اس کے رونے کی وجاہ سے پریشانی ہوگی اسماعیل بن ابی کریمہ حررانی محمد بن سلمہ محمد بن عبداللہ بن علاس حشام بن حسان حسن حضرت قسمان بن ابی آسن نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بچے کے رونے کی آواز سن کر نماز مختصر کر دیتا ہوں عبدالرحمن بن ابراہیم عمر بن عبدالواحد بشر بن بکر اوزاعی یحیی یحیی ابی کسیر عبداللہ بن ابی قطاداہ حضرت ابو قطاداہ رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں ارادا ہوتا ہے کہ نماز لمبی ادا کروں پھر کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے تو مختصر کر دیتا ہوں اس لیے کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ بچے کی ماں کو پریشانی ہو علی بن محمد وقیع عمش مسیب بن رافع تمیم بن تارافا حضرت جابر بن سمراہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس طرح صفیں کیوں نہیں بناتے کیسے فرشتے صفیں بناتے ہیں کہا ہم نے عرض کیا فرشتے کیسے صفیں بناتے ہیں فرمایا اگلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور صف میں خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں محمد بن بشار یحیاء بن سعید شعباہ نظر بن علی بشر بن عمر شعباہ قطاداہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی صفوں کو برابر کرو اس لیے کہ صفوں کو برابر کرنا نماز کو پورا کرنے میں داقل ہے محمد بن بشار محمد بن جعفر شعباہ سیماک بن حرب حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صف کو ایسے سیدھا کرتے تھے کہ اس کو بالکل تیر یا برچی کی طرح کر دیتے تھے فرماتے ہیں ایک بار آپ نے ایک دیکھا کہ ایک مرد کا سینہ آگے بڑھا ہوا ہے فرمایا اپنی صفوں کو برابر کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تم میں پھوٹ ڈال دیں گے حشام بن عمار اسماعیل بن عیاش حشام بن قرواہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ جل جل رحمت نازل فرماتے ہیں اور فرشتے دعائیں کرتے ہیں ان کے لئے جو صفوں کو ملاتے اور جوڑتے ہیں اور جو خالی جگاہ کو بھر دے اللہ تعالی اس وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند فرماتے ہیں ابو بکر بن ابی شیباہ یزید بن حارون حشام دستوائی یحیاء بن ابی کسیر محمد بن ابراہیم خالد بن معدان حضرت قرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفحے اول کے لئے تین بار اور دوسری کے لئے ایک بار استغفار فرمایا کرتے تھے محمد بن بشار یحیاء بن سعید محمد بن جعفر شعباہ طلحاہ بن مسرف عبد الرحمن بن عوسجاہ حضرت براہ بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا اللہ تعالیٰ صفحے اول پر رحمت نازل فرماتے ہیں اور فرشتے ان کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں ابو سور ابراہیم بن خالد ابو قطن شعب قطاد خلاص ابو رافع حضرت ابو حرید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو صفحے اول کی فضیلت معلوم ہو تو ہر ایک صفحے اول میں نماز پڑھنے کا خواہش مند اور حریص ہو جائے اور پھر اختلاف و نزاع ختم کرنے کے لئے قرآن نکالنا پڑے محمد 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 مصف حمسی انس بن قیاز محمد بن عمرو بن القماح ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی رحمت نازل فرماتے ہیں صفحے اول پر اور فرشتے ان کے لئے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں احمد بن عبد عبد العزیز بن محمد علی ان کے والد سحیل ان کے والد حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتوں کی سب سے بہتر صف آخری ہے اور سب سے بری پہلی اور مردوں کے لئے سب سے بہتر صاف پہلی ہے اور سب سے بری آخری علی بن محمد وقیع صفیان عبداللہ بن محمد بن عقیل حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مردوں کے لئے سب سے بہتر صف اگلی ہے اور سب سے بری پچھلی اور عورتوں کے لئے سب سے بہتر صف پچھلی ہے اور سب سے بری اگلی زید بن اقزم ابو طالب ابو داود ابو قتیباہ حارون بن مسلم معابیہ بن قرآہ حضرت قرآہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ زمانے میں ہمیں ستونوں کے درمیان صف بنانے سے منع کیا جاتا تھا اور اگر وہاں صف بنا ہی لیتے تو وہاں سے ہٹا دیا جاتا تھا ابو بکر بن ابی شہباح ملازم بن عمر عبداللہ بن بدر عبدالرحیم رحمان بن علی شیبان حضرت علی بن شیبان جو ایک وفد میں تھے فرماتے ہیں ہم نکلے حتیٰ کہ نبی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نبی کی خدمت کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ سے بیعت کی اور آپ کے پیچھے نماز ادا کی پھر آپ کے پیچھے ایک اور نماز پڑھی آپ صلی اللہ وآلہ 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 نے نماز مکمل فرمائی تو دیکھا کہ ایک صاحب صاف کے پیچھے تنہا کھڑے نماز ادا کر رہے ہیں فرمایا کہ نبی صلی اللہ وآلہ 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 ان کی وجاہ سے ٹھہر گئے جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا نماز دوبارہ پڑھ لو جو شخص صاف کے پیچھے ہو اس کی نماز نہیں ابو بکر بن ابی شہباہ عبداللہ بن عدریس حسین حلال بن یصاف زیاد بن ابی جعد حضرت وابی صاحب بن معبد رضی اللہ تعالی انہو بیان فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے صاف کے پیچھے تنہا نماز پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو عادا لوٹانے کا حکم دیا رسمان بن ابی مقاویہ بن ہشام سفیان حسامہ بن زید رسمان بن قرواہ قرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی رحمت نازل فرماتے ہیں صفوں کی دائیں جانب پر اور فرشتے ان کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں علی بن محمد وقیع مسعر ثابت بن عبید ابن براع بن عازب حضرت براع بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکتدا میں نماز ادا کرتے تو ہم پسند کرتے تھے یا فرمایا میں پسند کرتا تھا کہ ہم آپ کے دائیں کھڑے ہوں الفاظ میں شک ثابت بن عبید کے شاگرد معزد مسعر کو ہوا محمد بن ابی حسین ابو جعفر عمرو بن عثمان قلابی عبید اللہ بن عمرو رقی لیس بن ابی سلیم نافع حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درخواست کی گئی کہ مسجد کی بائیں جانب بلکل خالی ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسجد کی بائیں جانب آباد کرے گا اس کے لئے دوہرہ عجر لکھا جائے گا ایک نماز کا اور دوسرا مسجد آباد کرنے کا عباس بن عثمان دمشقی ولید بن مسلم مالک بن انس جعفر بن محمد محمد حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے تواف سے فارغ ہوئے تو مقام ابراہیم پر آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمارے جد امجد سیدینہ ابراہیم علیہ اسلام کا مقام ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے مقام ابراہیم کو نماز کی جگاہ بناؤ ولید کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک رحمت اللہ سے عرض کیا و تاخیز پڑھا تھا فرمایا جی محمد بن سباح حشیم حمید طویل حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ مقام ابراہیم کو نماز کی جگاہ بنا لیں تو بہت اچھا ہو تو یہ آیت نازل ہوئی وَاتَّخِزُ مِمْ مقامِ اِبْرَاہِيم مُسَلَّ عَلْقَمَاهَ بِنْ عَمْرُ دَارِمِ عَبُو بَكَر بِنْ عَيَّاش عَبُو عِسْحَاق حضرت براہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیت المقدس کی طرف اٹھاراہ ماہ نماز ادا کی اور مدینہ ہمیں آنے کے دو ماہ بعد قبلہ قعبہ کی طرف پھیر دیا گیا اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے وَقَسْرَتْ چہرہ آسمان کی طرف کرتے اور اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلبی میلان قعبہ کی طرف ہے ایک بار جبرائیل علیہ اسلام اوپر چڑھے تو آپ نے ان پر نگاہیں لگائے رکھیں جب کہ وہ آسمان و زمین کے درمیان چڑھ رہے تھے آپ انتظار میں تھے کہ کیا حکم لائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی قد نرائم تقلب وجہی کا فس سامائی ہم دیکھتے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا پرا فرماتے ہیں کہ قبلہ بدلنے کے بعد ایک صاحب ہمارے پاس آئے اور کہا کہ قبلہ کا عباہ کی طرف منتقل کر دیا گیا اس وقت ہم دو رقعتیں بیت المقدس کی طرف پڑ چکے تھے اور رقوع میں تھے تو ہم پھر گئے اور جتنی نماز ہم پڑ چکے تھے اس پر باقی نماز کی بنا کی از سرین و نماز شروع نہیں کی پھر رسول اللہ صلی اللہ آہو علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل ہماری ان نمازوں کا کیا ہوگا جو بیت المقدس کی طرف پڑھیں یعنی وہ بیکار ہو جائیں گی یا ان کا عجر ملے گا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی منشاہ اور حکم کے مطابق تھی محمد بن یحیہ عزدی حاشم بن قاسم محمد بن یحیہ نیسابوری قاسم بن علی ابو معشر محمد بن عمرو ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشرق و مغرب کے درمیان قبلہ ہے ابراہیم بن منظر حزامی یعقوب بن حمید بن قاسب ابن ابی فدیک کسیر بن زید مطلب بن عبداللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو نہ بیٹھے حتی کہ دو رقت صحیح المسجد پڑھ لے عباس بن قسمان ولید بن مسلم مالک بن انس عامر بن عبداللہ بن زبیر عمرو بن سلیم زوراقی حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں جائے تو بیٹھنے سے پہلے دو رقتیں پڑھ لے اگر مکروح اوقات ہوں تو پھر تحییہ المسجد نہ پڑھے اس لیے کہ مکروح اوقات میں نماز پڑھنے سے حدیث میں شدید ممانعت وارد ہوئی ہے ابو بکر بن ابی شیباہ اسماعیل بن علیہ سعید بن ابی عروباہ قطاداہ سالم بن جعد فتفانی حضرت معدان بن ابی طلحاہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب جمعہ کے روز خطباہ کے لیے کھڑے ہوئے تو اللہ تعالی کی حمد و سانہ بیان فرمائی پھر فرمایا اے لوگو تم دو درختوں کو کھاتے ہو میں ان کو برا ہی سمجھتا ہوں یہ لحسن اور یہ پیاز اور میں رسول اللہ صلی اللہ آہو علیہ و علیہ و سلم کے زمانے میں دیکھتا تھا کہ کسی مرد کے پاس سے اس کی بو آتی ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر بقیع تک باہر پہنچا دیا جاتا اور جو لاچار اس کو کھانا ہی چاہے تو پکا کر اس کی بد بو ختم کر دے ابو مروان عثمانی ابراہیم بن سعد ابن شہاب سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اس درخت یعنی لہسن کو کھائے تو وہ اس کی وجہ سے ہمیں ہماری اس مسجد میں تکلیف نہ پہنچائے ابراہیم کہتے ہیں ہمارے والد اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے گندنے اور پیاز کا اضافہ بھی نقل کرتے ہیں محمد بن صباح عبداللہ بن رجا مقی عبید اللہ بن عمر نافع حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جو اس درخت میں سے تھوڑا سا بھی کھالے تو وہ مسجد اسی حالت میں نہ آئے اچھی طرح موہ کی بو زائل کر کے آ سکتا ہے علی بن محمد تنافسی صفیان بن عینا زید بن اسلم حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم مسجد قبعہ میں تشریف لے گئے آپ وہاں نماز پڑھ رہے تھے کہ انسار کے کچھ مرد آئے اور آپ کو سلام کیا تو میں نے سحیب سے پوچھا کیونکہ وہ بھی ان کے ساتھ ہی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ان کو جواب کیسے دیتے تھے فرمایا ہاتھ سے اشارہ کر دیتے تھے محمد بن رماح مصری لیس بن سعد ابو زبیر حضرت جابر فرماتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجا واپسی پر میں نے آپ کو نماز میں پایا تو میں نے سلام کیا آپ نے مجھے اشارہ کر دیا جب نماز سے فارغ ہوئے تو مجھے بلا کر فرمایا ابھی تم نے مجھے سلام کیا ہم حالانکہ میں نماز پڑھ رہا تھا مجھے احمد بن سعید داریمی نظر بن شمیل یونس بن ابی اسحاق ابو اسحاق ابو الاحوث حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم نماز میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے تھے پھر ہمیں کہہ دیا کہ نماز میں اہم مشغولیت ہوتی ہے اس لئے سلام و کلام نہ کیا کرو امار بن ربی آہ حضرت عامر بن ربی آہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ تھے کہ آسمان پر بادل چھا گیا اور ہم پر قبلہ متشبہ ہو گیا ہم نے نماز پڑھ لی اور جس طرف نماز پڑھی تھی اس طرف نشانی لگا دی جب سورج نکلا تو معلوم ہوا کہ ہم نے قبلہ کے قلاوہ اور طرف نماز پڑھ لی ہے تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی خدمت میں اس کا تذکراہ کیا اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی پس تم جدھر بھی موح کرو ادھر ہی اللہ کی جہت ہے یعنی وہ جہت جس طرف تمہیں نماز کا حکم حکم ابو بکر بن ابی شیباہ وقیع سفیان منصور ربعی بن حراش حضرت طارق بن عبداللہ محاربی فرماتے ہیں کہ النبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو اپنے سامنے یادائیں طرف مت تھوکو البتہ بائیں جانب یا پاؤں کے نیچے تھوک سکتے ہو ابو بکر بن ابی شیباہ اسماعیل بن قلیہ قاسم بن مہران ابو رافع حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ایک بار مسجد کے قبلہ میں بلغم دیکھا تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا تم میں سے ایک کو کیا ہوا کہ اپنے رب کی طرف موح کر کے کھڑا ہوتا ہے پھر اسی کے سامنے بلغم تھوکتا ہے کیا تم میں سے کسی کو پسند ہے کہ اس کی طرف موح کر کے اس کے سامنے بلغم تھوکا جائے جب تم میں سے کوئی تھوکے تو اپنی بائیں جانب تھوک لے یا اپنے کپڑے میں اس طرح کر لے راوی کہتے ہیں پھر مجھے اسماعیل نے اپنے کپڑے میں تھوک کر مل کر دکھایا حناد بن سری عبداللہ بن عامر بن زراراہ ابو بکر بن عیاش آسم ابو وائل حضرت حزیفہ نے شبس بن ربعی کو اپنے سامنے تھوکتے دیکھا تو فرمایا اے شبس اپنے سامنے مت تھوکا کرو اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے منع فرماتے تھے اور فرمایا کہ مرد جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو اللہ تعالی بزات خود اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں حتیٰ کہ وہ نماز پڑھ کر پلٹ جائے یا برا حدث کرے زید بن اخزم عبدا بن عبداللہ عبدالسمد حماد بن سلمہ ثابت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار نماز میں اپنے کپڑے کپڑے میں تھوک کر اسے مل ڈالا ابو بکر بن عبی شہباہ ابو معاویہ آمش ابو صالح حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کنکریوں کو چھوا اس نے فضول حرکت کی محمد بن صباح عبد الرحمن بن ابراہیم ولید بن مسلم عوضاعی یحیاء بن ابی کسیر ابو سلمہ حضرت محقیب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں کنکریوں کو برابر کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا اگر ضرور کرنا ہی ہو تو صرف ایک بار یعنی دوران نماز اب کنکریوں سے ہی نادہیان لگا رہے حشام بن عمار محمد بن سباح سفیان بن عیینا زہری عبو احوص لیسی حضرت ابو زر رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک نماز کے لئے کھڑا ہو تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے لہذا کنکریوں پر ہاتھ پھیرے ابو بکر بن ابی شیباہ عباد بن عوام شیبانی عبداللہ بن شداد ام المؤمنین حضرت میں مونا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹائی پر نماز پڑھا کرتے تھے ابو قریب ابو معاویہ عمش ابو سفیان حضرت ابو سعید بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چٹائی پر نماز ادا فرمائی حرم حرم حرملاہ بن یاہیہ عبداللہ بن وحب زمعہ بن سوال حضرت عمرو بن دینار فرماتے ہیں حضرت ابن عباس نے بسراہ میں اپنے بچھونے پر نماز ادا فرمائی پھر اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ رسول اللہ اپنے بچھونے پر نماز پڑھ لیا کرتے تھے ابو بکر بن ابی شیباہ عبد العزیز بن محمد دراوردی اسماعیل بن ابی حبیباہ حضرت عبداللہ بن عبدالرحمن فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اور ہمیں بن عبدال اشحل کی مسجد میں نماز پڑھائی تو میں نے دیکھا کہ آپ نے سجدہ ہمیں اپنے کپڑوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے جعفر بن مسافر اسماعیل بن ابی ویس ابراہیم بن اسماعیل اشحلی عبداللہ بن عبدالرحمن بن ثابت بن سامت عبدالرحمن بن ثابت سامت حضرت سامت سے روایت ہے کہ نبی نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے بن عبدال اشحل میں نماز ادا فرمائی آپ ایک چادر پر لیٹے ہوئے تھے کنکریوں کی تھندک سے بچنے کے لیے آپ اپنے دست مبارک اسی چادر پر ہی رکھ لیتے تھے اسحاق بن ابراہیم بن حبیب بشر بن مفزل غالب قطان بکر بن عبداللہ حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ شدید گرمی میں نماز پڑھتے تھے جب ہم میں سے کوئی اپنی پیشانی زمین پر بوجاہ تپش نہ ٹکا سکتا تو کپڑا بچھا کر اس پر سجدہ کر لیتا ابو بکر بن ابی شہباہ حشام بن عمار صفیان بن عینا زہری ابو سلم حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا مرد تسبیح کہیں اور عورتیں اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پائیں ہاتھ کی پوشت پر ماریں اگر نماز میں امام کو صحو ہو جائے یا اور کوئی حادثہ پیش آئے تو ہشام بن قمار سحل بن ابی سحل سفیان بن عیناہ ابو حازم حضرت سحل بن سعد سعیدی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد دوران نماز سبحان اللہ کہیں اور عورتیں تالی بجائیں سوید بن سعید یحیع بن سلیم اسماعیل بن عمیہ عبید اللہ نافع حضرت ابن عمر نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے مردوں کو دوران نماز سبحان اللہ کہنے کی اور عورتوں کو تالی بجانے کی اجازت دی ابو بکر بن ابی شعباہ غندر شعباہ نعمان بن سالم ابن عوس حضرت ابن ابی عوس فرماتے ہیں کہ میرے دادا عوس کبھی کبھار نماز پڑھتے ہوئے مجھے اشارہ کر دیتے تو میں ان کے جوتے ان کو دے دیتا اور وہ فرماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو جوتوں سمیت نماز پڑھتے دیکھا بشر بن ہلال سواف یزید بن زریع حسین معلم عمرو بن شعیب شعیب حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو جوتے اتار کر اور پہنے ہوئے دونوں طرح نماز پڑھتے دیکھا دیکھا بشر بن سمیٹوں نہ کپڑے اور چلنے کی وجاہ سے وضو نہ کریں بلکہ اگر چلتے میں نجاست لگ گئی تو جہاں نجاست لگی ہے صرف اسی جگاہ کو دھولیں بکر بن خلف خالد بن حارس شعباہ محمد بن بشار محمد بن جعفر شعباہ حضرت مکحول فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ کے ایک صاحب ابو سعید کو سنا فرما رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے آزاد کردا غلام ابو رافع کو دیکھا انہوں نے حسن بن علی کو نماز پڑھتے دیکھا درآن حالے کے انہوں نے بالوں کا جوڑا باندھا ہوا تھا تو ابو رافع نے اس کو کھول دیا یا اس سے روکا اور کہا رسول 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 اللہ تل تلح بن یا یونس زہری سالم حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نگاہوں کو نماز میں آسمان کی طرف مت اٹھاؤ ایسا نہ ہو کہ اچک لی جائیں نصر بن علی جہزمی عبد العلا سعید قطاداہ حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھائی جب نماز مکمل کر لی تو لوگوں کی طرف چہہ دا کر کے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا کہ آسمان کی طرف نگاہیں اٹھاتے ہیں یہاں تک اس بارے میں سخت بات فرمائی اور فرمایا کہ لوگ اس سے باز آ جائیں ورنہ اللہ ان کی نگاہیں اچک لیں گے محمد بن بشار عبد عبد الرحمن سفیان عامش مسیب بن رافع تمیم بن طرف حضرت جابر بن سمراح سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم نے ارشاد فرمایا باز باز آ جائیں وہ لوگ جو اپنی نگاہیں دوران نماز آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں ورنہ ان کی نگاہیں واپس نہ لوٹیں گی حمید بن مسعدہ ابو بکر بن خلاد نوح بن قیس عمرو بن مالک ابو جوزہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک بہت ہی خوبصورت عورت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے آ جاتی تھی تو بعض لوگ آگے بڑھ کر صفحے اول میں پہنچ جاتے تاکہ اس پر نگاہ نہ پڑے اور بعض پیچھے ہو جاتے حتیٰ کہ آخری صفحے پہنچ جاتے جب رکوع میں جاتے تو اس طرح بغلوں سے جھانکتے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل فرمائی وَلَا قَدْ قَلِمَنَ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَا قَدْ قَلِمَنَ الْمُسْتَأْخِرِينَ اور ہم جانتے ہیں تمہیں آگے بڑھنے والوں کو اور پیچھے ہٹنے والوں کو ابو بکر بن ابو بکر بن ابو بکر بن ابو حریرہ حشام بن عمار سفیان بن عییناہ زہری سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو روایت ہے کہ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم سے بعض ایک ہی کپڑا پہن کر نماز پڑھ لیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو کیا تم میں ہر ایک کے پاس دو کپڑے ہیں؟ ابو قریب عمر بن عبید عمش ابو سفیان جابر حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ ایک کپڑے میں لپٹ کر نماز پڑھ رہے تھے توشیح کا معنی ہے کپڑا بغل سے نکال کر کندے پر ڈالنا ابو بکر بن عبی شعباہ وقیع حشام بن عرواہ عرواہ حضرت عمر بن عبی سلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کپڑے میں لپٹ کر اس کے دونوں کنارے کندوں پر ڈالے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا ابو اسحاق شافعی ابراہیم بن محمد بن عباس محمد بن حنزلاہ بن محمد بن عباد مخزومی معروف بن مشکان عبد الرحمن بن کیسان حضرت کیسان بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیر علیہ پر ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا ابو بکر بن عبی شیباہ محمد بن بشر عمرو بن کسیر ابن کیسان حضرت کیسان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر و عصر ایک کپڑے میں لپٹ کر پڑھتے دیکھا ابو بکر بن عبی شیباہ ابو معاویہ آمش ابو سوالح حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان آیت سجدہ پڑھے پھر سجدے میں چلا جائے تو شیطان ایک طرف کو ہو کر روتا ہے اور کہتا ہے کہ آدمی کا ستیاناس ہو آدم کے بیٹے کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کر لیا اب اس کو جنت ملے گی اور مجھے سجدہ کا حکم دیا گیا تو میں نے انکار کر دیا اب میرا ٹھکانہ دوزق ہے ابو بکر بن خلاد باہلی محمد بن یزید بن خنیس حسن بن محمد بن عبید اللہ بن عبی یزید ابن جریج عبداللہ بن عبی یزید حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نبی کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک صاحب حاضر ہوئے اور عرض کیا میں نے گزشتہ رات خواب دیکھا کہ میں ایک درخت کی جڑ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میں نے آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کیا درخت نے بھی میرے ساتھ سجدہ کیا میں نے سنا درخت کہہ رہا تھا اے اللہ سجدہ کی وجہ سے میرے گناہوں کا بوجھ کم کر دیجئے اور اس کی وجہ سے میرے لیے عجر لکھ دیجئے اور اس کو اپنے ہاں میرے لیے زخیراہ کر دیجئے ابن عباس بیان فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ نبی نے آیت سجدہ پڑھی پھر سجدہ میں گئے تو میں نے وہی دعا پڑھتے سنا جو ان صاحب نے درخت سے سن کر بیان کی تھی علی بن عمرو انساری یاہیہ بن سعید اماوی ابن جریج موسی بن اقباہ عبداللہ بن فضل عرج ابو رافع حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ کرتے تو پڑھتے اللہم لَكَ سَجَدْتُو وَبِكَ آمَنْتُو وَلَكَ أَسْلَمْتُو اَنتَا رَبِّ سَجَدُو وَجِهِ لِلَّذِي شَفْقَ سَمْعَاهُ وَبَسَارَاهُ تَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَانُ الْخَالِقِينَ اے اللہ آپ ہی کے لئے میں نے سجدہ کیا اور آپ ہی پر ایمان لیا اور آپ ہی کا مطیع ہوا آپ میرے پروردگار ہیں میرا چہراہ جھکا اس ذات کے سامنے جس نے اس میں آنکھ اور کان بنائے اللہ برکت والا ہے سب بنانے والوں میں اچھا بنانے والا ہے حرملاہ بن یاہیہ مصری عبداللہ بن وحب عمرو بن حارس ابن ابی حلال عمر دمشقی حضرت ابو دردہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا راہ سجدے کیے ان میں صورت نجم کا سجدہ بھی ہے محمد بن یاہیہ سلیمان بن عبد الرحمن دمشقی عثمان بن فائد عاصم بن رجا بن حیواہ مہدی بن عبد الرحمن بن ایناہ بن خاطر حضرت ابو دردہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گیا راہ سجدے کیے جن میں مفصل میں سے کوئی نہ تھا عراف رعد نحل بنی اسرائیل مریم حج فرقان سجدہ سلیمان نمل سورت نحل اور سجدہ سواد اور حامیم سجدہ محمد بن یاہیہ ابن ابی مریم نافع بن یزید حارس بن سعید عطاقی عبداللہ بن منین حضرت قمرو بن آس بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قرآن کریم میں پندرہ سجدے پڑھائے جن میں سے تین تو مفصل ہیں اور حج میں دو سجدے ابو بکر بن ابی شیباہ سفیان بن عیناہ ایوب بن موسیٰ عطا بن مینہ حضرت ابو حریدہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ازس سما انشقت اور اکراء بسمی ربی کا میں سجدہ کیا ابو بکر بن ابی شیباہ سفیان بن عیناہ یحیاء بن سعید ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عمر بن عبد العزیز ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارس بن حشام حضرت ابو حریدہ فرماتے ہیں کہ ہن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازس سما انشقت میں سجدہ کیا ابو بکر بن ابی شیباہ عبداللہ بن نمیر عبیداللہ بن عمر سعید بن ابی سعید حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ ایک صاحب مسجد میں آئے اور نماز ادا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے ایک کونہ میں تھے انہوں نے حاضر ہو کر سلام عرض کیا آپ نے فرمایا اور تم پر بھی سلام ہو دوبارہ جا کر نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی انہوں نے سلام کا جواب دے کر فرمایا لوٹ جاؤ اور نماز پڑھو کیونکہ تم نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی تیسری بار اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے سکھا دیجئے فرمایا جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو خوب اچھی طرح وضو کرو پھر قبلہ روح ہو کر اللہ اکبر کہو پھر جتنا تمہیں آسان ہو قرآن پڑھو پھر رکوع میں جا کر اتمنان سے رکوع کرو پھر رکوع سے اٹھ کر اتمنان سے کھڑے ہو جاؤ پھر سجدہ میں جا کر اتمنان سے سجدہ کرو پھر سے اٹھ کر سیدھے بیٹھ جاؤ پھر باقی تمام نماز میں ایسا ہی کرو محمد بن بشار میں تم سب سے زیادہ نبی کی نماز کو جانتا ہوں انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے واللہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ہم سے بڑھ کر نہیں اور نہ ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہہ کر کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے اور آپ کا ہر عزو اپنی جگہ پر ٹھہر جاتا پھر قراعت فرماتے پھر اللہ اکبر کہہ کر کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے پھر رکوع میں جا کر اپنی ہتھیلیاں گھٹنوں پر زور دے کر رکھتے اپنا سر پیٹھ سے نہ انچا رکھتے نہ نیچا بلکہ برابر پھر کہتے اور کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے حتیٰ کہ ہر جوڑ اپنی جگہ ٹھہر جاتا پھر زمین کی طرف جاتے اور بازوں اور پہلوں کے درمیان فاصلہ رکھتے حتیٰ کہ ہر جوڑ اپنی جگہ ٹھہر جاتا پھر سر اٹھاتے اور اپنا بائیں پاؤں موڑ کر اس پر بیٹھ جاتے اور اللہ اکبر کہہ کر بائیں پاؤں پر بیٹھ جاتے حتیٰ کہ ہر جوڑ اپنی جگہ ٹھہر جاتا پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت پہلی رکعت کی مانند ادا فرماتے پھر جب دو رکعتوں کے بعد کھڑے ہوتے تو کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے جیسے نماز کے شروع میں کیا تھا پھر باقی نماز اسی طرح ادا فرماتے حتیٰ کہ جب وہ سجدہ کرتے جس کے بعد سلام پھیر نہ ہوتا تو ایک پاؤں پیچھے کر کے پائیں جانب پر سرین کے بل بیٹھتے صحابہ نے فرمایا آپ نے سچ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی نماز ادا فرماتے تھے ابو بکر بن ابی شعباہ ابداہ بن سلیمان حارساہ بن ابی رجال حضرت عمرہ سے روایت ہے کہ میں نے عائشہ سے دریافت کیا کہ نبی نماز کیسے ادا فرماتے تھے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کے لئے برطن میں ہاتھ ڈالتے تو بسم اللہ کہتے اور خوب اچھی طرح وضو کرتے پھر قبلہ رو کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے اور کندھوں کے برابر تک ہاتھ اٹھاتے پھر رکوع میں جاتے تو ہاتھ گھٹنوں پر رکھتے اور بازوں کو پسلیوں سے الگ رکھتے پھر سر اٹھاتے تو کمر بلکل سیدھی کر لیتے اور تمہارے قیام سے کچھ زیادہ کھڑے رہتے پھر سجدہ ہمیں جاتے تو قبلہ کی طرف رکھتے اور بازوں کو جتنا ہو سکتا جدا رکھتے پھر اٹھاتے اور بائیں پاؤں پر بیٹھ جاتے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھتے اور آپ بائیں جانب گر پڑنے کو سرین میں پر لگانے کو ناپسند سمجھتے تھے ابو بکر بن ابی شیباہ شریک زبید عبد الرحمن بن ابی لیلا حضرت عمر نے فرمایا کہ سفر کی نماز دو رکتیں ہیں جمعہ دو رکتیں ہیں قیدین دو رکتیں ہیں یہ مکمل اور پوری نماز ہے اس میں کوئی قثر اور کمی نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ایسا ہی معلوم ہوا محمد بن عبداللہ بن نمیر محمد بن بشر یزید بن زیاد بن ابی جعد زبید عبد الرحمن بن ابی لیلا حضرت عمر بن خطاب نے بیان فرمایا سفر کی نماز دو رکتیں ہیں جمعات المبارک کی نماز بھی دو رکتیں ہیں اور قید الفطر اور عید الازحاب بھی دو دو رکتیں ہیں اور یہ پوری نماز ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ابو بکر بن ابی شعباہ عبداللہ بن عدریس ابن جریج ابن ابی عمار عبداللہ بن بابیہ حضرت یعلا بن عمیہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدینا عمر بن خطاب سے پوچھا کہ اللہ تعالی کا ارشاد تو یہ ہے تم پر کچھ حرج نہیں کہ نماز میں قصر کرو اگر تمہیں کافروں کی طرف سے اندیشہ ہو اور اب تو لوگ امن میں ہوتے ہیں لہٰذا قصر جائز نہ ہونا چاہیے فرمایا مجھے بھی اسی سے تعجب ہوا جس سے تمہیں تعجب ہوا تو میں نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا فرمایا یہ صدقہ ہے جو اللہ تعالی نے تم پر کیا ہے لہذا تم اس کے صدقہ کو قبول کر لو محمد بن رمح لیس بن سعد ابن شہاب عبداللہ بن عبی بکر بن عبد الرحمن حضرت امیہ بن عبداللہ بن خالد نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا ہمیں قرآن میں حضر کی اور خوف کی نماز تو ملی لیکن سفر کی نماز نہ ملی تو ان سے حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری طرف ایسی حالت میں مبعوث فرمایا کہ ہم کچھ بھی نہ جانتے تھے لہذا ہم تو اسی طرح کریں گے جیسے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتے دیکھا احمد بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن خالد بشر بن حرب حضرت ابن عمر نے بیان فرمایا رسول اللہ جب مدینہ طیبہ سے باہر جاتے تو دو رقتوں سے زیادہ نہ پڑتے حتیٰ کہ ہواپس مدینہ آ جاتے محمد بن عبد المالک بن ابی شوارب جباراہ بن مغلس ابو عوانہ بکیر بن اخنص مجاہد حضرت ابن عباس نے بیان فرمایا اللہ تعالی نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی حضر میں چار اور سفر میں دو رقتیں فرض فرمائیں محرز بن سلمہ آدانی عبدالعزیز بن ابی حازم ابراہیم بن اسماعیل عبدالکریم مجاہد سعید بن جبیر عطا بن ابی رباح طابوس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں مغرب و عشاء کی نماز اکٹھی پڑھ لیا کرتے تھے حالانکہ نہ جلدی کی کوئی بات ہوتی نہ دشمن پیچھے ہوتا اور نہ ہی کسی قسم کا خوف ہوتا حلی بن محمد وقیع صفیان ابو زبیر ابن طفیل حضرت محاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہر و عثر کی نمازیں اور مغرب و عشاء کی نمازیں سفر تابوک میں اکٹھی پڑھیں ابو بکر بن خلاد باہلی ابو عامر عیسیٰ بن خفص بن قاسم بن عمر بن خطاب حضرت حفظ بن قاسم بن عمر فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد محترم نے حدیث سنائی فرمایا کہ سفر میں ابن عمر کے ساتھ تھے انہوں نے ہمیں نماز پڑھائی پھر ہم ان کے ساتھ واپس ہوئے اور وہ بھی واپس ہو گئے فرمایا کہ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے فرمایا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں میں نے کہا نفل پڑھ رہے ہیں فرمایا اگر میں نے نفل پڑھنی ہوتی تو فرض نماز کو بھی پورا کر لیتا اے میرے بھتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ رہا آپ نے سفر میں دو رکعت سے زیادہ کچھ نہ پڑھا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا پھر میں ابو بکر کے ساتھ بھی رہا آپ نے بھی دو رکعت سے زیادہ کچھ نہ پڑھا پھر میں عمر کے ساتھ بھی رہا آپ نے بھی دو رکعت سے زیادہ کچھ نہ پڑھا میں عثمان کے ساتھ رہا آپ نے بھی دو رکعت سے زیادہ نہ پڑھا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان تینوں حضرات کو اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی ذات بہترین نمونہ ہے ابو بکر بن خلاد وقیع بسامہ بن زید توابوس حضرت ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ بہو آلہ وآلہ 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 نے حضرو سفر میں نماز فرض فرمائی اور ہم حضر میں بھی پہلے اور بعد کی سنتیں پڑھتے تھے اور سفر اور بعد کی سنتیں پڑھتے تھے ابو بکر بن ابی شیباہ حاتم بن اسماعیل حضرت عبد الرحمن بن حمید زہری فرماتے ہیں کہ ہم میں نے حضرت سائب بن یزید سے دریافت کیا کہ آپ نے مکہ کی سکونت کے بارے میں کیا سنا فرمایا میں نے علا بن حضرمی کو فرماتے سنا کہ نبی نے فرمایا مہاجر کے لیے منع سے واپسی کے بعد تین دن تک رہنے کی اجازت ہے محمد بن یاہیہ ابو عاصم ابن جریج حضرت قطع سے دوایت ہے حضرت جابر نے کئی لوگوں میں مجھ سے یہ حدیث بیان کی کہ نبی ذلحجاہ کی چوتھی تاریخ کو مکہ تشریف لائے اور چار دن مکہ رہے پھر منع گئے جس دوران آپ نے قصر فرمایا محمد بن عبد المالک بن عبی شوارب عبدالواحد بن زیاد حاسم احول اکریمہ حضرت ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے انیس روز تک قیام فرمایا دو دو رقعتیں پڑھتے رہے اور ہم بھی جب انیس دن تک قیام کریں تو دو دو رقعتیں پڑھتے ہیں اور جب اس سے زیادہ قیام کریں تو چار رقعتیں پڑھتے ہیں ابو یوسف بن سوید علانی محمد بن احمد رقی محمد بن سلمہ محمد بن عسحاق زہری عبید اللہ بن عبد اللہ بن عطباہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے سال پندرہ شابتہ کو قیام فرمایا اور اس دوران نماز قصر ہی پڑھتے رہے نصر بن علی جہزمی یزید بن زریع عبد الاعلا یہیہ بن ابی اسحاق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف نکلے آپ دو دو رکعتیں پڑھاتے رہے حتیٰ کہ ہم واپس لوٹے راوی کہتے کہ میں نے پوچھا مکہ ہمیں کتنا قیام ہوا فرمایا دس روز علی بن محمد وقیع صفیان ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندے اور کفر کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے اسماعیل بن ابراہیم بالیسی علی بن حسن بن شقیق حسین بن واقد عبداللہ بن بریدہ حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے اور ان منافقین کے درمیان احد نماز ہے جب تک یہ نماز پڑھتے رہیں گے ہم ان کو مسلمان سمجھ کر اہل اسلام کاسا معاملہ کریں گے پس جو نماز کو چھوڑ دے تو وہ یقیناً ظاہری طور پر بھی کافر ہو گیا عبد الرحمن بن ابراہیم دمشقی ولید بن مسلم اوزاقی عمرو بن سعد یزید رقاشی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پندے اور شرک کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہی حائل ہے جب اس نے نماز چھوڑ دی تو شرک کا مرتقب ہو گیا محمد محمد عبداللہ بن نمیر ولید بن بکیر ابو جناب خباب عبداللہ بن محمد عداوی علی بن زید سعید بن مسیب حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو موت سے قبل اللہ تعالی کی طرف رجوع کرو اور مشغولیت سے قبل اعمال سوال کی طرف سبقت کرو اور اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق قائم کر لو اللہ تعالی کا قصرت سے ذکر کر کے اوشید اور ظاہرن صدقہ دے کر اس کی وجہ سے تیہ میں رزق دیا جائے گا اور تمہاری مدد کی جائے اور تمہارے نقصان کی تلافی ہوگی اور یہ جان لو جو اللہ تعالی نے میری اس جگہ اس دن اس سال کے اس ماہ میں قیامت تک کے لیے جمعہ فرض فرما دیا لہذا جس نے بھی میری زندگی میں یا میرے بعد جمعہ چھوڑ دیا جب کہ اس کا کوئی عادل یا ظالم امام بھی ہو جمعہ کو ہلکا سمجھتے ہوئے یا اس کا منکر ہونے کی وجہ سے تو اللہ تعالی اس کے پھیلاؤ اور افراتفری میں کبھی جمعیت کو کبھی مجتمع نہ فرمائیں اور نہ اس کے کام میں برکت دیں اور خوب غور سے سنو نہ اس کی نماز ہوگی نہ زکاة نہ حج نہ روزاہ نہ ہی کوئی اور نے کی حتی کہ طائب ہو جائے اور جو طائب ہو اللہ تعالی اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں غور سے سنو کوئی عورت کسی مرد کی امام نہیں بن سکتی اور نہ دے ہاتھ والا مہاجر کا امام بنے اور نہ فاسق دین دار مومن کا امام بنے اللہ یہ کہ وہ مومن پر غلبا حاصل کر لے اور مومن کو اس فاسق کے قوڑے یا تلوار کا خوف ہو تو میں پھر پھر چلا کر کر تا تھا تو جب میں ان کو جمعہ کے لیے لے کر نکلتا اور وہ ازان سنتے تو ابو امام اصعد بن زرالاہ کے لیے استغفار کرتے اور دعا کرتے میں ایک عرصہ تک یہ سنتا رہا پھر میں نے دل میں سوچا کہ بہ خدا یہ تو بے وقوفی ہے جب بھی جمعہ کی ازان سنتے ہیں تو میں ان کو ابو امام کے لیے استغفار اور دعا کرتے سنتا ہوں اور میں ان سے اس کے متعلق دریافت نہیں کرتا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں چنانچہ ہمیں ان کو حسب معمول جمعہ کے لیے لے کر نکلا جب انہوں نے ازان سنی تو حسب سابق استغفار کیا میں نے ان سے کہا میرے اباجان بتائیے آپ کو اسعد ذرارہ کے لیے ازان جمعہ سن کر استغفار اور دعا کیوں فرماتے ہیں فرمایا اے میرے پیارے بیٹے اسعد بن ذرارہ وہ شخص ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی مکہ سے آمد سے قبل نقیع الحزمات میں جراہ نبی بیازاہ کے حزم میں جمعہ کی نماز پڑھائی تھی میں نے پوچھا آپ اس وقت کتنے افراد ہوتے تھے فرمایا چالیس مرد علی بن منزر ابن فزیل ابو مالک اشجاعی ربعی بن حراش حزیفاہ ابو حازم ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا اللہ تعالی نے ہم سے پہلوں کو جمعہ سے ہٹا دیا اور وہ اپنی کجی کی وجہ سے اس کے بارے میں گمراہی میں رہے یہود کے لئے ہفتاح کا دن اور نصارہ کے لئے اتوار کا دن مقرر ہوا لہٰذا وہ قیامت تک ہمارے بعد ہیں اور ہم دنیا والوں میں آخر میں ہیں اور آخرت کے اعتبار سے اول ہیں جس کا فیصلہ تمام خلائق سے پہلے ہوگا تک ابو بکر بن عبد بن عبدال منزر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے ہاں تمام دنوں سے زیادہ عظمت والا ہے اور یہ اللہ کے ہاں یوم الفطر اور یوم الازحا سے بھی زیادہ معظم ہے اس میں پانچ خسلتیں ہیں اس میں اللہ تعالی نے آدم علیہ اسلام کو پیدا فرمایا اور اسی دن اللہ تعالی نے آدم علیہ اسلام کو زمین پر اتارا اور اسی دن اللہ تعالی نے آدم علیہ اسلام کو دنیا سے اٹھا لیا یعنی ان کی وفات ہوئی اور اسی میں ایک ساعت ایسی ہے کہ بندہ اس میں جو بھی اللہ تعالی سے مانگے عطا فرما دیتے ہیں بشرتے کہ حرام چیز کا سوال نہ ہو اور اسی دن قیامت قائم ہوگی تمام مقرب فرشتے آسمان زمین ہوائیں پہاڑ اور مندر جمعہ کے دن سے درتے ہیں ابو بکر بن ابی شیباہ حسین بن علی عبد الرحمن بن یزید بن جابر ابو اشعس سنعانی حضرت شداد بن عوص فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا تمہارے تمام دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن جمعہ کا ہے اسی میں آدم علیہ اسلام پیدا ہوئے اسی دن سور فنکا جائے گا اسی دن بے ہوش کیا جائے گا اس دن مجھ پر درود زیادہ بھیجا کرو جس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا ایک صاحب نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا حالانکہ آپ مٹی ہو کر ختم ہو چکے ہوں گے آپ نے جواب دیا اللہ تعالیٰ زمین پر انبیاء علیہ اسلام کے اجسام کھانے کو حرام کر دیا ہے محرز بن سلمہ آدانی عبدالعزیز بن ابی حازم علیہ ابو علیہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ دوسرے جمعہ تک درمیانی گناہوں کا کفارہ ہے بشرت کے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرے ابو بکر بن ابی شیباہ عبداللہ بن مبارک اوزاعی حسان بن عطیہ ابو عشعس حضرت عوس بن ساقافی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا جو جمعہ کے دن غسل کرائے کہ بیوی سے صحبت کرے اور خود بھی غسل کرے اور صبح جمعہ کے لئے جلدی نکلے اور خطبہ کے شروع حصہ بھی سن لے اور پیدل جائے سوار نہ ہو اور امام کے قریب ہو کر توجہ سے سنیں اور فضول کام نہ کرے تو اس کو ہر قدم پر ایک سال کے روزوں اور شب داری کا ثواب ملے گا محمد بن عبداللہ بن نمیر عمر بن عبید ابو اسحاق نافع حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو ممبر پر یہ فرماتے سنا جو جمعہ کے لئے آنا چاہے تو وہ غسل کر لیا کرے سحل بن ابی سحل سفیان بن عینا صفوان بن سلیم عطا بن یسار حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن غسل ہر بالغ مسلمان کے لئے لازم ہے ابو مکر بن ابی شیباہ ابو معاویہ آمش ابو صالح حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جو خوب اچھی طرح حفظو کر کے جمعہ کے لئے آئے پھر امام کے قریب ہو کر خاموشی اور توجہ سے خطبہ سنیں تو اس کے اس جمعہ اور دوسرے جمعہ تک بلکہ تین اور زیادہ کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور جو کنکریاں درست کرنے میں لگے تو اس نے لغو حرکت کی نصر بن علی جہزمی یزید بن حارون اسماعیل بن مسلم مکی یزید رقاشی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے روز غزو کر لیا یہ بھی اچھا اور خوب ہے اس کا فرض ادا ہو جائے گا اور جس نے غسل کیا تو غسل بہت ہی فضیلت والا ہے حشام بن عمار سحل بن ابی سحل سفیان بن عیناح زہری سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ رہو علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو لوگوں کے نام ان کے مرتبوں کے مطابق لکھتے ہیں جو کوئی پہلے آتا ہے اس کا نام پہلے پھر جو کوئی بعد میں آتا ہے اس کا اس کے بعد اور جب امام خطبہ کے لئے آتا ہے تو وہ فہرستیں لپیٹ کر توجہ سے خطبہ سنتے ہیں پس سب سے پہلے جمعہ کے لئے آنے والا اونٹ قربانی کرنے والے کی مانند ہے پھر اس کے بعد والا گائے قربانی کرنے والے کی طرح ہے پھر اس کے بعد آنے والا میندھا قربان کرنے والے کی مانند ہے حتیٰ کہ آپ نے مرگی اور انڈے کا ذکر فرمایا سہل کی حدیث کا یہ اضافہ ہے کہ جو اس کے بعد آئے یعنی امام خطباہ کے لئے نکل چکے اس کے بعد تو وہ اپنا فرض ادا کرنے کے لئے آیا ابو قریب وقیع سعید بن بشیر قطاد حسن حضرت سمراہ بن جندب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کی مثال بیان فرمائی پھر جمعہ کے لئے صویرے جانے کی مثال بیان فرمائی اونٹ زباہ کرنے والے کی مانند پھر گائے زباہ کرنے والے کی مانند پھر بکری زباہ کرنے والے کی مانند حتیٰ کہ مرغی کا ذکر فرمایا کسیر بن عبید حمسی عبد المجید بن عبد العزیز معمر عمش عبراہیم حضرت القماح سے روایت ہے کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ جمعہ کے لئے نکلا انہوں نے دیکھا کہ تین آدمی ان سے پہلے پہنچ چکے ہیں تو فرمایا میں چوتھا ہوں اور چار آدمیوں میں چوتھا آنے والا بھی کچھ دور نہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا بلا شباہ قیامت کے دن اللہ جلے جلالہ کی بارگاہ میں بیٹھنے میں اس درجاہ پر ہوں گے جو جمعہ کے لئے جانے میں ان کا درجاہ ہوگا پہلا دوسرا اسی درجاہ پر ہوگا پھر فرمایا چار میں چوتھا اور چار میں چوتھا بھی کوئی دور نہیں دوسرا حرملاہ بن یاہیہ عبداللہ بن وحب عمر بن حارس یزید بن ابی حبیب موسیٰ بن سعید محمد بن یاہیہ بن حبان حضرت عبداللہ بن سلام بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمعہ کے روز ممبر پر یہ ارشاد فرماتے سنا تم میں سے کسی ایک پر کیا بوجھ ہو اگر وہ عام استعمال کے کپڑوں کے علاوہ جمعہ کے دن خصوصی دو کپڑے خرید لے جیسے کوئی بڑے کے دربار میں جائے تو خصوصی کپڑے پہنتا ہے دوسری سند سے یہی مضمون مردی ہے محمد بن یاہیہ عمرو ابن ابی سلمہ زہیر حشام بن عرواہ عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے جمعہ کے روز لوگوں کو خطبہ دیا تو لوگوں کو پوستین پہنے دیکھا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا تم میں کسی ایک پر کیا بوج ہو اگر وہ عام استعمال کے کپڑوں کے علاوہ بشرت و سعت جمعہ کے لیے دو خصوصی کپڑے تیار کروائے سہل بن ابی سہل حوسراہ بن محمد یہیہ بن شعید قطان ابن عجلان شعید مقبوری ابو سعید مقبوری عبداللہ بن ودیعہ حضرت ابو زر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ کے روز خوب اچھی طرح غسل کرے اور اچھی طرح اپنا بدن پاک کرے اور اپنے کپڑوں میں سے سب سے اچھے کپڑے پہنے اور جو اللہ جل جلالہ نے اس کے گھر والوں کو خوشبو عدا فرمائی ہے وہ لگائے پھر جمعہ کے لیے اور فضول کام یا کلام نہ کرے اور دو آدمیوں کو جدا نہ کرے یعنی دو آدمی مل کر بیٹھے ہوں ان کے درمیان گھس کر نہ بیٹھے اس کے اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے گناہ بکش دیے جائیں گے امار بن خالد واسطی علی بن غراب سوال عبی احزر زہری عبید بن اسباق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ عید کا دن ہے جو اللہ تعالی نے مسلمانوں کو عطا فرمایا سو جو جمعہ کے لئے آنا چاہے تو غسل کر لے اور اگر خوشبو میسر ہو تو لگا لے اور تم پر مسواق بھی لازم ہے محمد بن صباح عبد العزیز بن ابی حازم ابو حازم حضرت سحل بن سعد بیان فرماتے ہیں کہ ہمارا دو پہر کا کھانا اور قیل اللہ جمعہ کے بعد ہوتا تھا محمد بن بشار عبد الرحمن بن مہدی یعلا ابن حارس یاس بن سلمہ بن اقواء حضرت سلمہ بن اقواء فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھ کر واپس آتے تو دیواروں کا سایاہ اتنا بھی نہ ہوتا کہ ہم اس میں بیٹھ یا چل سکیں ہشام بن عمار عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد حضرت سعد مؤزین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جمعہ کی ازان اس وقت دیتے جب سایاہ تسمے کے برابر ہو جاتا احمد بن عبد مؤتمر بن سلیمان حمید حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم جمعہ پڑھ کر واپس آتے پھر قیلولہ کرتے محمود بن غیلان عبد الرزاق معمر عبید اللہ بن عمر نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو خطبے دیتے تھے اور دونوں خطبوں کے درمیان چند ساعت کے لیے بیٹھتے بھی تھے بشر کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے حشام بن عمار سفیان بن عیینا مساور ورراق جعفر بن عمرو بن حریس حضرت عمرو بن حریس اپنے والد سے نقل کر کے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو سیاہ عمام باندھ کر ممبر پر خطبہ دیتے دیکھا محمد بن بشار محمد بن ولید محمد بن جعفر شعبہ سیماک بن حرب حضرت جعبر بن سمراہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے البتہ دو خطبوں کے درمیان میں ایک بار بیٹھتے علی بن محمد و محمد بن بشار عبد الرحمن بن مہدی سفیان سیماک حضرت جعبر بن سمراہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے پھر بیٹھتے پھر کھڑے ہوتے کچھ آیات پڑھتے اللہ کا ذکر کرتے آپ کا خطبہ اور نماز دونوں معتدل ہوتے تھے حشام بن امار عبد الرحمن بن سعد بن امار بن سعد سعد بن امار بن سعد امار بن سعد حضرت سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم جب جنگ میں خطبہ دیتے تو کمان پر ٹیک لگاتے اور جب جمعہ میں خطبہ دیتے تو لاتھی پر ٹیک لگاتے ابو بکر بن ابی شعباہ ابن ابی غنیاہ عمش ابراہیم القماح حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم خطبہ جمعہ کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے تھے یا بیٹھ کر فرمایا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی و تارا کو کا قائم اور وہ تجھے کھڑا چھوڑ گئے اس سے معلوم ہوا کہ خطبہ کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے تھے محمد محمد یاہیہ عمرو بن خالد ابن لہیعہ محمد بن زید بن مہادر محمد بن منقدر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ جب ممبر پر چڑھتے تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات کہتے ابو بکر بن ابی شیباہ شباباہ بن سوار ابن ابی زعب زہری سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جمعہ کے روز امام خطبہ دے رہا ہو اور تم اپنے ساتھی سے کہو کہ خاموش ہو جاؤ تو تم نے لغو کلام کیا مہرز بن سلمہ عدانی عبد العزیز بن محمد دراوردی شریک بن ابی عبداللہ بن نمر عطا بن یسار حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے جمعہ کے روز کھڑے ہو کر خطبہ ہمیں صورت تبارک پڑھی پھر ہمیں تذکیر با یام اللہ فرمائی گزشتہ قوموں کی جزاؤ سزا کا ذکر کر کے قبرت دلائی اس وقت ابو دردہ یا ابو ذر میں سے کسی ایک نے مجھے ہاتھ لگا کر پوچھا یہ صورت کب نازل ہوئی میں تو ابھی سن رہا ہوں تو حضرت ابی نے اشارہ سے ان کو خاموش رہنے کو کہا جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت ابو دردہ یا ابو ذر میں سے جس نے سوال کیا تھا میں نے آپ سے پوچھا کہ یہ صورت کب نازل ہوئی تو آپ نے مجھے بتایا نہیں حضرت ابی نے کہا تمہیں آج کی اس نماز میں سے یہی لغو بات حصہ میں آئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ابو ذر کی بات آپ کے سامنے رکھی رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا ابی نے سچ کہا ہشام ہشام بن عمار سفیان بن عینا عمرو بن دینار جابر ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سلیک غطفانی مسجد میں آئے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا تم نے نماز پڑھی سلیک نے عرض کیا نہیں فرمایا تو دو رکھتیں پڑھ لو محمد بن سباح سفیان بن عیینا ابن عجلان یاز بن عبداللہ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ ایک صاحب تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے آپ نے پوچھا کہ تم نے نماز پڑھی عرض کیا نہیں فرمایا تو دو رقعتیں پڑھ لو داوود بن رشید حفظ بن غیاس عمش ابو سوالح ابو حریرہ ابو سفیان حضرت جابر سے روایت ہے کہ سلیک غطفانی آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے آپ نے ان سے پوچھا کہ تم نے آنے سے قبل دو رقعتیں پڑھیں آپ نے عرض کیا نہیں فرمایا مختصر سی دو رقعتیں پڑھ لو ابو قریب عبد الرحمن محاربی اسماعیل بن مسلم حسن حضرت جابر سے روایت ہے کہ جمعہ کے ایک روز ایک صاحب اس وقت مسجد میں آئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے اور لوگوں کو پھلانگنا شروع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہیں بیٹھ جاؤ تم نے لوگوں کو عزا پہنچائی ہے اور آنے میں بھی تاخیر کی ابو قریب رشدین بن سعد زبان بن فائد سہل بن معاز بن انس حضرت معاز بن انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جس جس نے جمعہ کے روز لوگوں کی گردنیں پھاندیں اس نے جہنم تک ایک پل بنا لیا محمد بن بشار عبود عبود جریر بن حازم ثابت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے روز ممبر سے اتر کر ضرورت کی بات کر لیا کرتے تھے ابو بکر بن ابی شعباه حاتم بن اسماعیل مدنی جعفر بن محمد محمد حضرت عبید اللہ بن ابی رافع سے روایت ہے کہ مروان نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ میں اپنا قائم مقام بنایا اور مکہ کی طرف چلا گیا تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں جمعہ کی نماز پڑھائی اور پہلی رقعت میں صورت جمعہ اور دوسری میں صورت منافقون کی قراءت فرمائی عبید اللہ کہتے ہیں میں نماز سے فارغ ہو کر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا اور عرض کیا کہ آپ نے وہی صورتیں پڑھیں جو حضرت علی کوفاہ میں پڑھا کرتے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی صورتیں پڑھتے سنا محمد بن سباح سفیان زمراہ بن سعید قبید اللہ بن عبداللہ حضرت زحاق بن قیس نے حضرت نعمان بن بشید کو خط لکھ کر پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے روز سورت جمعہ کے ساتھ کون سی سورت پڑھا کرتے تھے فرمایا آپ آیت حل عطا کا حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے حشام بن عمار ولید بن مسلم سعید بن سنان ابو ظاہری یا حضرت ابو عنیبا خولانی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جمعہ میں آیت سب حسم رب کل اعلا اور آیت حل عطا کا حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے محمد بن صباح عمر بن حبیب ابن ابی زعب زہری ابو سلمہ سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کی ایک رقت ہی امام کے ساتھ ملے وہ دوسری بعد میں اس کے ساتھ ملا لے ابو بکر بن ابی شیباہ حشام بن امار سفیان بن عییناہ زہری ابو سلمہ حضرت ابو حریدہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو نماز کی صرف ایک رقت ملی تو اس کو بھی گویا کہ وہ نماز مل گئی عمرو بن عثمان بن سعید بن کسیر بن دینار حمسی بقی یاہ بن ولید یونس بن یزید ایلی زہری حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو جمعہ یا کسی اور نماز کی ایک رقت بھی مل گئی تو اس کو وہ نماز مل گئی محمد بن یاہیہ سعید بن ابی مریم عبد اللہ بن عمر نافع حضرت ابن عمر فرماتے ہیں قبعہ کے لوگ جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کرتے تھے ابو بکر بن ابی شیباه عبد اللہ بن ادریس یزید بن حارون محمد بن بشر محمد بن عمر عبیدہ بن صفیان حضرمی حضرت ابو جعد زمری جن کو شرف صحابیت حاصل ہے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جا تین بار جمعہ کی نماز حلقا اور غیر اہم سمجھ کر چھوڑ دے گا اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے یعنی محض لا پرواہی کا ثبوت دے کوئی شرعی قباحت نہ ہو محمد بن مسنہ ابو عامر زہیر اسید بن ابی اسید احمد بن عیسی مصری عبداللہ بن وحب ابن ابی زعب اسید عبداللہ بن ابی قطاداہ حضرت حضرت جابر بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا جو کسی شرعی مجبوری کے بغیر لگاتار تین جمعے چھوڑ دے اللہ تعالی اس کے دل پر مہر ثبت کر دیتے ہیں محمد بن بشار معدی بن سلیمان ابن عجلان عجلان حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ بنی کا ایک گلہ ایک یا دو میل کے فاصلے پر رکھے اس کو وہاں گھاس مشکل سے ملے تو وہ دور چلا جائے پھر جمعہ آئے اور وہ شریک نہ ہو پھر دوسرا جمعہ آئے وہ اس میں بھی شریک نہ ہو پھر تیسرا جمعہ آئے اور وہ اس میں بھی شریک نہ ہو تو اس کے دل پر مہر لگا دی جائے گی نصر نصر علی جاہ زمی نوح بن قیس ان کے بھائی قطاداہ حسن حضرت سمراہ بن جندب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جو قصداً جمعہ ترک کر دے تو ایک اشرفی صدقہ کرے اگر یہ نہ ہو سکے تو آدھی اشرفی صدقہ کر دے شاید اس سے گناہ میں کچھ تخفیف ہو جائے محمد بن یحیہ یزید بن عبد ربی بقی مبشر بن عبید حجاج بن ارتات عطی عوفی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جمعہ سے قبل چار رقت ایک سلام سے پڑھتے تھے محمد بن رمح لیس بن سعد نافع حضرت عبد اللہ بن عمر جب جمعہ کی نماز پڑھ کر آتے تو گھر میں دو رقتیں پڑھتے پھر فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے محمد بن صباح صفیان عمر ابن شہاب سالم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جمعہ کے بعد دو سنتیں پڑھا کرتے تھے ابو بکر بن ابی شیباہ ابو صائب سلم بن جنادہ عبداللہ بن عدریس سہیل بن ابی سوالے ابو سوالے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم جمعہ کے بعد نماز پڑھو تو چار رقت پڑھو ابو ابو قریب حاتم بن اسماعیل محمد بن رمح ابن لہی آہ ابن عجلان عمرو بن شعیب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے جمعہ کے روز نماز سے قبل مسجد میں حلقے بنا کر بیٹھنے سے منع فرمایا محمد بن مصفہ حمسی بقی یا عبداللہ بن واقد محمد بن عجلان عمرو بن شعیب حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے منع کیا جمعہ کے دن گھوٹ مار کر بیٹھنے سے یعنی سربن پر دونوں پاؤں کھڑے کر کے جس وقت امام خطبہ دے رہا ہو یوسف بن موسی قطان جریر عبداللہ بن سعید ابو خالد احمر محمد بن اسحاق زہری حضرت سائب یزید فرماتے ہیں کہ رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ہی معزن تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر آتے خطبہ کے لئے تو ازان دے دیتا اور جب ممبر سے اترتے تو اقامت کہہ دیتا اور ابو بکرو عمر کے دور میں بھی ایسا ہی رہا پھر جب عثمان کا دور آیا اور لوگ زیادہ ہو گئے تو آپ نے بازار میں ایک گھر پر جس کو زورہ کہا جاتا ہے ایک اور ازان کا اضافہ فرمایا جب آپ خطبہ کے لئے آتے تو دوسری ازان دی جاتی اور جب ممبر سے اترتے تو اقامت ہوتی محمد بن یحیہ حیسم بن جمیل ابن مبارک عبان بن تغلب عدی بن ثابت حضرت ثابت سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جب ممبر پر کھڑے ہوتے تو تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم آپ صلی اللہ وآلہ وآلہ سے روایت روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس میں جو مسلمان بھی کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اللہ سے خیر مانگے تو اللہ اس کو ضرور عطا فرما دیتے ہیں اور ہاتھ سے اس گھڑی کے تھوڑا ہونے کا اشارہ فرمایا ابو بکر بن ابی شیباہ خلاد بن مخلد کسیر بن عبداللہ بن عمرو بن عوف مزنی حضرت عمرو بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو یہ فرماتے سنا جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس میں بندہ اللہ تعالی سے جس چیز کا بھی سوال کرے اسے وہ چیز دے دی جاتی ہے پوچھا گیا وہ کون سی گھڑی ہے فرمایا نماز کے لئے اقامت سے نماز سے فراوت تک عبد الرحمن بن ابراہیم دمشقی ابن ابی فدیک زحاق بن عثمان ابو نظر ابو سلمہ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ رہو علیہ و علیہ و سلم تشریف فرماتے کہ میں نے عرض کیا ہمیں اللہ کی کتاب میں یہ ملا کہ جمعہ کے روز ایک ساعت ایسی ہے جس میں جو بھی ایمان والا بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ تعالی سے کسی چیز کو مانگ رہا ہو تو اللہ تعالی اس کی وہ حاجت پوری فرما دیتے ہیں عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے مجھے اشارہ سے کہا یا ساعت سے کم میں نے عرض کیا آپ نے سچ فرمایا کہ یا ساعت سے کم پھر میں نے کہا وہ کون ساعت ہے فرمایا دن کی آخری ساعت میں نے کہا وہ نماز کا وقت تو نہیں فرمایا ایمان والا بندہ جب نماز پڑھ کر اگلی نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو تو وہ نماز ہی میں ہے ابو بکر بن ابی شیباہ اسحاق بن سلمان رازی مغیراہ بن زیاد قطع حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جو سنت کی بارا رقعات پر مطاومت اختیار کرے گا اس کے لئے جنت میں ایک خصوصی گھر بنایا جائے گا چار رقت زہر سے قبل دو رقت بعد زہر دو رقت بعد مغرب دو رقت بعد عشاء اور دو رقت قبل از فجر ابو بکر بن ابی شیباہ یزید بن حارون اسماعیل بن ابی خالد مسیب بن رافع انبساہ بن ابی سفیان حضرت ام حبیباہ بنت ابی سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ جس نے دن رات میں بارہ رقعات سنت ادا کی اس کے لئے جنت میں گھر بنایا جائے گا ابو بکر بن ابی شیباہ محمد بن سلیمان بن اسبحانی سہیل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دن میں بارہ رقت ادا کی اس کے لئے جنت میں گھر تیار کیا جائے گا دو رقت قبل از فجر اور دو رقت قبل از زہر اور دو رقت بعد از زہر اور مجھے گمان ہے کہ دو رقت قبل از عثر بھی فرمائیں اور دو رقت بعد از مغرب اور میرا گمان ہے کہ فرمایا اور دو رقت بعد از پیشا حشام بن عمار صفیان بن عیناہ عمرو بن دینار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب فجر کی روشنی دکھائی دیتی تو دو رقت پڑتے احمد بن عبداح حماد بن زید انس بن سیرین حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر سے قبل دو رقت ایسے ادا فرماتے کہ گویا تکبیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں ہے یعنی جیسے تکبیر ہو رہی ہو تو آدمی مختصر سی ادا کرتا ہے ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی سنتیں مختصر ادا فرماتے محمد بن رمح لیس بن سعد نافع ابن عمر ام المؤمنین حضرت حفظہ بنت عمر فرماتی ہیں کہ جب نماز فجر کے لیے ازان دی جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصر سی دو رقتیں نماز سے قبل پڑتے ابو بکر بن ابی شیباہ ابو الاحوث ابو اسحاق اسود حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو کرتے تو دو رقتیں پڑھ کر نماز کے لیے نکلتے خلیل بن عمر ابو عمر شریک ابو اسحاق حارس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقامت کے قریب دو رقتیں پڑھتے تھے عبد الرحمن بن ابراہیم دمشقی یعقوب بن حمید بن قاسب مروان بن معاویہ یزید بن کیسان حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی سنتوں میں قل یا ایوہ القافرون اور قل ہو اللہ احد پڑھی احمد بن سینان محمد بن عبادہ واسطی ابو احمد سفیان اسحاق مجاہد حضرت ابن عمر بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ماہ تک دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی سنتوں میں قل یا ایوہ القافرون اور قل ہو اللہ احد پڑھتے رہے ابو بکر بن عبی شیباہ یزید بن حارون جریری عبداللہ بن شقیق حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر سے قبل دو رقتیں پڑھا کرتے اور فرماتے کیا خوب میں یہ دو صورتیں جو فجر کی سنتوں میں پڑھی جائیں قل ہو اللہ احد اور قل یا ایوہ القافرون محمود بن غیلان ازہر بن قاسم بکر بن خلف ابو بشر روح بن عباداہ زاکاریہ بن اسحاق عمرو بن دینار عطا بن یسار حضرت عبو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تکبیر ہو جائے تو کوئی نماز نہیں سوائے فرض نماز کے دوسری سند میں یہی مضمون مر بھی ہے ابو بکر بن عبی شیباہ ابو مقاویہ قاسم حضرت عبداللہ بن سرجس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صاحب کو نماز فجر سے قبل دو رقعتیں پڑھتے دیکھا اور آپ نماز میں تھے جب آپ نماز پڑھ چکے تو فرمایا ان دو میں سے کون سی نماز کو شمار کرو گے ابو مروان محمد بن قسمان قسمانی ابراہیم بن سعد سعد حفظ بن آسم حضرت عبداللہ بن مالک بن بحینا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرد کے پاس سے گزرے نماز سپاہ کے لئے اقامت ہو چکی تھی اور وہ نماز پڑھ رہا تھا آپ نے اس کو کچھ فرمایا ہمیں معلوم نہ ہو سکا کہ کیا فرمایا جب اس نے سلام پھیرا تو ہم نے اس کو گھیر لیا اور اس سے پوچھنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں کیا فرمایا کہنے لگے یہ فرمایا کہ قریب ہے کہ تم میں کوئی فجر کی چار رکعت پڑھنے لگے ابو بکر بن ابی شیباہ عبداللہ بن نمیر سعد بن سعید محمد بن ابراہیم حضرت قیس بن عمرو سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرد کو دیکھا کہ نماز فجر بعد دو رکعتیں پڑھ رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا صبح کی نماز دو بار پڑھی جا رہی ہے اس نے عرض کیا میں نے فجر سے پہلے دو سنتیں نہیں پڑھی تھیں اس لیے اب وہ پڑھ لیں راوی کہتے ہیں آپ اس پر خاموش ہو رہے عبد الرحمن بن ابراہیم یعقوب بن حمید بن قاسب مروان بن معاویہ یزید بن قیسان ابو ابو حازم حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ ایک بار نید کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کی فجر کی سنتیں رہ گئیں تو کہ کون سی سنت نماز پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کو ہمیشگی اور موازبت پسند تھی فرمایا آپ زہر سے قبل چار رقعات پڑھتے ان میں طویل قیام کرتے اور خوب اچھی طرح رکو سجود کرتے علی بن محمد وقیع عبیدہ بن معتب زبی ابراہیم سحم بن منجاب قزقاہ قرساہ حضرت ابو ایوب سے روایت ہے کہ جب سورج ڈھل جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم زہر سے پہلے چار رکعت ایک سلام سے پڑھتے اور فرماتے کہ سورج ڈھلنے کے بعد آسمان کے دروازے کھلتے ہیں محمد محمد یحیہ زید بن اخزم محمد بن معمر موسی ابن داوود کوفی قیس بن ربیع شعبہ خالد حزہ عبداللہ بن شقیق حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی زہر سے پہلے چار رکعتیں فوت ہو جاتییں تو فرض کے بعد دو سنتیں پڑھ کر ان چار رکعتوں کو پڑھ لیتے ابو بکر بن ابی شعبہ عبداللہ بن عدریس یزید بن ابی زیاد حضرت عبداللہ بن حارس فرماتے ہیں کہ سیدینہ امیر معابیہ نے کسی کو حضرت امی سلمہ کے پاس پیجا میں بھی اس کے ساتھ چل دیا اس نے حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میرے گھر میں زہر کے لیے وضو کر رہے تھے اور آپ نے صدقات زکاہ و عشر وصول کرنے کے لیے عامل کو بھیجا اور آپ کے پاس مہاجرین بہت ہو گئے جو بالکل محتاج تھے اور ان کی حالت سے آپ کو فکر ہو رہی تھی کہ دروازہ پر دستک ہوئی نبی باہر نکلے نماز زہر پڑھائی پھر جو مال وہ صدقہ وصول کرنے والا لایا تھا مستحقین میں تقسیم کرنے کے لیے بیٹھ گئے ام سلمہ فرماتی ہیں عثر تک اسی میں مشغول رہے پھر میرے گھر تشریف لائے اور دو رقتیں پڑھیں پھر فرمایا صدقات لانے والے کے کام نے زہر کے بعد دو رقتیں پڑھنے سے روکے رکھا یعنی زہول ہو گیا اس لیے میں نے عثر کے بعد وہ پڑھ لیں ابو بکر بن ابی شعباح یزید بن حارون محمد بن عبداللہ شعیسی عبداللہ شغیسی انبساہ بن ابی سفیان حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جس نے زہر سے پہلے اور زہر کے بعد چار چار رقعات پڑھ لیں اللہ تعالی اس پر دوزخ کو حرام فرما دیں گے علی بن محمد وقیع سفیان ابی اسرائیل ابو اسرائیل حضرت عاصم بن حمزہ سلولی فرماتے ہیں کہ ہم نے علی سے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے دن کے نوافل کے متعلق دریافت کیا فرمایا تم میں اتنی طاقت و ہمت نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے برابر نوافل پڑھو اس لیے سوال کرنا بھی زیادہ مفید نہیں میں نے عرض کیا آپ ہمیں بتا دیں ہم بقدر استطاعت اختیار کر لیں گے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جب فجر پڑھتے تو ٹھہر جاتے حتیٰ کہ جب سورج مشرق میں اتنا اوپر آ جاتا جتنا عصر کے وقت مغرب میں ہوتا ہے تو آپ کھڑے ہو کر دو رکعتیں پڑھتے یہ اشراق کی نماز ہے پھر ٹھہر جاتے یہاں تک کہ جب سورج یہاں تک آ جاتا جتنا زہر کے وقت ہوتا ہے تو آپ کھڑے ہو کر چار رکعت چاشت پڑھتے اور جب سورج ڈھل جاتا تو زہر سے پہلے کی چار سنتیں پڑھتے اور دو رکعتیں زہر کے بعد پڑھتے اور عصر سے قبل چار رکعتیں دو سلام کے ساتھ پڑھتے اور سلام پھیرنے میں مولائکہ مقربین انبیاء کرام اور ان کے متابعین مسلمان و مومنین کی نیت کرتے حضرت علی نے فرمایا یہ تیرا حرقت وہ نوافل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم دن میں پڑھا کرتے تھے اور ان پر مداومت کرنے والے کم ہی لوگ ہیں وقی جو راوی ہیں کہتے ہیں اس میں میرے والد نے یہ اضافہ کیا کہ حبیب بن ابی ثابت نے کہا اے اسحاق مجھے یہ پسند نہیں کہ اس حدیث کے بدلے مجھے تمہاری اس مسجد کے برابر بھر کر سونا ملے ابو بکر بن ابی شیباہ ابو اسامہ وقیع قحمس عبداللہ بن بریدہ حضرت عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر ازان و اقامت کے درمیان نماز ہے تین بار یہ فرمایا تیسری بار یہ بھی فرمایا کہ جو چاہے پڑھ لے اور جو چاہے نہ پڑھ محمد بن بشار محمد بن جعفر شعباہ علی بن زید بن جدعان حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں معزن ازان دیتا تو یوں لگتا کہ اس نے اقامت کہی کیونکہ کھڑے ہو کر مغرب سے قبل دو رقتیں پڑھنے والے بہت سے ہوتے تھے یعقوب بن ابراہیم دورقی حشیم خالد حزہ عبداللہ بن شقیق حضرت عائشہ صدقہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب مسجد میں پڑھ کر میرے گھر تشریف لاتے اور دو رقتیں پڑھتے عبدالوحاب بن زحاق اسماعیل بن عیاش محمد بن اسحاق عاصم بن عمر بن قطاداہ محمود بن لبید حضرت رافع بن خدیج فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس بن عبد ال اشحل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہمیں ہماری مسجد میں نماز مغرب پڑھا کر فرمایا وہ دو رقتیں اپنے اپنے گھروں میں پڑھ لو احمد بن ازہر عبد الرحمن بن واقد محمد بن مؤمل بن سباح بدل بن محبر عبد المالک بن ولید عاصم بن بہدالاہ زر ابو وائل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کے بعد کی سنتوں میں قل یا ایوہ الكافرون اور قل ہوا اللہ احد پڑھا کرتے تھے علی بن محمد ابو حسین اقلی عمر بن ابی خسعم یمامی یاہیہ بن ابی کسیر ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مغرب کے بعد چھے رقعات پڑھیں ان کے درمیان کوئی بری بات نہیں کہی تو یہ چھے رقعات اس کے لیے بارہ برس کی عبادت کے برابر ہوں گے محمد بن رماح مصری لیس بن سعد یزید بن ابی حبیب عبداللہ بن راشد زوفی عبداللہ بن مراح زوفی حضرت خارجاہ بن حضافاہ عدابی بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے تمہیں ایک نماز بڑھا دی جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی افضل ہے اور وہ نماز وطر ہے اللہ تعالی نے اس کو تمہارے لیے مقرر فرمایا ہے نماز قشا سے طرح فرض ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وطر پڑھے پھر ارشاد فرمایا اے قرآن والو وطر پڑھا کرو اس لیے کہ اللہ تعالی وطر تاک ہے وطر کو پسند فرماتا ہے عثمان بن عبی شہباہ ابو حفظ اببار عمش عمرو بن مراہ ابو عبیدہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کو پسند فرماتا ہے اے قرآن والو وطر پڑھو دیہات کے ایک صاحب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں حضرت ابن مسعود نے فرمایا وطر تمہارے لیے اور تمہارے ساتھیوں کے لیے نہیں ہیں عثمان بن ابی شہباہ ابو حفظ اببار آمش طلحاہ زبید زر سعید بن عبد الرحمن بن ابزی ابزی حضرت ابی بن بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر میں سب حصم رب بیکل اعلا رضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے دوسری سند سے بھی یہی مروی ہے محمد بن سباہ ابو یوسف رقی محمد بن احمد سید لانی محمد بن سلم قوسیف حضرت عبد العزیز بن جریج فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر میں کیا پڑھا کرتے تھے فرمایا پہلی رقعت میں سب حصم رب کل اعلا دوسری میں قل یا ایوہ الكافیرون تیسری میں قل ہو اللہ احد اور معویز تائین پڑھا کرتے تھے احمد بن عبداح حماد بن زید انس بن سیرین حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات دو دو رقت پڑھتے اور ایک رقت پڑھتے محمد بن عبد المالک بن ابی شوارب عبد الواحد بن زیاد عاصم ابو مجلز حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات کے نوافل دو دو رقت ہیں اور وطر ایک رقت ہے راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا بتائیے اگر میری آنکھ لگ جائے اگر میں سو جاؤں فرمایا یہ اگر مگر اس ستارہ کے پاس لے جاؤ میں نے سر اٹھایا تو سماک تارا نظر آیا تو بارا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات کے نوافل دو دو رقت ہے اور وطر صبح سے قبل ایک رقت ہے عبد الرحمن بن ابراہیم دمشقی ولید بن مسلم اوزاعی مطلب بن عبد اللہ حضرت ابن عمر سے ایک مرد نے پوچھا کہ میں وطر کیسے پڑھ ہوں فرمایا ایک وطر پڑھ لو عرض کیا مجھے خدشہ ہے کہ لوگ اس کو بطی را دم کٹی کہیں گے اور نبی نے طبیرہ ایک رقت والی نماز سے منع بھی فرمایا ہے تو فرمایا سنت ہے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی یعنی ایک رقت وطر پڑھنا اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ ہے ابو بکر بن ابی شعباہ شباباہ ابن ابی زعب زہری ارواہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم دو رقت پر سلام پھیرتے اور ایک رقت وطر پڑھتے ابو بکر بن ابی شعباہ شریک ابو اسحاق برید بن ابی مریم ابو حورا حضرت حسن بن علی فرماتے ہیں کہ میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے مجھے کچھ کلمات سکھائے جو میں وطر میں پڑھتا ہوں ابو عمر حفظ بن عمر بحض بن عصد حماد بن سلمہ حشام بن عمر فزاری عبد الرحمن بن حارس بن حشام مخزومی حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم وطر کے آخر میں یہ پڑتے دعا اللہم انی اعوزو بی رضا کا من سخت کا واعوزو بی محافات کا من عقوبت کا واعوزو بکا مینکا لا احسی سناء ان علی کا انتا کما اسنیتا علی نفس کا نثر بن علی جہزمی زید بن زریع سعید قطاداہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ بہو علی و علی و سلم کسی دعا میں ہاتھ نہ اٹھاتے تھے البتہ بارش کے لیے دعا میں ہاتھ اٹھاتے تھے حتیٰ کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی دکھائی دیتی ابو قریب محمد بن صباح عائض بن حبیب سوال لیاں موح کی طرف رکھ کر دعا مانگو ہتھیلیوں کی پشت موح کی طرف مت کیا کرو اور جب دعا سے فارغ ہو جاؤ تو تو ہاتھ چہرہ پر پھر لیا کرو موح علی بن میمون رقی مخلد بن یزید سفیان زبید یامی سعید بن عبد الرحمن بن عبزی عبزی حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر پڑتے تو قنوط رکوع سے پہلے پڑتے نثر بن علی جہزمی سہل بن یوسف حمید حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نماز صبح میں قنوط سے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا ہم رکوع سے قبل اور رکوع کے بعد دونوں طرح قنوط پڑھ لیتے تھے محمد بن بشار عبد الوحاب عیوب حضرت محمد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے قنوط کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے رکوع کے بعد قنوط پڑھا ابو بکر بن ابی شہباہ ابو بکر بن عیاش ابن حسین یاہیہ حضرت مسلوق کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے وطر کے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ رات کے ہر حصے میں آپ نے وطر پڑھے شروع میں بھی درمیان میں بھی اور وفات کے قریب آپ کے وطر سہر کے قریب ختم ہوتے علی بن محمد وقیع محمد بن بشار محمد بن جعفر شعباہ ابو اسحاق حاسم بن زمراہ حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ رات کے ہر حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے وطر ادا کیے شروع میں اور درمیان میں اور اخیر وطر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کا سحر تک ہے عبداللہ بن سعید ابن ابی غنیہ عمش ابو سفیان حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا تم میں سے جس کو یہ اندیشہ ہو کہ رات کے آخر میں بیدار نہ ہو سکے گا تو وہ رات کے شروع ہی میں وطر ادا کر لے پھر سوئے اور جس کو اخیر رات میں بیدار ہو جانے کی امید ہو تو وہ اخیر میں وطر پڑھے کیونکہ اخیر رات کی قراعت میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ زیادہ فضیلت کی بات ہے ابو مسعب احمد بن ابی بکر مدینی سوید بن سعید عبد الرحمن بن زید بن اسلم زید بن اسلم عطا بن یسار حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا جو وطر پڑھے بغیر سو گیا اور وطر پڑھنا بھول گیا تو صبح کو یا جب بھی یاد آئے وطر پڑھ لے یعنی وطر کا وجوب ثابت ہو رہا ہے محمد بن یاہیہ احمد بن ازہر عبد الرزاق معمر یاہیہ بن ابی کسیر ابو نزراح حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبح سے پہلے پہلے وطر پڑھ لیا کرو عبد الرحمن بن ابراہیم دمشقی فریابی اوزاقی زہری قطاع بن یزید لیسی حضرت ابو ایوب انساری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وطر لازمی اور واجب ہیں لہذا جو چاہے پانچ رقعات وطر پڑھے اور جو چاہے تین رقعات وطر پڑھے اور جو چاہے ایک رقت وطر پڑھ لے ابو بکر بن ابی شیباہ محمد بن بشر سعید بن ابی عروباہ قطاداہ زراراہ بن اوفا حضرت سعد بن ہشام کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ سے عرض کیا کہ اے ام المؤمنین مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وطر کے متعلق بتائیے فرمایا ہم آپ کے لئے مسواق اور گزو کا پانی تیار کر کے رکھ دیتی تھی پھر رات کے جس حصہ ہمیں اللہ چاہتے آپ کو بیدار فرما دیتے آپ مسواق کرتے پھر نو رقعات پڑتے ان میں آٹھویں رقعت پر ہی بیٹھتے پھر اللہ تعالی سے دعا مانگتے اللہ تعالی کا ذکر کرتے اور تعریف کرتے اور دعا مانگتے پھر کھڑے ہوتے اور سلام نہ پھیرتے پھر کھڑے ہو کر نمی رقعت پڑتے پھر بیٹھ جاتے اور اللہ تعالی کا ذکر کرتے اور تعریف کرتے اور اللہ سے دعا مانگتے اور اس کے نبی پر یعنی اپنے اوپر درود بھیجتے پھر سلام پھیرتے جو ہمیں سنائی دیتا پھر سلام کے بعد بیٹھ کر دو رقعتیں پڑتے یہ گیارہ رقعات ہوئیں جب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی اور جسم پر گوشت ہو گیا تو آپ سات رقعات پڑتے اور سلام کے بعد دو رقعتیں پڑتے ابو بکر بن ابی شیباہ حمید بن عبد الرحمن زہیر منصور حکم مقسم حضرت ام سلمہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سات یا پانچ رقعات وطر پڑتے اور ان وطروں کے درمیان سلام و کلام فاصلا نہ ہوتا احمد بن سینان اسحاق بن منصور یزید بن حارون شعباہ جابر سالم حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سفر میں دو رقعتیں پڑتے اس سے زیادہ نہ پڑتے اور رات کو تحجد بھی پڑتے راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا اور آپ بتر بھی پڑتے تھے فرمایا جی اسماعیل بن موسیٰ شریک جابر عامر حضرت ابن عباس عمر فرماتے ہیں کہ سفر کی نماز دو رقعت پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کا طریقہ ہے اور یہ مکمل نماز ہے قصر اور کم نہیں اور سفر کم نہیں اور سفر میں وطر پڑھنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کا طریقہ ہے محمد بن بشار حماد بن مسعدہ میمون بن موسیٰ مرائی حسن حسن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ النبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم وطر کے بعد مختصر سی دو ربطیں بیٹھ کر پڑھتے عبد الرحمن بن ابراہیم دمشقی عمرو بن عبد الواحد اوزاعی یاہیہ بن ابی کسیر ابو سلمہ حضرت عائشہ صدقہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ایک رقعت وطر پڑھتے پھر دو رقعتیں پڑھتے ان میں بیٹھ کر قراعت فرماتے رہتے جب رکوع کرنے لگتے تو کھڑے ہو کر رکوع میں جاتے علی بن محمد وقیع مصعر سفیان سعد بن ابراہیم ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت عائشہ صدقہ بیان فرماتی ہیں میں اخیر رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو اپنے پاس سوتا ہوا باتی یعنی وطر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کچھ دیر کے لیے لیٹ جاتے پھر اٹھ کر سنتیں پڑھ لیتے ابو بکر بن ابی شیباہ اسماعیل بن علیہ عبد الرحمن بن اسحاق زہری قرواہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدقہ پیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فجر کی سنتیں پڑھ کر دائیں کروٹ پر کچھ دیر کے لیے لیٹ جاتے عمر بن حشام نظر بن شمیل سہیل بن ابی سوال ابو سوال حضرت ابو حریدہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی سنتوں کے بعد کروٹ پر لیٹ جاتے احمد بن سنان عبد الرحمن بن مہدی مالک بن انس ابو بکر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد اللہ بن عمر بن خطاب حضرت سعید بن یسار کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر کے ساتھ تھا تو میں پیچھے رہ گیا اور وطر پڑھے لیکن ابن عمر نے فرمایا تمہارے پیچھے وہ جانے کا کیا سبب ہوا میں نے کہا کہ میں نے وطر پڑھے اس لیے پیچھے رہ گیا فرمایا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے عمل میں تمہارے لیے بہترین نمونہ نہیں میں نے کہا کیوں نہیں ضرور ہے فرمایا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اپنے اونٹ پر وطر پڑھ لیا کرتے تھے محمد بن یزید اسفاتی ابو داوود عباد بن منصور اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اپنی سواری پر بھی وطر پڑھ لیتے تھے ابود عبود سلمان بن توبہ یحییٰ بن عبی بکیر زائدہ عبداللہ بن محمد بن عقیل حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حضرت ابو بکر سے فرمایا آپ وطر کب پڑھتے ہیں عرض کیا عشاء کے بعد شروع رات میں فرمایا اے عمر آپ عرض کیا رات کے اخیر میں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا اے ابو بکر آپ نے اعتماد والی صورت کو اختیار کیا کہ رات کے اخیر کا علم نہیں آنکھ کھلے نہ کھلے وطر کی یقینی ادائی کی اول رات ادا کر لینے میں ہے اور عمر آپ نے حمد اور قوت والی صورت اختیار کی حضرت ابن عمر سے بھی یہی مضمون مردی ہے عبداللہ بن عامر بن زراراہ علی بن مسحر عمش ابراہیم بن القماہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی تو زیادتی ہو گئی یا کمی ابراہیم کہتے ہیں اے شک مجھے ہوا تو آپ نے عرض کیا کہ کیا نماز میں کچھ اضافہ کر دیا گیا ہے فرمایا میں بشر ہی تو ہوں تمہاری طرح بھول بھی جاتا ہوں جب تم میں سے کوئی بھول جائے تو بیٹھ کر دو سجدے کر لے پھر نبی صلی اللہ ہوں علیہ وآلہ وسلم مڑے اور دو سجدے کیے امرو بن رافع اسماعیل بن علیہ حشام یہیہ حضرت قیاز نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ہم میں سے کوئی ایک نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو توجہ نہ رہے کہ کتنی رقعات پڑھ لیں تو کیا کرے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور اس کو توجہ نہ رہے کہ کتنی رقعات پڑھ ہی تو بیٹھ کر دو سجدے کر لے محمد بن بشار ابو بکر بن خلاد یحیاء بن سعید شعبہ حکم ابراہیم القماہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے زہر کی پانچ رقعات پڑھا دیں تو آپ سے عرض کیا گیا کہ کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے فرمایا کیوں لوگوں نے آپ کو بتایا کہ پانچ رقعات پڑھی تھی آپ نے اپنا پاؤں موڑا اور دو سجدے کر لیے عثمان ابو بکر بن ابی شعباح حشام بن امار صفیان بن عینا زہری عرج حضرت ابن بحینا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ ہو علیہ و علیہ و سلم نے نماز پڑھائی میرا گمان ہے کہ اثر کی نماز تھی آپ دوسری رقعت میں بیٹھنے سے قبل ہی کھڑے ہو گئے اور تیتری رقعت شروع کر دی پھر آپ نے سلام پھیرنے سے قبل دو سجدے کیے ابو بکر بن ابی شیباہ ابن نمیر ابن فزیل یزید بن حارون عثمان بن ابی شیباہ ابو خالد احمر یزید بن حارون ابو معاویہ یاہیہ بن سعید عبد الرحمن آرج حضرت ابن بحینہ نے بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو رقعتیں پڑھ کر کھڑے ہو گئے یعنی بیٹھنا بھول گئے حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو سلام پھیرنے سے قبل صاحب کے دو سجدے کیے اور سلام پھیرا محمد بن یاہیہ محمد بن یوسف سفیان جابر مغیرہ بن شبیل قیس ابو حازم حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ آہو علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دو رکتیں پڑھ کر کھڑا ہو تو اگر پوری طرح کھڑا نہ ہوا تو بیٹھ جائے اور اگر پورا کھڑا ہو گیا تو بیٹھے نہیں اور صاحب کے دو سجدے کر لے ابو یوسف رقی محمد بن احمد سید علانی محمد بن سلمہ محمد بن اسحاق مکہرول قریب ابن اباس عبد الرحمن بن عوف حضرت عبد الرحمن بن عوف بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ جب تو ممی سے کسی کو دو اور ایک میں شک ہو تو اس دو کو ایک قرار دے اور جب دو اور تین میں شک ہو تو اس تین کو دو قرار دے اور جب تین اور چار میں شک ہو تو ان چار کو تین قرار دے پھر اپنی باقی نماز پوری کرے تاکہ وہم زیادہ حقاہی رہے پھر دو سجدے کر لے بیٹھ کر سلام پھیرنے سے قبل ابو قریب ابو خالد احمر ابن اجلان زید بن اسلم عطا بن یسار حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو بھی نماز میں شک ہو جائے تو شک نظر انداز کر دے اور باقی نماز کی بنا یقین پر کرے اور جب نماز یقینی طور پر پوری ہو جائے تو دو سجدے کر لے اگر اس کی نماز واقعی میں نماز ناقص ہوگی تو رقت اس کی نماز کو پورا کر دے گی اور دو سجدے شیطان کی ناق کو خاک آلوطا کر دیں گے محمد بن بشار محمد بن جعفر شعباه منصور ابراہیم القماہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ایک نماز پڑھائی یاد نہیں اس میں کچھ کمی ہو گئی یا اضافہ تو آپ نے پوچھا ہم نے بتا دیا آپ نے اپنے پاؤں موڑے قبل کی طرف موہ کیا اور دو سجدے کر لیے پھر سلام پھیر کر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اگر نماز کے متعلق کوئی نئی بات نازل ہوتی تو میں تمہیں ضرور بتاتا اور میں تو بشر ہوں تمہاری طرح بھول جاتا ہوں اس لیے اگر میں بھول جاؤں تو تم مجھے یاد کرا دیا کرو اور تم میں سے کسی کو جب نماز میں شک ہو تو درستگی کے زیادہ قریب بات کو سوچے اور اس کے حساب سے نماز پوری کر کے سلام پھیر کر دو سجدے کر لے علی بن محمد وقیع مسعر منصور ابراہیم القماہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو نماز میں شک ہو تو درستگی کو سوچے پھر دو سجدے کر لے تنافسی کہتے ہیں کہ یہ کلی اصول اور قائدہ ہے اور کسی کو اس کے خلاف کرنے کا اختیار نہیں علی بن محمد ابو قریب احمد بن سنان ابو اساماہ عبید اللہ بن عمر نافع نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو ایک بار صاحب ہو گیا آپ نے دو رقعت پر سلام پھیر دیا ایک صاحب جنہیں زلیدین کہا جاتا ہے نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نماز کر دی گئی یا آپ بھول گئے فرمایا نہ نماز کم ہوئی نہ میں بھولا عرض کیا پھر آپ نے دو رقعتیں پڑھی ہیں آپ نے فرمایا کیا ایسا ہی ہے جیسا زلیدین کہہ رہے ہیں صحابہ نے عرض کیا جی تو آپ آگے بڑھے دو رقعتیں پڑھی پھر سلام پھیرا صحب کے دو سجدے کیے حلی بن محمد ابو عسامہ ابن قون ابن سیرین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ہمیں شام کی دو نمازوں زہر و عثر میں سے کوئی نماز دو رقعت پڑھائی پھر سلام پھیر کر مسجد میں لگی ہوئی اس لکڑی کی طرف بڑھے جس پر آپ ٹیک لگایا کرتے تھے تو جلد بعض لوگ یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ نماز کم کر دی گئی جماعت میں ابو بکر عمر بھی تھے لیکن آپ کی حیبت کی وجہ سے کچھ عرض نہ کر سکے اور جماعت میں لمبے ہاتھوں والے ایک صاحب بھی تھے جن کو ذل یدین کا نام دیا جاتا تھا وہ عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول کیا نماز کم کر دی گئی یا آپ پھول گئے فرمایا نہ نماز مختصر کی گئی اور نہ میں بھولا عرض کیا پھر آپ نے تو دو رکعتیں پڑھی ہیں آپ نے پوچھا کیا ایسا ہی ہے جیسا زلیدین کہہ رہے ہیں صحابہ نے عرض کیا جی راوی کہتے ہیں پھر آپ کھڑے ہوئے اور دو رکعتیں پڑھائیں پھر سلام پھیرا پھر دو سجدے کیے پھر سلام پھیرا محمد بن مسنہ احمد بن ثابت جہداری عبد الوحاب خالد حزا ابو قلاباہ ابو محلب حضرت عمر بن حسین فرماتے ہیں کہ ایک بار نماز عثر کی تین رقعات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے سلام پھیر دیا تو لمبے ہاتھوں والے مرد جناب خرباک کھڑے ہوئے اور پکار کر عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کیا نماز کم کر دی گئی آپ کو ساہ کی حالت میں اپنا ازار گھسیٹتے ہوئے نکلے پھر آپ نے پوچھا جب بتایا گیا تو آپ نے چھوٹی ہوئی رکعت پڑھ کر سلام پھیرا پھر دو سجدے کیے پھر سلام پھیرا سفیان بن وقیع یونس بن بکیر ابن اسحاق زہری ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر ایک کے پاس نماز میں شیطان آ کر اس نمازی اور اس کے دل کے درمیان گھس جاتا ہے یہاں تک کہ اس کو نماز میں کمی زیادتی کا علم نہیں رہتا جب ایسا ہو جائے تو وہ دو سجدے کر لے سلام پھیرنے سے قبل پھر سلام پھیرے سفیان بن وقیع یونس بن بکیر ابن اسحاق سلمہ بن صفوان بن سلمہ ابو سلمہ حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان اور اس کے دل کے درمیان گھس جاتا ہے پھر اسے پتاہ نہیں چلتا کہ کتنی رقعات پڑھیں جب ایسا لگے تو سلام سے قبل دو سجدے کر لے ابو بکر بن خلاد سفیان بن قییناہ منصور ابراہ ابراہیم حضرت ابن مسعود سلام کے بعد سجدہ کرتے اور فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا یعنی یہ عمل میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتے دیکھا ہے حشام بن عمار عثمان بن ابی شیباہ اسماعیل بن عیاش عبید اللہ بن عبید زہیر بن سالم انسی عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر حضرت صوبان بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ ہر صاحب میں سلام کے بعد دو سجدے ہیں یعقوب بن حمید بن قاسب عبداللہ بن موسی تیمی عسامہ بن زید عبداللہ بن یزید مولا اسود بن سفیان محمد بن عبدالرحمن بن صوبان حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لئے تشریف لائے اور اقامت ہو گئی پھر آپ نے صحابہ کو اشارہ کیا وہ ٹھہر گئے پھر آپ تشریف لے گئے غسل کیا اور آپ سر سے پانی ٹپک رہا تھا آپ نے صحابہ کو نماز پڑھائی جب سلام پھیرا تو فرمایا میں بحالت جنابت تمہاری طرف آ گیا تھا میں بھول گیا تھا یہاں تک کہ نماز کے لئے کھڑا ہو گیا پھر یاد آیا تو چلا گیا محمد بن یاہیہ حیسم بن خارجاہ اسماعیل بن عیاش ابن جریج ابن ابی ملیکاہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جس کو نماز میں قی آئے یا نقصیر پھوٹے یا موہ بھر کر پانی نکلے یا مزی نکل جائے تو وہ واپس جا کر وضو کرے پھر اپنی نماز پر بنا کرے اور اس دوران وہ بات نہ کرے عمر بن شباہ بن عبیدہ بن زید عمر بن علی مقدمی ہشام بن قرواہ قرواہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو نماز کے دوران حدث ہو جائے تو ناک تھامے واپس ہو جائے دوسری سند سے یہی مرضی ہے حلی بن محمد وقیع ابراہیم بن تاہمان حسین معلم ابن بریدہ حضرت قمران بن حسین فرماتے ہیں کہ مجھے ناسور بواسیر کا عارضا تھا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو ایسا نہ کر سکو تو بیٹھ کر اگر یہ بھی نہ کر سکو تو کروٹ کے بل لیٹ کر نماز پڑھ لو سکو عبدالحمید بیٹھ 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 کر نماز پڑھتے دیکھا ابو بکر بن ابی شیباہ ابو الاحوث ابو اسحاق ابو سلمہ حضرت امی سلمہ فرماتی ہیں کہ جس ذات نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا لیا اس کی قسم مرت دم تک آپ کی بیشتر نماز بیٹھ کر تھی اور آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ وہ نیک عمل تھا جس پر بندہ مداومت اختیار کرے خواہ تھوڑا ہو ابو بکر بن ابی شیباہ اسماعیل بن علیہ ولید بن ابی ہشام ابو بکر بن محمد امراہ حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نفل نماز میں بیٹھ کر قراءت کرتے رہتے جب رکوع کرنے لگتے تو چالیس آیات کی بقدر کھڑے ہو جاتے ابو مروان عثمانی عبد العزیز بن ابی حازم حشام بن قرواہ قرواہ حضرت آئیشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے نوافل کھڑے ہو کر پڑھتے ہی دیکھا یہاں تک کہ آپ کی عمر زیادہ ہو گئی تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے حتیٰ کہ جب آپ کی مقررہ مقدار قراءت میں سے تیس چالیس آیات رہ جاتی تو کھڑے ہو کر پڑھتے اور رکوع سجود میں چلے جاتے ابو بکر بن ابی شیباہ معاز بن معاز حمید حضرت عبداللہ بن شقیق عقیلی کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ آئیشہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے متعلق پوچھا تو فرمایا آپ کسی رات کھڑے ہو کر طویل نماز پڑھتے اور کسی رات بیٹھ کر طویل نماز پڑھتے جب کھڑے ہو کر قراءت کرتے تو کھڑے کھڑے ہی رکوع میں چلے جاتے اور جب بیٹھ کر قراءت کرتے بیٹھے بیٹھے رکھو کر لیتے عثمان بن ابی شیباہ یحیی بن آدم قطباہ عامش حبیب بن ابی ثابت عبداللہ بن بایاہ حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب سے گزرے تو فرمایا بیٹھ کر پڑھنے والی نماز ثواب کے اعتبار سے آدھی ہے کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی نماز سے نصر بن علی جہزمی بشر بن عمر عبداللہ بن جعفر اسماعیل بن محمد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے تو دیکھا کچھ لوگ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو فرمایا بیٹھ کر پڑھنے والے کی نماز آدھی ہے کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی نماز سے بشر بن حلال سواف یزید بن زریع حسین معلم عبداللہ بن بریدہ حضرت قمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے مرد کے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا فرمایا جس نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو یہ افضل ہے اور جس نے بیٹھ کر نماز پڑھی تو اس کو کھڑے ہونے والے سے آدھا ثواب ملے گا اور جس نے لیٹ کر نماز پڑھی تو اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے والے سے آدھا ثواب ملے گا ابو بکر بن ابی شیباہ ابو معاویہ وقیع آمش علی بن محمد وقیع آمش ابراہیم اسود حضرت آئیشاہ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بیماری میں مبتلا تھے جس میں انتقال ہوا اور ابو معاویہ نے کہا جب بیمار ہوئے تو بلال آپ کو نماز کی اطلاع دینے کے لئے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر رقیق القلب مرد ہیں جب آپ کی جگاہ کھڑے ہوں گے تو آپ کے خیال سے رونے لگیں گے اس لئے نماز بھی نہ پڑھا سکیں گے اگر آپ عمر کو حکم دیں اور وہ نماز پڑھائیں تو یہ اچھا ہوگا آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں تم تو یوسف علیہ اسلام کے ساتھ والی ہو جیسے حضرت یوسف علیہ اسلام کے ساتھ زلیخہ نے یہ معاملہ کیا کہ عورتوں کی دعوت کی اور مقصد دعوت نہ تھی بلکہ یوسف کے حسن و جمال کا اظہار مقصود تھا تاکہ وہ عورتیں زلیخہ کو معذور سمجھیں ایسے ہی تم ظاہر میں تو یہ کہہ رہی ہو کہا ابو بکر نرم دل آدمی ہیں نماز میں رونے لگیں گے اصل مقصد یہ ہے کہ لوگ ابو بکر کو منحوس نہ سمجھنے لگیں اگر میری وفات ہو گئی تو ان کو پسند نہ کریں گے اس بات سے ابو بکر کو بچانا چاہتی ہو عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے ابو بکر کو کہلا بھیجا آپ نماز پڑھانے لگے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ اب طبیعت حل کی ہو گئی ہے تو دو مردوں کے سہارے نماز کے لئے تشریف لائے اور آپ کے قدم مبارک زمین پر گھسٹ رہے تھے جب ابو بکر کو آپ کی تشریف آوری کا احساس ہوا تو پیچھے ہٹنے لگے نبی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ سے فرمایا کہ اپنی جگہ پر رہو اور آتے رہے حتیٰ ان دو مردوں نے آپ کو ابو بکر کے ساتھ ہی بٹھا دیا تو ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور لوگ ابو بکر کی اقتدا کر رہے تھے یعنی امام نبی تھے اور سیدینا ابو بکر مکبر تھے ابو بکر بن ابی شیباہ عبداللہ بن نمیر حشام بن قرواہ قرواہ حضرت آئیشہ صدیقاہ پیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماری میں ابو بکر کو نماز پڑھانے کا حکم دیا آپ نے نماز پڑھانی شروع کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبیعت حل کی محسوس ہوئی آپ باہر نکلے تو ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے جب ابو بکر نے آپ کو دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے آپ نے اشارہ سے منع فرمایا کہ اپنی حالت پر ہی رہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر کے پہلو میں برابر ہی بیٹھ گئے تو ابو بکر نبی کو دیکھ دیکھ کر نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ ابو بکر کی نماز کے مطابق نماز پڑھ رہے تھے نصر بن علی جہزمی عبداللہ بن دعوود سلمہ بن بہیت نعیم بن ابی ہند نبیت بن شریط حضرت سالم بن عبید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیماری میں بے ہوشی ہو گئی افاقاہ ہوا تو فرمایا کیا نماز کا وقت ہو گیا صحابہ نے عرض کیا جی فرمایا بلال سے کہو کہہ ازان دیں اور ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں پھر بے ہوشی ہو گئی جب افاقاہ ہوا تو پوچھا کیا نماز کا وقت ہو گیا عرض کیا جی فرمایا بلال سے کہو کہہ ازان دیں اور ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں پھر بے ہوشی ہو گئی جب افاقاہ ہوا تو فرمایا کیا نماز کا وقت ہو گیا عرض کیا جی فرمایا بلال بلال کہو کہ ازان دیں اور ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں تو آئیشاہ نے عرض کیا میرے والد مرد رقیق القلب ہیں جب اس جگہ کھڑے ہوں گے تو آپ کے خیال سے رونے لگیں گے اور نماز نہ پڑھا سکیں گے لہٰذا اگر آپ کسی اور سے کہ دیں تو بہتر ہوگا پھر بےہوچی ہو گئی پھر افاقاہ ہوا تو فرمایا بلال سے کہو کہ ازان دیں اور ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں تم تو یوسف کے ساتھ والیاں ہو راوی کہتے ہیں پھر بلال کو حکم دیا گیا انہوں نے ازان دی اور ابو بکر کو آپ کا حکم سنایا گیا تو انہوں نے نماز پڑھانی شروع کر دی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طبیعت حل کی محسوس ہوئی تو فرمایا کسی کو دیکھو کہ میں اس سے سہارا لوں اتنے میں عائشہ نے باندھی بری راہ اور ایک صاحب عباس یا علی آئے آپ ان کے سہارے تشریف لائے جب ابو بکر نے آپ کو تشریف لاتے دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے آپ نے اشارہ سے فرمایا اپنی جگہ ٹھہرے رہو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر ابو بکر کے ساتھ بیٹھ گئے یہاں تک کہ ابو بکر نے نماز پوری کی پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا علی بن محمد وقیع اسرائیل ابو اسحاق ارقم بن شراح بیل حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض وفات میں مبتلا ہوئے تو عائشہ کے گھر تھے عائشہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کے لئے ابو بکر کو بلائیں حفظہ نے عرض کیا ہم آپ کے لئے عمر کو بلائیں ام فضل نے عرض کیا ہم آپ کے لئے عباس کو بلائیں فرمایا ٹھیک ہے جب سب جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اٹھا کر دیکھا اور خاموچ ہو گئے تو عمر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے اٹھ جائیں پھر بلال نے حاضر ہو کر اطلاع دی کہ نماز کا وقت ہو گیا تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں تو عائشہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ آہو علیہ وآلہ وسلم اور کرنے کے لیے سبحان اللہ کہا وہ پیچھے ہٹنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اشارہ سے فرمایا کہ اپنی جگہ ٹھہرے رہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر ان کے دائیں طرف بیٹھ گئے اور ابو بکر کھڑے رہے اور ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتدا کر رہے تھے اور لوگ ابو بکر کی اقتدا کر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں سے قراءت شروع فرمائی جہاں ابو بکر پہنچے تھے وقی کہتے ہیں کہ سنت یہی ہے فرمایا کہ پھر اسی بیماری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا محمد بن مسنہ ابن ابی عدی حمید بکر بن عبداللہ حمزہ بن مغیراہ بن شعباہ حضرت مغیراہ بن شعباہ فرماتے ہیں رسول 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 اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں پیچھے رہ گئے تو ہم لوگوں کے پاس اس وقت پہنچے کہ عبد الرحمن بن عوف ان کو ایک رقعت پڑھا چکے تھے جب ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا احساس ہوا تو پیچھے ہٹنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اشارہ سے فرمایا کہ نماز پوری کروائیں اور نماز کے بعد فرمایا تم نے اچھا کیا ایسا ہی کیا کرو کہ سفر میں اگر میری آمد کی توقع نہ ہو تو جماعت کروا دیا کرو ابو بکر بن ابی شیپاہ عبداح بن سلیمان حشام بن عرواح عرواح عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی بیمار ہوئے تو کچھ صحابہ عیادت کے لئے حاضر ہوئے تو نبی نے بیٹھ کر نماز پڑھائی اور ان صحابہ نے کھڑے ہو کر آپ کی اقتدام نماز ادا کی تو نبی نے ان کو اشارہ سے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ اور سلام پھرنے کے بعد فرمایا امام اسی لئے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے لہذا جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو اور جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو ہشام بن عمار سفیان بن عیینا زہری حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی گھوڑے سے گر پڑے تو آپ کی دائیں جانب چھل گئی ہم آپ کی عیادت کے لئے حاضر ہوئے جب نماز کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھائی اور ہم نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی جب نماز پوری کر لی تو فرمایا امام کو اسی لئے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو اور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو اور جب وہ سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربانا والا کا الحمد کہو اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو بیٹھ کر نماز پڑھو ابو بکر بن ابی شیباہ حشیم بن بشیر عمر بن ابی سلمہ ابو سلمہ حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ آہو علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امام اسی لئے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو اور جب رکوع کرے تو تم رکوع کرو اور جب سمع اللہ لمن حمد کہے تو رب بانا والا کل حمد کہو اور اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو اور اگر بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بیٹھ کر نماز پڑھو محمد بن رمح مصری لیس بن سعد ابو زبیر جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم بیٹھے ہوئے تھے اور ابو بکر تکبیر کہہ کر لوگوں کو آپ کی تکبیر سنا رہے تھے آپ نے ہماری طرف التفات فرمایا تو ہمیں کھڑے دیکھ کر اشارہ فرمایا ہم بیٹھ گئے اور آپ کی اقتداء میں بیٹھ کر نماز ادا کی اور جب سلام پھیرا تو فرمایا قریب تھا کہ تم فارس اور روم والوں کا عمل کرتے وہ اپنے بادشاہوں کے سامنے کھڑے رہتے ہیں جب کہ بادشاہ بیٹھے ہوتے ہیں آئندہ ایسا نہ کرنا اپنے اماموں کی اقتداء کرو اگر امام کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر پڑھو اور اگر بیٹھ کر پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو ابو بکر بن ابی شیباہ عبداللہ بن عدریس حفظ بن غیاس یزید بن حارون حضرت ابو مالک اشجاعی سعد بن طارق فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا ابا جان آپ نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کے پیچھے اور تقریباً پانچ سال یہاں کوفاہ میں حضرت علی کے پیچھے نمازیں ادا کی کیا وہ فجر میں قنوت پڑھا کرتے تھے فرمایا بیٹا یہ نئی چیز نکالی گئی ہے حاتم بن بکر زبی محمد بن علی زمبور انبساہ بن عبد الرحمن عبداللہ بن نافع نافع حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو فجر میں قنوت پڑھنے سے روک دیا گیا نفر بن علی جہزمی یزید بن زریع حشام قطاداہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نماز سباہ میں قنوت پڑھتے اور عرب کے بعض قبائل کے لئے ایک ماہ پت دعا فرماتے رہے پھر کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے صبح کی نماز کا سلام پھیرا تو یہ دعا مانگی اے اللہ ولید بن ولید سلمہ بن حشام قیاش بن عبیر عبیعہ اور مکہ کے کمزور مسلمانوں کو چھٹکارا عطا فرماؤں اے اللہ مذر قبیلہ پر سخت گریفت فرماؤں اور ان پر یوسف علیہ اسلام کے کہت کی طرح کہت ڈال دے ابو بکر بن ابی شیباہ محمد بن سباح سفیان بن عینا معمر یحیاء بن ابی کسیر زمزم بن جوس حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہو روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے دوران پچھو اور سامپ کو مار ڈالنے کی اجازت مرحمت فرمائی احمد بن قسمان بن حکیم عودي عباس بن جعفر علی بن ثابت دہان حکم بن عبد المالک قطاد سعید بن مسیب حضرت عائشہ صدیقہ پیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں بچھو نے دسا تو ارشاد فرمایا اللہ کی لعنت ہو بچھو پر نمازی کو چھوڑے ہے نہ غیر نمازی کو تم اس کو حلو حرم میں قتل کر سکتے ہو محمد بن یاہیہ حیسم بن جمیل مندل حضرت بن ابی رافع اپنے والد سے انہوں نے دادا سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے نماز میں ایک بچھو مار ڈالا ابو بکر بن ابی شیباہ عبداللہ بن نمیر ابو عسامہ عبید اللہ بن عمر حبیب بن عبدالرحمن حفظ بن قاسم حضرت ابو بکر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فجر کے بعد طلوع آفتاب تک اور عثر کے بعد غروب تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا ابو بکر بن ابی شیباہ یہیہ بن یعلا تیمی عبد المالک بن عمر قضع حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا عثر کے بعد غروب آفتاب تک اور فجر کے طلوع آفتاب تک کوئی نماز نہیں محمد بن بشار محمد بن جعفر شعباہ قطاداہ ابو بکر بن ابی شیباہ عفان امام قطاداہ ابو العالیہ حضرت ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ ہم میرے سامنے بہت سی پسندیدہ شخصیات نے شہادت دی جن میں سب سے زیادہ پسندیدہ حضرت عمر فاروق کی شخصیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کے بعد طلوع آفتاب تک اور حصر کے بعد غروب آفتاب تک کسی قسم کی کوئی بھی نماز نہیں ابو بکر بن ابی شعباہ غندر شعباہ یعلا بن عطا یزید بن طلق عبد الرحمن یلمانی حضرت عمرو بن عباساہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کیا ایسا ہے کہ اللہ تعالی کو کوئی ایک وقت دوسرے وقت سے زیادہ پسند اور محبوب ہو فرمایا جی رات کا بالکل درمیان حصہ اللہ تعالی کو باقی اوقات سے زیادہ محبوب ہے لہذا صبح کے طلوع تک جتنا چاہو نماز پڑھتے رہے فجر تو نماز سے شروع ہو جاؤ اور رکھے رہو یہاں تک کہ سورج ڈھلنا شروع ہو جائے اس لیے کہ نصف النہار کے وقت دوزخ سلگایا جاتا ہے اس کے بعد جتنی چاہو نماز پڑھتے رہو یہاں تک کہ جب عثر کی نماز پڑھو تو پھر رکھ جاؤ قروب آفتاب تک اس لیے کہ سورج شیطان کے دو سنگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے اور شیطان کے دو سنگوں کے درمیان ہی طلوع ہوتا ہے حسن بن دعود من قدیری ابن ابی فدیک زحاق بن عثمان مقبوری ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ صفوان بن معطل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں جو آپ کو معلوم ہے اور مجھے معلوم نہیں فرمایا کیا بات ہے حرز کیا کہ دن رات کی ساعات میں سے کسی ساعات میں نماز مکروح بھی ہے فرمایا جی جب صبح کی نماز پڑھ لو تو طلوع آفتاب تک نماز چھوڑ دو کیونکہ آفتاب شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے اس کے بعد نماز پڑھو اس نماز میں فرشتے حاضر ہوں گے اور قبول ہوگی جہاں تک کہ آفتاب نیزے کی مانند سیدھا سر پر آ جائے تو نماز چھوڑ دو کیونکہ اس وقت دوزخ کو بھڑکایا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے کھولے جاتے ہیں یہاں تک کہ سورج تمہارے دائیں آبرو سے ڈھل جائے تو پھر اس کے بعد کی نماز میں فرشتے بھی حاضر ہوں گے اور قبول بھی ہوگی یہاں تک کہ تم عصر کی نماز پڑھو تو پھر چھوڑ دو قروب آفتاب تک اسحاق بن منصور عبد الرزاق معمر زید بن اسلم عطا بن یسار ابو عبداللہ سنا بھی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آفتا جب بلند بلند جائے تو جدا ہو جاتا ہے پھر جب آسمان کے وسط میں ہو تو یہ ساتھ مل جاتا ہے اور جب وہ ڈھل جائے تو جدا ہو جاتا ہے اور جب غروب ہو چکتا ہے تو جدا ہو جاتا ہے اس لیے ان تین اوقات میں نماز نہ پڑھو یحیی بن حکیم سفیان بن عییناہ ابو زبیر عبداللہ بن بابیہ حضرت جبیر بن متعم بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عبد مناف کے بیٹو کسی کو اس گھر کا تواف کرنے سے اور نماز پڑھنے سے مناء نہ کرو جس وقت چاہے دن ہو خواہ رات محمد بن صباح ابو بکر بن عیاش آسم زر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شاید تم ایسے لوگوں کو پاؤ جو نماز بے وقت پڑھیں گے اگر تم ان کو پاؤ تو نماز اپنے گھروں میں ہی اس وقت میں پڑھ لینا جس کو تم جانتے پہچانتے ہو مجھے دیکھ کر پھر ان کے ساتھ نفل کی نیت سے نماز میں شریک ہو جانا محمد بن بشار محمد بن جعفر شعبہ ابو قمران جونی عبداللہ بن سامت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نوایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز بروقت ادا کرو پھر اگر تم امام کو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہوا پاؤ تو ان کے ساتھ بھی پڑھ لو اور تم اپنی نماز تو محفوظ کر ہی چکے محمد بن بشار ابو احمد سفیان بن عینا منصور حلال بن یصاف ابو مسننہ حضرت عبادہ بن سامت ایسے حکام ظاہر ہوں گے جو دیگر مشاغل میں مصروفیت کی وجہ سے نماز کو وقت سے بھی مؤخر کر دیں گے تو تم وقت میں اپنی نماز پڑھ لینا اور ان کے ساتھ اپنی نماز نفل کی نیت سے پڑھنا محمد بن صباح جریر عبید اللہ بن عمر نافع حضرت عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے نماز خوف کے بارے میں فرمایا امام ایک طائفہ کو نماز پڑھائے وہ ایک سجدہ اس کے ساتھ کر دیں یعنی ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھ لیں اور ایک طائفہ ان نماز پڑھنے والوں اور دشمن کے درمیان رہے پھر جنہوں نے اپنے امیر کے ساتھ نماز ادا کی وہ واپس آ کر ان لوگوں کی جگہ لے لیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھی اور جنہوں نے نماز نہیں پڑھی وہ آگے بڑھ کر اپنے امیر کے ساتھ ایک رکعت پڑھیں پھر امیر امام سلام پھیر دے کیونکہ کیونکہ اس کی نماز مکمل ہو چکی اور ہر طائفہ اپنی ایک ایک رکعت الگ الگ پڑھ لے اگر خوف اس سے بھی زیادہ ہو جائے کہ اس طرح بھی نماز ادا نہ کی جا سکے تو پیادا اور سواری کی حالت ہی میں نماز ادا کریں محمد بن بشار یحیاء بن سعید قطان یحیاء بن سعید انساری قاسم بن محمد سوالح بن خوات حضرت سحل بن ابی خصمہ نے نماز خوف کے بارے میں فرمایا امام قبل روح ہو کر کھڑا ہو جائے اور لوگوں میں سے ایک توائفہ امام کے ساتھ ہو جائے اور دوسرا دشمن کے سامنے لیکن موح اپنی صاف کی طرف رکھے امام ان کو ایک رکعت پڑھائے اور ایک رکوع اور دو سجدوں وہ اپنی جگاہ کر لیں پھر وہ دوسرے توائفہ کی جگاہ آ جائیں اور دوسرا توائفہ جائے تو امام ان کو بھی ایک رکوع کرائے دو سجدے امام کی دو رکعتیں ہو گئیں اور ان کی ایک رکعت پھر وہ بھی ایک رکعت دو سجدوں سمیت پڑھیں محمد بن بشار دوسرے طریق سے اس حدیث مبارکہ کو مرفوعاً روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یاہیہ بن سعید نے بیان فرمایا کہ اس حدیث مبارکہ کو اپنے پاس لکھ لو مجھے تو یاہیہ کی حدیث کی مانند یاد ہے دوسری طرح یاد نہیں احمد بن عبد عبد الوارس بن سعید عیوب ابو زبیر حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صل اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو صلات خوف پڑھائی پہلے سب کے ساتھ رکوع کیا پھر رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ والی صف نے سجدہ کیا باقی کھڑے رہے جب اگلی صف سجدے سے اٹھی تو دوسروں نے اپنے طور پر دو سجدے کیے پھر اگلی صف پیچھے ہو کر دوسری صف وعدوں کی جگاہ کھڑی ہو گئی اور پچھلی صف درمیان میں سے آگے بڑھی اور پہلی صف کی جگاہ کھڑی ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے ساتھ رکوع کیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھ والی صف نے سجدہ کیا جب انہوں نے سجدہ سے سر اٹھایا تو باقیوں نے دو سجدے اپنے طور پر کیے اور سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رکوع کیا اور ہر طائفہ نے اپنے طور پر دو سجدے کیے اور دشمن قبلہ کی طرف تھا محمد بن عبداللہ بن نمیر عبداللہ بن نمیر اسماعیل بن ابی خالد قیس بن ابی حازم حضرت ابو مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند کو کسی انسان کی موت کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا جب تم گرہن دیکھو تو کھڑے ہو کر نماز پڑھو محمد بن مسنہ احمد بن ثابت جمیل بن حسن عبدالوحاب خالد حزا ابو قلاباہ حضرت نعمان بن بشید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج کو گرہن لگا تو آپ گھبر آ کر کپڑے سمیٹتے ہوئے باہر تشریف لائے یہاں تک کہ مسجد میں آ کر نماز میں مشغول رہے حتیٰ کہ سورج اور چاند کو کسی بڑے آدمی کی موت کی وجہ سے گرہن لگتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے سورج اور چاند کو گرہن لگا کرتا جب اللہ تعالی کسی چیز پر اپنی تجلی اظہار قدرت فرماتا ہے تو وہ اس کی آجزی کرنے لگتی ہے احمد بن عمرو بن سراح مصری عبداللہ بن وحب یونس ابن شہاب قروہ بن زبیر سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی زندگی میں ایک بار سورج گرہن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 مسجد کی طرف گئے اور کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہا تو لوگوں نے آپ کے پیچھے صفیں بنا لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم نے طویل قراءت فرمائی پھر اللہ اکبر کہہ کر طویل رکوع کیا پھر کہا سمع اللہ لیمن حمیدہ رب بانا وعلا کل حمد پھر کھڑے ہو کر طویل قراءت فرمائی لیکن یہ پہلی قراءت کی باہنسبت ذرا کم تھی پھر اللہ اکبر کہہ کر لمبا رکوع کیا لیکن پہلے رکوع رکوع سے نسبت مختصر پھر سمع اللہ لیمن حمیدہ رب بانا وعلا کل حمد کہا پھر دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی کیا تو پھر چار رکوع اور چار سجدے کیے اور سورج سلام پھیرنے سے قبل ہی صاف ہو گیا پھر آپ نے کھڑے ہو کر لوگوں کو خطبہ دیا اور اللہ جل جل اللہ کی حسب شان حمد و سنہ کی پھر فرمایا سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں کسی کی موت و حیات سے ان کو گرہن نہیں لگتا جب تم ان کو گرہن دیکھو تو نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ علی بن محمد محمد بن اسماعیل وقیع صفیان اسود بن قیس سالباہ بن عباد حضرت سامراہ بن جندب بیان فرماتے ہیں نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہمیں نماز کسوف پڑھائی تو ہم نے آپ صلی اللہ وآلہ 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 سامراہ ابن عبی ملیقاہ حضرت اسماع عبی بکر فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نماز کسوف پڑھائی تو طویل قیام اور طویل رکوع فرمایا پھر رکوع سے سر اٹھایا پھر طویل سجدہ کیا پھر سر اٹھا کر دوسرا سجدہ بھی طویل کیا پھر سلام پھیر کر فرمایا جنت میرے اتنی قریب آ گئی کہ اگر ذرا سی کوشش کرتا تو جنت کا ایک خوشاہ تمہیں لا دیتا اور دوزخ بھی اتنی قریب ہوئی کہ میں نے کہا اے میرے پروردگار ابھی تو میں ان لوگوں میں موجود ہوں اور آپ کا وعدہ ہے کہ جب تک میں لوگوں میں موجود رہوں گا عذاب نہ ہوگا تو پھر یہ دوزخ اتنے قریب کیسے نافع راوی حدیث کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ یہ بھی فرمایا کہ میں نے دیکھا ایک ایک عورت کو اس کی بلی نوچ رہی ہے میں نے پوچھا اس کو کیا ہوا فرشتوں نے بتایا کہ اس نے بلی کو باندھے رکھا حتیٰ کہ حبوکی مر گئی نہ خود کھلایا نہ کھلا کہ کیڑے مکوڑے ہی کھا لیتی علی بن محمد محمد بن اسماعیل وقیع سفیان حشام بن اسحاق بن عبداللہ بن کناناہ حضرت اسحاق عبداللہ کناناہ فرماتے ہیں کہ ہم مجھے ایک حاکم نے سیدین ابن عباس کی خدمت میں نماز استسقا کے متعلق دریات کرنے کے لئے بھیجا تو ابن عباس نے فرمایا کہ ان کو خود پوچھ لینے سے کیا مانع ہوا پھر فرمایا کہ نبی توازو کے ساتھ آرائش و زینت کے بغیر خوشو کے ساتھ آہستگی اور مطانت کے ساتھ زاری کرتے ہوئے تشریف لائے اور نماز عقید کی مانند دو رقعتیں ادا فرمائیں اور تمہاری طرح یہ خطبہ نہیں پڑھا محمد بن صباح صفیان عبداللہ بن عبی بکیر حضرت عباد بن تمیم کہتے ہیں کہ میرے والد اپنے چچا سے نقل کرتے ہیں کہ وہ نبی کے ساتھ عید گاہ کی طرف نکل گئے نماز استسقا کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلہ روح ہوئے اور چادر پڑھتی اور دو رقعتیں پڑھیں دوسری سند سے یہی مضمون مروی ہے مسعود کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر بن محمد بن عمرو سے پوچھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوپر کا حصہ نیچے کیا تھا یا دائیں فرمایا نہیں دائیں بائیں احمد بن ازہر حسن بن عبی ربیع وحب بن جریر نوع امان زہری حمید بن عبد الرحمن حضرت ابو حریدہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز بادش طلب کرنے کے لئے گئے آپ نے ہمیں دو رکعتیں پڑھائیں ازان و اقامت کے بغیر پھر ہمیں خطبہ دیا اور اللہ تعالی سے دعا مانگی اور ہاتھ اٹھائے قبل اللہ کی طرف موح کیا پھر اپنی چادر کو پلٹا تو دائیں جانب کو بائیں کندھے پر کر لیا اور بائیں جانب کو دائیں کندھے پر ابو قریب ابو مقاویہ عمش عمرو بن مراح سالم بن ابی جعد حضرت شراح بیل بن سمت نے قعب سے کہا اے قعب بن مراح ہمیں پوری احتیاط سے کمی بیشی کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنائیے تو انہوں نے فرمایا ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بارش مانگیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں آتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی اے اللہ ہمیں پانی پلائیے زمین کو بھرنے والا جس سے تالاب وغیرہ خوب بھر جائیں خوب برسنے والا جلد برسنے والا نہ کہ دیر سے برسنے والا نفع دینے والا نہ کہ نقصان دینے والا قعب فرماتے ہیں کہ آپ کی اس دعا کے بعد لوگ ابھی جمعہ سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ بارش برسنے لگی قعب فرماتے ہیں کہ پھر لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بارش زیادہ ہونے کی شکایت کی اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر گرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگی اے اللہ ہمارے ارد گرد برسے ہم پر نہ برسے قعب فرماتے ہیں کہ پھر بارش چھٹ کر دائیں بائیں ہونا شروع ہو گئی محمد برسے وآلہ جانور بیرہ رائے بارکاہ بشیر بن نحیق حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارش کے لئے دعا مانگی حتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی دکھائی دینے لگی احمد بن ازہر ابو نصر ابو عقیل عمر بن حمزہ صالم حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ بسا اوقات مجھے شاعر کا یہ شعر یاد آجاتا اور میں دیکھتا ممبر پر رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم کے چہراح انور کو کہ آپ کے اترنے سے قبل مدینہ کے تمام پر نالے بہ پڑتے وَأَبْ يَادَ يُسْتَسْقَلْ قَمَامُ بِوَجْهِ سِمَالُ الْيَتَامَ قِسْمَةٌ لِلْ آرَامِ لِي شیعر کا ترجمہ ہے اور سفید گورے رنگ کے جن کے چہرے کے طفیل بارش مانگی جائے یتیموں کی پرورش کرنے والے اور بیواؤں کی نگہ داشت کرنے والے اور یہ ابو طالب کا شیعر ہے محمد بن سباح سفیان بن عیینا ایوب قطع حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے خطبہ سے قبل نماز قید پڑھائی پھر خطبہ دیا تو آپ کو خیال آیا کہ عورتوں کو آواز نہیں پہنچی تو آپ عورتوں کے مجمع میں تشریف لے گئے ان کو وعظ و نصیحت فرمائی اور صدقہ کرنے کی تلقین فرمائی اور بلال نے اپنے ہاتھ استراح یعنی چیز پکڑنے کے لئے کیے ہوئے تھے اور عورتیں چھلے انگوٹیاں اور دوسرے زیور جمع کروا رہی تھی ابو بکر بن خلاد باہلی یاہیہ بن سعید ابن جریج حسن بن مسلم توعوس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے قید کے روز عزان و عقامت کے بغیر نماز پڑھائی ابو قریب ابو معاویہ عامش اسماعیل بن رجا رجا ابو سعید قیس بن مسلم طارق بن شہاب حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ مروان نے عید کے روز ممبر نکل وایا اور نماز سے قبل خطبہ شروع کر دیا اور ایک مرد کھڑے ہوئے اور کہا اے مروان تو نے سنت کی مخالفت کی کہ ممبر عید کے روز نکل وایا حالانکہ پہلے ممبر عید کے روز نہیں نکلوایا جاتا تھا اور تو نے نماز سے قبل خطبہ دیا حالانکہ نماز سے پہلے نہ دیا جاتا تھا تو ابو سعید نے فرمایا کہ اس مرد نے اپنا فریضہ ادا کر دیا میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا جو تم میں سے کسی برائی کو دیکھے پھر اسے قوت سے روک سکے تو قوت سے روک دے اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے روک دے اگر اس کی استطاعت بھی نہ ہو تو دل سے برا سمجھے اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے حسرہ بن محمد ابو اسامہ عبید اللہ بن محمد نافع حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر حضرت ابو بکر پھر حضرت عمر سب نماز عقید خطبہ سے قبل پڑھاتے رہے حشام بن عمار عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیدین میں پہلی رقعت میں قراءت سے قبل سات تکبیرات اور دوسری رقعت میں قراءت سے قبل پانچ تکبیرات کہتے تھے ابو قریب محمد بن علیہ عبداللہ بن مبارک عبداللہ بن عبدالرحمن بن یعلا عمر بن عمر بن شعیب حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عقید میں سات اور پانچ تکبیرات کہیں ابو مسعود محمد بن عبداللہ بن عبید بن عقیل محمد بن خالد بن اسماح قصیر بن عبداللہ بن عمر بن عوف عبداللہ بن عمر بن عوف حضرت عمر بن عوف سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدین میں پہلی رقت میں سات اور دوسری رقت میں پانچ تکبیرات کہیں حرملاہ بن یحیہ عبداللہ بن وحب ابن لہی آہ خالد بن یزید عقیل ابن شہاب رواہ حضرت آئیشہ صدیقہ پیان فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فطر و ازحام رکوع کی تکبیر کے علاوہ سات اور پانچ تکبیرات کہیں محمد محمد صباح سفیان بن عینا ابراہیم بن محمد بن منتشر محمد بن منتشر حبیب بن سالم حضرت نعمان بن بشیر بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیدین میں سب حص مارب بکل اعلا اور حل عطا کا حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے محمد بن صباح سفیان زمراہ بن سعید حضرت عبید اللہ بن عبداللہ کہتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز قید کے روز باہر تشریف لائے اور ابو واقد لیسی سے کہلا بھیجا کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اس روز کہاں سے قراءت فرماتے تھے فرمایا سورت قاف اور سورت قمر ابو بکر بن خلاد باہلی وقیع بن جراح موسی بن عبیدہ محمد بن عمرو بن عطا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم قیدین میں سب حصم رب کل اعلا اور حل عطا کا حدیث الغ شیعہ اڑھا کرتے تھے محمد بن عبداللہ بن نمیر وقیع حضرت اسماعیل بن خالد کہتے ہیں کہ میں نے ابو کامل کو دیکھا جنہیں شرف صحبت حاصل تھا تو میرے بھائی نے ان سے حدیث بیان کی فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونٹنی پر خطبہ دیتے دیکھا اور ایک حبشی اس اونٹنی کی نکیل پکڑے ہوئے تھے محمد بن عبداللہ بن نمیر محمد بن عبید اسماعیل بن ابی خالد حضرت قیس بن عائز ابو قاہل فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خوب صورت اونٹنی پر خطبہ دیتے دیکھا اور ایک حبشی اس کی نکیل تھامے ہوئے تھے ابو بکر بن ابی شیباہ وقیع سلمہ بن نبیت حضرت نبیت کہتے ہیں کہ میں نے حج کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اونٹ پر خطبہ دیتے دیکھا حشام بن امار عبد الرحمن بن سعد بن امار بن سعد سعد بن امار بن سعد امار بن سعد حضرت سعد معزن فرماتے ہیں کہ خطبہ کے درمیان تکبیر کہتے تھے اور خطبہ حقیدین میں بہت تکبیریں کہتے تھے ابو قریب ابو اسامہ داود بن قیس قیاز بن عبد اللہ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قید انگوٹی دوسرے زیور اس کے بعد اگر کہیں لشکر روانہ کرنے کی ضرورت ہوتی تو اس کا ذکر فرماتے ورنہ ورنہ واپس تشریف لے جاتے ازہ اگر اگر روز تشریف لائے اور آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کیا پھر ذرا بیٹھ کر دوبارہ کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا حدیعہ بن عبد الوحاب عمرو بن رافع بجالی فضل بن موسی بن جریج قطع حضرت عبد اللہ بن صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ نماز عید میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ہمیں نماز عید پڑھا کر ارشاد فرمایا ہم نماز ادا کر چکے سو جو خطبہ کے لیے بیٹھنا چاہے بیٹھے اور جو جانا چاہے چلا جائے محمد بن بشار یاہیہ بن سعید شعبہ عدی بن ثابت سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگوں کو عید کی نماز پڑھائی نہ اس سے قبل کوئی نماز پڑھ ہی اور نہ ہی بعد حلی بن محمد وقیع عبداللہ بن عبدالرحمن طائفی عمرو بن شعیب شعیب حضرت عبداللہ بن عمرو بن آس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے قید کے روز نماز سے پہلے یا بعد کوئی نماز نہیں پڑھی محمد بن یاہیہ حیسم بن جمیل عبید اللہ بن عمر رقی عبداللہ بن محمد بن عقیل عطا بن یسار حضرت ابو سعید خدری بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم عید سے پہلے کوئی نماز نہ پڑھتے تھے اور جب نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھر تشریف لے جاتے تو دو رقتیں پڑھ لیتے حشام بن عمار عبدالرحمن بن سعد بن عمار بن سعد سعد بن عمار بن سعد عمار بن سعد حضرت سعد سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نماز عقید کے لئے پیدل تشریف لے جاتے اور پیدل ہی واپس آتے محمد بن سباح عبد الرحمن بن عبداللہ عمار عبداللہ عمار عبید اللہ نافع حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نماز عید کے لئے پیدل تشریف لے جاتے اور پیدل واپس آتے لائے تو یہ ہے کہ آدمی نماز عید کے لیے چل کر آئے محمد بن سباح عبدالعزیز بن خطاب مندل محمد بن عبید اللہ بن عبی رافع عبید اللہ بن عبی رافع حضرت ابو رافع فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید کے لیے چل کر آتے حشام بن عمار عبدالرحمن بن سعد بن عمار بن سعد سعد بن عمار بن سعد حضرت سعد فرماتے ہیں کہ نبی کریم جب عید کے لیے جاتے تو سعید بن عاص کے گھر کے قریب سے گزرتے پھر خیمہ والوں کے پاس سے پھر دوسرے راستے سے واپس ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زریق کے راستے سے پھر عمار بن یاسر ابو حریدہ رضی اللہ تعالی انہوں کے گھر کے قریب سے گزر کر بلات تک واپس آتے یحییٰ بن حکیم ابو قتیبہ عبیداللہ بن عمر نافع حضرت ابن عمر نماز عید کے لیے ایک راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس آتے اور یہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے احمد بن ازہر عبدالعزیز بن خطاب مندل محمد بن عبیداللہ بن عبی رافع عبیداللہ بن عبی رافع حضرت ابو رافع سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قید کے لیے چل کر آتے اور جس راہ سے آتے تھے اس کے علاوہ کسی دوسری راہ سے واپس ہوتے محمد بن حمید عبو تمیلہ فلیح بن سلیمان شعید بن حارس زراقی حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عید کے لیے تشریف لاتے تو واپسی میں جس راہ سے آئے تھے اس کے علاوہ دوسری راہ اختیار فرماتے سوید بن سعید شریک مغیراہ حضرت قیاز اشعری نے عراق کے شہر امبار میں عید کی تو فرمایا کیا ہوا میں تمہیں اس طرح خوشیاں مناتا نہیں دیکھ رہا جیسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں خوشیاں منائی جاتی تھیں محمد بن یاہیہ ابو نعیم اسرائیل ابو اسحاق عامر حضرت قیس بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں جو کچھ ہوتا تھا وہ سب میں اب بھی دیکھ رہا ہوں سوائے ایک چیز کے وہ یہ کہ عید الفطر کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے خوشیاں خوب منائی جاتی تھیں دوسری سند سے یہی مضمون مربی ہے حشام بن عمار عیسی بن یونس عبد الرحمن بن ابراہیم ولید بن مسلم اوزاعی نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے روز عیدگاہ کی طرف نکلتے تو برچی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اٹھا کر چلتے تھے جب آپ عیدگاہ میں پہنچتے تو آپ کے سامنے بطور ستراہ گاڑ دی جاتی آپ اس کی طرف نماز پڑھتے اس کی وجہ یہ تھی کہ عیدگاہ کھلے میدان تھا وہاں کوئی چیز آڑ کی چیز نہ تھی سوید بن سعید علی بن مسحر عبید اللہ نافع حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے روز یا اور کسی دن کھلے میدان میں نماز پڑھتے تو برچی آپ کے سامنے گاڑ دی جاتی آپ اس کی طرف نماز پڑھتے اور لوگ آپ کے پیچھے ہوتے نافع کہتے ہیں اسی وجہ سے عمرانے برچی نکالنے کی عادت اختیار کی حارون بن سعید علی عبداللہ بن وحب سلیمان بن بلال یحیاء بن سعید حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازِ قید قیدگاہ میں پڑھتے برچی کی آڑ کر کے یعنی آگے برچی گاڑ لیتے تھے ابو بکر بن ابی شیباہ ابو اسامہ حشام بن حسان حفصاہ بن سیرین حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یومِ فطر اور یومِ نہر بقر عید میں عورتوں کو نکالنے کا حکم دیا ام عطیہ کہتی ہیں ہم نے عرض کیا بتائیے اگر کسی کے پاس چادر نہ ہو تو وہ کیسے نکلے فرمایا اس کی بہن اس کو چادر اڑھا دے محمد بن سباح ایوب ابن سیرین حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نکالو لڑکیوں کو اور پرداہ نشین عورتوں کو کہ وہ عید اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں اور جو عورتیں حیز کی حالت میں ہوں وہ لوگوں کے نماز پڑھنے کی جگہ سے الگ رہیں عبداللہ بن سعید حفظ بن غیاس حجاج بن ارطاہ عبدالرحمن بن عابس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صاحب زادیوں اور ازواج متحارات رضی اللہ تعالی عنہ کو عیدین کے لیے لے جاتے تھے نصر بن علی جہزمی ابو احمد اسرائیل عثمان بن مغیراہ یاس بن عبی رملہ شامی ایک صاحب نے حضرت زید بن ارقم سے پوچھا کیا آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دن میں دو عیدین دیکھیں فرمایا جی تو انہوں نے کہا کہ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا طریق اختیار فرمایا فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قید پڑھا کر جمعہ کی رخصت دیتے ہوئے فرمایا جو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آس پاس کے دیہات سے آنا چاہے تو وہ جمعہ کی نماز پڑھ لے محمد بن مصفہ حمسی بقیہ شعبہ مغیراہ زبی عبدالعزیز بن رفیع ابو صالح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج کے دن دو عیدین جمعہ ہو گئیں جو چاہے اس کے لیے جمعہ کی بجائے عید کی نماز کافی ہو گئی اب جمعہ کے لیے دوبارہ دے ہاتھ سے آنے کی تکلیف نہ کرے اور ہم تو انشاءاللہ جمعہ پڑھیں گے حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی مضمون مروی ہے جبارہ بن مغلس مندل بن علی عبدالعزیز بن عمر نافع حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں دونوں عیدیں جمع ہو گئیں تو آپ نے عید کی نماز پڑھا کر فرمایا جو جمعہ کی نماز کے لیے آنا چاہے آ جائے اور جو نہ آنا چاہے تو نہ آئے عباس بن عثمان دمشقی ولید بن مسلم قیسیٰ بن عبدالعلا بن ابی فرواہ ابو یاہیہ عبیداللہ تیمی حضرت ابو حریدہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں قید کے روز پارش شروع ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدگاہ میں نمازِ قید ادا کرنے کی بجائے مسجد میں ہی نمازِ قید پڑھا دی عبدالقدوس بن محمد نائل بن نجیح اسماعیل بن زیاد ابن جریج عطا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدین میں بل لادِ اسلامیہ ہمیں ہتھیار لگانے سے منعہ فرمایا اللہ یہ کہ دشمن کا سامنا ہو تو پھر منعہ نہیں بلکہ ضروری ہے جبارہ بن مغلس حجاج بن تمیم میمون بن مہران حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فطر و ازحا کے روز غسل فرمایا کرتے تھے نصر بن علی جہزمی یوسف بن خالد ابو جعفر قتمی عبد الرحمن بن اقباہ بن فاقیح بن سعد اقباہ بن فاقیح بن سعد حضرت فاقیح بن سعد جن کو شرف صحبت حاصل ہے سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فطر نحر اور عرفہ کے روز غسل فرمایا کرتے تھے اور حضرت فاقیح اسی وجہ سے ان ایام میں اپنے اہل خانہ کو غسل کا حکم دیا کرتے تھے عبدالوحاب بن زحاق اسماعیل بن عیاش صفوان بن عمرو یزید بن خمیر حضرت عبداللہ بن بسر فطر یا ازحا کے روز لوگوں کے ساتھ نکلے تو امام کے تاقیر سے آنے پر نقیر فرمائی اور فرمایا کہ اس وقت تو ہم نماز خطبہ سے فارغ ہو چکے ہوتے تھے اور یہ تو نفل نماز کا وقت ہے احمد بن عبداللہ حماد بن زید انس بن سیرین حضرت ابن عمر بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحجد دو دو رقتیں پڑھتے تھے محمد بن رمح لیس بن سعد نافع حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کی نماز دو دو رقت ہے سحل بن عبی سحل سفیان زہری سالم عبداللہ بن دینار ابن عمرو ابن عبی لبید ابو سلمہ ابن عمرو عمرو بن دینار تو عبوس حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رات کی نماز کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا دو دو رقت پڑھے جب صبح ہو جانے کا اندیشہ ہو تو دو کے ساتھ ایک رقت شامل کر کے وطر پڑھے سفیان بن وقیع السام بن علی عمش حبیب بن عبی ثابت سعید بن جبیر حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو دو دو رقت پڑھا کرتے تھے علی بن محمد وقیع محمد بن بشار ابو بکر بن خلاد محمد بن جعفر شعبہ یعلا بن عطا علی عزدی حضرت ابن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ دن اور رات کی نماز دو رقت ہے عبداللہ بن محمد بن رمح ابن وحب قیاز بن عبداللہ مخرمہ بن سلیمان قریب مولا ابن عباس حضرت ام حانی بنت ابی طالب بیان فرماتی ہیں کہ فتح مکہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاشت آٹھ رقعات پڑھیں ہر دو رقت پر سلام پھیرا یعنی آٹھ رقعات دو دو رقعات کر کے ادا فرمائیں حارون بن اسحاق حمدانی محمد بن فضل ابو سفیان سعدی ابو نظر حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر دو رقت پر سلام پھیرنا ہے ابو بکر بن ابی شیباہ شباباہ بن سووار شعباہ عبد ربیہ بن سعید انس بن ابی انس عبداللہ بن نافع بن عمیاء عبداللہ بن حارس حضرت مطلب ابن ودا آہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کی نماز دو دو رقت ہے اور ہر دو رقت پر تشہد ہے اور اللہ جل شانہ ہو کے سامنے اپنی محتاجی اور مسکینی کا اظہار کرنا ہے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا اور کہنا کہ اے اللہ میری بخشش فرما دیجئے جو ایسا نہ کرے تو اس کا کام ادھورہ ہے ابو بکر بن ابی شیباح محمد بن بشر محمد بن عمر ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید سے رمضان بھر روزے رکھے اور رات کو تراویح پڑھیں اس کے سابقاہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے محمد بن عبد المالک بن ابی شوارب مسلم بن القما لعبود بن ابی ہند ولید بن عبد الرحمن جو جو راشی جو بیر بن نفیر حضرمی حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رمضان بھر روزے رکھے آپ ہمارے ساتھ ایک بھی تراویح میں کھڑے نہ ہوئے یہاں تک کہ رمضان کی سات راتیں باقی رہ گئیں ساتوں شب کو آپ نے ہمارے سات قیام فرمایا حتی کہ رات کا تہائی گزر گیا اس کے بعد چھٹی رات قیام نہ فرمایا پھر اس کے بعد پانچویں شب آدھی رات تک قیام اگر آپ ہمارے ساتھ نفل پڑھیں تو کیا خوب ہو فرمایا جس نے فارغ ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا تو اس کا یہ قیام رات بھر کے قیام کے برابر موجب عجر و ثواب ہے پھر اس کے بعد چوتھی رات قیام نہ فرمایا پھر اس کے بعد والی یعنی شب کو آپ نے ازواج اور گھر والوں کو جمع فرمایا اور لوگ بھی جمع ہو گئے ابوزر فرماتے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ بہو علیہ و علیہ و سلم نے ہمارے ساتھ قیام فرمایا یہاں تک کہ ہمیں فلاح فوت ہو جانے کا اندیشہ ہونے لگا عرض کیا فلاح کیا چیز ہے فرمایا ساہری کا کھانا فرماتے ہیں پھر آپ نے باقی مہینہ ایک رات بھی قیام نہ فرمایا علی بن محمد وقیع عبید اللہ بن موسیٰ نثر بن علی جہزمی نظر بن شیبان یہیہ بن حکیم ابو دابود نثر بن علی جہزمی حاسم بن فزل حدانی حضرت نثر بن شیبان کہتے ہیں کہ میں ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا کہ مجھے رمضان کے متعلق وہ حدیث سنائے جو آپ نے اپنے والد محترم سے سنی فرمایا جی مجھے میرے والد نے بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے رمضان کا تذکراہ فرماتے ہوئے فرمایا اس ماہ کے روز اللہ تعالی نے تم پر فرض فرمائے ہیں اور اس کے قیام تراویح کو میں نے تمہارے لئے سنت قرار دیا ہے لہذا جو ایمان کے ساتھ سواب کی خاطر اس کے روزوں اور تراویح کا احتمام کرے وہ اپنے گناہوں سے اس طرح الگ ہو کر پاک صاف ہو جائے گا جیسے ولادت کے روز تھا ابو بکر بن ابی شیباہ ابو معاویہ عامش ابو سوال حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تم سے ایک کی گدی پر دھاگے سے تین گرہیں لگا دیتا ہے سو اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا نام لے تو ایک گراہ کھل جاتی ہے پھر کھڑا ہوا اور گزو کرے تو دوسری گراہ کھل جاتی ہے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو تو تمام گرہیں کھل جاتی ہیں اور وہ صباح ہی سے نشاط والا اور خوش طبیعت والا ہو جاتا ہے اور اگر ایسا نہ کرے تو صباح سستی اور بوجھل طبیعت کے ساتھ کرتا ہے بھلائی حاصد نہیں کرتا محمد بن صباح جریر منصور ابو وائل حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک صاحب کا ذکر ہوا جو رات بھر سوتے رہے حتی کہ صبح کر دی فرمایا شیطان نے ان کے کان میں پیشاب کر دیا محمد بن صباح ولید بن مسلم اوزاعی یحیی بن ابی کسیر ابو سلمہ حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فلان کی تراہ نہ بن جانا وہ رات کو قیام کرتا تھا پھر اس نے رات کا قیام چھوڑ دیا زہر بن محمد حسن بن صباح عباس بن جعفر محمد بن عمرو واحد ثانی سنید بن دابود یوسف بن محمد بن منقدر محمد بن منقدر حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان بن دابود علیہ مسلام کی والدہ نے ان کو نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے رات کو زیادہ نہ سونا اس لیے کہ رات کو مہتاج ہو جائے گا اسماعیل بن محمد طلحی ثابت بن موسیٰ ابو یزید شریک عمش ابو صفیان حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو رات کی نماز تحجد بکسرت پڑھے گا اس کا چہراہ دن کو روشن و چمکدار اور حسین ہوگا محمد محمد بشار یحییٰ بن سعد ابن ابی عدی عبد الوحاب محمد بن جعفر عوف بن ابی جمیلہ زراراہ بن عوفا حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ جب آپ کی طرف جھپتے اور کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سلام تشریف لائے ہیں تو لوگوں میں میں بھی آپ کی زیارت کے لئے حاضر ہوا جب میں آپ کے چہراہ انور کو دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کا چہراہ کسی جھوٹے شخص کا چہراہ نہیں یعنی آپ دعویہ نبوت میں سچے ہیں تو آپ نے پہلی بات یہ فرمائی جب لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھو تم سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤگے عباس بن عثمان دمشقی ولید بن مسلم شیبان ابو معاویہ عمش علی بن اقمر اغر حضرت ابو سعید ابو حریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں جب مرد رات میں بیدار ہو اور اپنی بیوی کو بیدار کرے پھر وہ دونوں دو رقت بھی پڑھ لیں تو وہ بکسرت ذکر کرنے والے مرد اور بکسرت ذکر کرنے والی عورتوں میں شمار ہوں گے احمد بن ثابت جاہداری یاہیہ بن سعید ابن عجلان قاع قاع بن حکیم ابو سوال حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رحمت فرمائیں اس مرد پر جو رات کو کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو جگائے پھر وہ بھی نماز پڑھے اور اگر بیوی اٹھنے سے انکار کرے تو پانی کی ہلکی سی چھینٹیں ڈال کر اس کو جگائے اللہ رحمت فرمائے اس عورت پر جو رات کو کھڑی ہو کر نماز پڑھے اور خاوند کو جگائے کہ وہ نماز پڑھے اگر وہ انکار کرے تو اس کو پانی کا چھینٹا مارے عبداللہ بن احمد بن بشیر بن زکوان دمشقی ولید بن مسلم ابو رافع ابن ملیکاہ حضرت عبد الرحمن بن صائب کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاس ہمارے ہاں تشریف لائے ان کی بینائی ختم ہو چکی تھی میں نے ان کو سلام کیا فرمایا کون میں نے بتایا تو فرمایا مرحبا بھتیجے مجھے معلوم ہوا کہ تم خوش آوازی سے قرآن پڑھتے ہو میں نے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو یہ فرماتے سنا کہ یہ قرآن ایک فکر آخرت کی لے کر اترا ہے اس لئے جب تم تلاوت فکر آخرت سے کرو اور اگر رونا آئے تو رونے کی کوشش کرو اور قرآن کو خوش آوازی سے پڑھو جو قرآن کو خوش آوازی سے نہ پڑھے یعنی قوائد تجوید کی روح سے غلط پڑھے تو وہ ہم میں سے نہیں عباس بن قسمان دمشقی ولید بن مسلم حنزلہ بن ابی صفیان عبد الرحمن بن ثابت جماحی ام المؤمنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک بار میں رات کو عشاء کے بعد دیر سے پہنچی تو فرمایا تم کہاں تھی میں نے عرض کیا آپ کے ایک صحابی کی قرآت توجہ سے سن رہی تھی اس جیسی قرآت اور آواز میں نے کبھی نہ کسی کی سنی فرماتی ہیں آپ مائے لوگوں میں سب سے زیادہ خوش آوازی سے قرآن پڑھنے والا وہ شخص ہے کہ جب تم اس کی قراءت سنو تو تمہیں محسوس ہو کہ اس کے دل میں خوشیت 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 الہی ہے راشد بن سعید رملی ولید بن مسلم اوزاعی اسماعیل بن عبید اللہ میں ساراہ مولا فضالاہ حضرت فضالاہ بن عبید فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی خوش آوازی سے قرآن پڑھنے والے کو سیادہ توجہ سے سنتے ہیں بہنسبت گانے والی کے مالک کے اس کی طرف توجہ کر کے سننے سے محمد بن یاہیہ یزید بن حارون محمد بن عمر ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ایک مرد کی قراءت سنی پوچھا یہ کون ہیں حرز کیا عبداللہ بن قیس ہیں فرمایا انہیں حضرت دابود علیہ اسلام جیسی سریلی آواز کا وافر حصہ عطا ہوا ہے محمد محمد بشار یاہیہ بن سعید محمد بن جعفر شعباہ طلحاہ یامی عبدالرحمن بن عوسجاہ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا زینت دو قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ یعنی خوش آوازی سے پڑھو احمد بن عمرو بن سراح مصری عبداللہ بن وحب یونس بن یزید ابن شہاب سائب یزید عبید اللہ بن عبداللہ عبدالرحمن بن عبدالقاری حضرت عمر بن خطاب بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نید کی وجہ سے تمام ورد یا کچھ ورد نہ پڑ سکے پھر فجر اور زہر کی نمازوں کے درمیان چھوٹا ہوا ورد پڑ لے تو ایسے ہی لکھا جائے گا جیسے کہ گویا رات ہی میں پڑھا حارون بن عبداللہ حمال حسین بن علی جعفی زائدہ سلیمان عمش حبیب بن ثابت عبدا بن عبی لبابا سوید بن غفالا حضرت عبود دردہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا جو بستر پر آئے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اٹھ کر نماز پڑھوں گا پھر اس پر نیند کا غلباہ ایسا ہوا کہ سوتے سوتے سباہ ہو گئی تو اس کو جس عمل نماز تحجد کی اس نے نیت کی اس کا سواب بھی ملے گا اور اس کی نیند رب کی جانب سے اس پر صدقہ ہے ابو بکر بن ابی شیپاہ ابو خالد احمر عبداللہ بن عبدالرحمن بن یعلا طائفی عثمان بن عبداللہ بن عوص حضرت عوص بن حزیفہ فرماتے ہیں کہ ہم سقیف کے وفد کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے نبی کریم پریش کے حلیفوں کو حضرت مغیراہ بن شعباہ کے ہاں قیام کروایا اور بنی مالک کو رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اپنے ایک قباہ میں ٹھہرایا تو رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ہر شب عشاء کے بعد ہم سے پاؤں کے بل کھڑے ہوئے گفتگو فرماتے رہے اور اپنے پاؤں باری باری سہلاتے رہے اور زیادہ ہمیں قریش کے اپنے ساتھ رویہ کے متعلق سناتے فرماتے ہم اور وہ برابر نہ تھے کیونکہ ہم کمزور اور ظاہری طور پر دباؤں میں تھے جب ہم مدینہ آئے تو جنگ کا ڈول نکالتے اور فتاح حاصل کر لیتے اور کبھی وہ ہم سے ڈول نکالتے اور فتاح پاتے ایک رات آپ سابقا معمول سے ذرا تاخیر سے تجریف لائے تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ آج تاخیر سے تشریف لائے فرمایا میرا تلاوت قرآن کا معمول کچھ رہ گیا تھا میں نے پورا ہونے سے قبل نکل نہ پسند نہ کیا حضرت عوث کہتے ہیں کہ میں نے نبی کے صحابہ سے پوچھا کہ تم قرآن کی تلاوت کے لئے کیسے کیسے حصے کرتے ہو انہوں نے بتایا کہ تین صورتیں فاتحہ کے بعد بقراہ آل عمران اور سنائیں اور پانچ صورتیں معدہ سے براعت کے آخر تک اور سات صورتیں یونس سے نحل تک اور نو صورتیں بنی اسرائیل سے فرقان تک اور گیارہ صورتیں شعارہ سے یاسین تک اور تیرا صورتیں وصوافاتی سے حجرات تک اور آخر حزب مفصل کا یعنی سورت قاف سے آخر تک ان سات احزاب کے مجموعے کو قرآن اے کرام فمی بشوک پکارتے ہیں ابو بکر بن خلاد باہلی یاہیہ بن سعید بن جریج ابن ابی ملیکاہ یاہیہ بن حکیم بن صفوان حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم حفظ کر لیا تو سارا ایک رات میں پڑھ لیا اس پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اندیشہ ہے کہ جب تمہاری عمر زیادہ ہو جائے گی تو تمہارے لئے ہر رات تمام قرآن کی تلاوت ملال کا باعث ہوگی اس لئے تم ایک ماہ میں پورا قرآن پڑھ لیا کرو میں نے عرض کیا مجھے رخصت دیجئے کہ مجھے اپنی قوت اور جوانی سے فائدہ اٹھاؤں فرمایا پھر دس دن میں پڑھ لیا کرو میں نے عرض کیا مجھے اپنی قوت اور جوانی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیجئے فرمایا تو سات راتوں میں ختم کر لیا کرو میں نے عرض کیا مجھے اپنی قوت اور جوانی سے فائدہ اٹھانے دیجئے آپ نے قبول نہ فرمایا کہ اس سے کام میں قرآن ختم کرو محمد محمد بشار محمد بن جعفر شعباہ ابو بکر بن خلاد خالد بن حارس شعباہ قطاداہ یزید بن عبداللہ بن شقیر حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے تین رات سے کام میں قرآن پڑھا اس نے قرآن سمجھ کر نہیں پڑھا ابو بکر بن ابی شعباہ محمد بن بشر شعید بن ابی عروباہ قطاداہ زراراہ بن اوفا سعید بن ہشام حضرت عائشہ صدقاہ بیان فرماتی ہیں مجھے نہیں معلوم کہ کبھی صبح ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل قرآن قرآن قریم پڑھ لیا ہو یعنی ایک رات میں مکمل قرآن پڑھا ہو ابو بکر بن ابی شیباہ علی بن محمد وقیع مسعر ابو علی یحیی بن جاہدہ حضرت امہ حانی بنت ابی طالب بیان فرماتی ہے کہ اپنے طخت پر بیٹھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رات کو قرآن مجید پڑھنا سنتی رہتی تھی بکر بن خلف ابو بشر یحیی بن سعید قدام بن عبد اللہ جسر بنت دجاجاہ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں کھڑے ایک ایک آیت کو صبح تک دہراتے رہے حتی کہ صبح ہو گئی وہ آیت یہ ہے ان تعذب هم فائن نا هم عباد دکا وَإِن تَغْفِر لَاكُم فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ حضرت قیسیٰ علیہ السلام روز قیامت قرز کریں گے اے اللہ اگر آپ ان پر عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں اور اگر آپ بخش دیں تو آپ غالب ہیں حکمت والے علی بن محمد ابو معاویہ عمش سعد بن عبیدہ مستورد بن احنف سلاح بن زفر حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی جب آپ آیت رحمت پڑھتے تو رحمت کا سوال کرتے اور آیت عذاب پر عذاب سے پناہ مانگتے اور جس آیت میں اللہ کی پاکی کا بیان ہوتا اس پر اللہ کی پاکی بیان فرماتے ابو بکر بن ابی شیپاہ علی بن حاشم ابن ابی لیلا ثابت عبد الرحمن بن ابی یعلا ابن ابی لیلا حضرت ابی لیلا فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پہلو میں نماز پڑھی آپ رات کو نفل پڑھ رہے تھے آپ نے ایک آیت عذاب پڑھی تو فرمایا میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں دوزخ کے عذاب سے اور ہلاکت ہے دوزخ والوں کے لیے محمد بن مسنہ عبد الرحمن بن مہدی جریر بن حازم قطاداہ حضرت قطاداہ رحمت اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قراءت کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا آپ ذرا بلند آواز سے قراءت فرمایا کرتے تھے ابو بکر بن ابی شیباہ اسماعیل بن علیہ پرد بن سنان رباداہ بن نسائی حضرت غزیف بن حارس کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند آواز سے قرآن کریم پڑھتے تھے یا آہستا آواز سے تو فرمایا کبھی بلند آواز سے اور کبھی آہستا آواز سے میں نے کہا اللہ اکبر الحمد للہ اللہ نے اس کام میں وسعت رکھی ہشام بن عمار سفیان بن عیناح سلیمان احول طابوس حضرت عباس فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو بیدار ہوتے تو یہ پڑھتے اللہ لکل حمد انتا نور السماوات والأرض ومن فی ان لکل حمد انتا قیام السماوات والأرض ومن فی ان وَلَكَ حمد انتا حق وَوَعَدُكَ حق وَقَوْلُكَ حق وَلِقَاؤُكَ حق وَالْجَنَّةُ حق وَالنَّارُ حق وَالسَّاعَةُ حق وَالنَّبِيُّونَ حق وَمُحَمَّدٌ حق اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَالَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَالَيْكَ آنَبْتُ وَبِكَ خَاسَمْتُ وَالَيْكَ حَاكَمْتُ فَغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخْكِرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ اے اللہ آپ ہی کے لئے ہیں تمام تعریفیں آپ آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے اندر ہے کہ نور ہیں اور آپ ہی کے لئے حمد ہے کہ آپ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو قائم کیے ہوئے ہیں اور آپ ہی کے لئے حمد ہے کہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان سب کچھ کے مالک ہیں اور آپ ہی کے لئے حمد ہے آپ حق آپ کی بات بھی حق اور جنت بھی حق دوزخ بھی حق قیامت بھی حق اور انبیاء بھی حق اور محمد بھی اے اللہ میں آپ ہی کا مطیع ہوا آپ ہی پر ایمان لایا آپ ہی پر بھروساہ کیا آپ ہی کی طرف متوجہ ہوا اور آپ ہی کی قوت سے لڑا اور آپ ہی کو فیصل تسلیم کیا میرے گزشتاہ اور آئندہ اور پوشیدہ علانیہ سب گناہ معاف فرما دیجئے آپ ہی آگے کرنے والے ہیں اور آپ ہی پیچھے کرنے والے ہیں کوئی معبود نہیں مگر آپ اور آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں گناہوں سے حفاظت اور تواعات کی قوت آپ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی دوسری سند سے بھی ایسا مضمون مروی ہے ابو بکر بن ابی شیباہ زید بن حباب معاویہ بن سوالح ازہر بن سعید عاصم بن حمید حضرت عاصم بن حمید کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ سے پوچھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کا قیام کس چیز سے شروع کرتے تھے فرمایا تم نے مجھ سے ایسی بات پوچھی جو تم سے پہلے کسی نے نہ پوچھی آپ دس بار اللہ اکبر کہتے دس بار الحمدللہ دس بار سبحان اللہ اور دس بار استغفار کرتے اور پڑھتے اللہم مغفر لی واہدینی ورزقنی وعافینی ویتعوازو من دیق المقامی یوم القیامہ اے اللہ میری بخشش فرمائیے مجھے ہدایت پر قائم و مستقیم رکھئے مجھے رزق دیجئے اور آفیت عطا فرما دیجئے اور قیامت کے روز جگاہ کی تنگی سے پناہ مانگتے عبد الرحمن بن عمر عمر بن یونس یمامی اکریماہ بن امار یحیاء بن ابی کسیر حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ آئیشہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو کھڑے ہوتے تو نماز کی ابتدا کس چیز سے فرماتے فرمایا آپ کہتے اللہم ربا جبرائیلا ومیکائیلا واسرافیلا فاطر السماواتی والاردی عالم الغیب والشہادات انتا تحکمو بین قبادکا فیما کانو فیہی یختالفو نہدینی لما خطلیفا فیہی من حق بی ازنکا انکا لطاہدی الہ سرات مستقیم اے اللہ اے جبرائیلا ومیکائیلا واسرافیلا کے رب اے آسمان و زمین کے خالق اے غیب و حاضر کا علم رکھنے والے آپ اپنے بندوں کے درمیان جس پر وہ جھگڑیں فیصلہ فرماتے ہیں مجھے جس میں اختلاف ہے اس میں اپنے حکم سے ہدایت عطا فرما دیجئے آپ سرات مستقیم تک پہنچانے والے ہیں عبد الرحمن بن عمر کہتے ہیں کہ جبرائیل حمزہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو اسی طرح یاد رکھو ابو بکر بن عبی شعباہ شباباہ ابن عبی زعب زہری عرواہ عائشہ عبد الرحمن بن ابراہیم دمشقی ولید اوزاعی زہری عرواہ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر فجر تک گیارہ رکعات پڑھتے ہر دو رکعت پر سلام پھیرتے اور ایک رکعت وطر پڑھتے اور ان رکعات میں سجدہ سے سر اٹھانے سے قبل اتنی دیر تک سجدہ میں رہتے جتنی دیر میں تم پچاس آیات کی تلاوت کرو جب میں نماز صبح کی ازان سے فارغ ہوتی تو کھڑے ہو کر مختصر سی دو رکعتیں پڑھتے ابو بکر بن ابی شیپاہ عبداہ بن سلیمان حشام بن عرواہ عرواہ حضرت عائشہ صدقہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں تیراہ رکعات پڑھتے حناد بن سری ابو الاحوث عمش ابراہیم اسود حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو نو رکعات پڑھتے محمد بن عبید بن میمون ابو عبید مدینی عبید بن میمون محمد بن جعفر موسیٰ بن اقباہ ابو اسحاق حضرت عامر شعبی کہتے ہیں کہ میں نے حضرات ابن عباس و عبداللہ بن عمر سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی نماز کے متعلق دریافت کیا تو دونوں نے فرمایا کہ تیراہ رکعات آٹھ تحجد تین وطر اور دو رکعات فجر طلوع ہونے کے بعد فجر کی سنتیں عبدالسلام بن عاصم عبداللہ بن نافع بن ثابت زبیری مالک بن انس عبداللہ بن عبی بکر ابو بکر عبداللہ بن قیس بن مخرمہ حضرت زید بن خالد جہنی کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ آج رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز دیکھوں گا میں نے آپ کی چوکھٹ یا خیمہ پر تکیاہ لگایا تو رات میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے دو مختصر سی رکعتیں پڑھیں پھر دو رکعتیں لمبی لمبی یعنی بہت لمبی پھر دو رکعتیں پہلی سے ذرا مختصر پھر دو رکعتیں ان سے بھی ذرا مختصر پھر دو رکعتیں پھر تین وطر پڑھے تو یہ تیراہ رکعات ہوئیں ابو بکر بن خلاد باہلی معن بن عیسی مالک بن انس مخرمہ بن سلیمان حضرت ابن عباس کے آزاد کردہ غلام حضرت قریب کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے انہیں بتایا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ متحراہ اور اپنی خالاہ حضرت میمونہ کے ہاں رات کو سوئے فرماتے ہیں میں نے تکیاہ کے عرض میں لٹا اور آپ اور آپ کی اہلیاہ طول میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے جب آدھی رات ہوئی یا اس سے کچھ پہلے یا بعد آپ اٹھے اپنے موہ پر ہاتھ پھیر کر نیند کو ختم کیا پھر آل عمران کی آخری دس آیات پڑھیں پھر لٹکے ہوئے مشکیزے سے پانی لے کر خوب اندگی سے وضو کیا پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں بھی کھڑا ہوا اور اسی طرح کیا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اور جا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا آپ نے دائیں آتھ میرے سر پر رکھا اور میرا کان پکڑ کر دبانے لگے آپ نے دو رکتیں پڑھیں پھر دو رکتیں پھر دو رکت پھر دو رکت پھر دو رکت پھر دو رکت پھر وطر پڑھیں پھر آپ لیٹ گئے حتاکہ معزن آیا تو آپ مختصر سی دو رکتیں پڑھ کر نماز کے لیے تشریف لے گئے ابو بکر بن ابی شیباہ محمد بن بشار محمد بن ولید محمد بن جعفر شعباہ یعلا بن عطا یزید بن طلق عبد الرحمن بن بیلمانی حضرت عمرو بن عباسہ حف بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خاضر ہو کر عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون اسلام لایا فرمایا آزاد بھی اور غلام بھی میں نے عرض کیا کون سی گھڑی دوسری کی بہنسبت اللہ عز و جل کے ہاں زیادہ قرب کی باعث ہے فرمایا جی رات کا درمیانی حصہ ابو بکر بن ابی شیباہ عبیداللہ اسرائیل ابو اسحاق اسود حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے شروع حصہ میں سوتے اور اخیر رات میں عبادت کرتے تھے ابو مروان محمد بن عثمان عثمانی یعقوب بن حمید بن قاسب ابراہیم بن سعد ابن شہاب ابو سلمہ ابو عبداللہ اغر حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر شب جب رات کا آخری تہائی رہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تاکہ میں اس کو عطا کروں کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا قبول کروں کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کی مغفرت کر دوں حتی کہ فجر طلوع ہو جائے اسی لئے صحابہ آخر رات کی نماز اول رات کی نماز کی باہنسبت زیادہ پسند کرتے تھے ابو بکر بن ابی شیباہ محمد بن مسعب اوزاعی یحیاء بن ابی کسیر حلال بن ابی میموناہ عطا بن یسار حضرت رفاع جہنی فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا اللہ تعالی بندوں کو آرام کے لئے محلت دیتے ہیں حتیٰ کہ جب رات کا نصف یا دو تہائی حصہ گزر جائے تو فرماتے ہیں میرے بندے ہرگز کسی سے سوال نہ کریں جو مجھ سے دعا مانگے گا اس کی دعا قبول کروں گا جو مجھ سے سوال کرے گا اس کو عطا کروں گا جو مجھ سے مغفرت طلب کرے گا اس کی مغفرت کر دوں گا حتی کہ فجر طلوع ہو جائے محمد بن عبداللہ بن نمیر حفظ بن غیاس اسباط بن محمد عمش ابراہیم عبدالرحمن بن یزید القماح حضرت ابن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورة باقراہ کی آخری دو آیتیں رات کو پڑھ لو وہ اس کے لئے کافی ہو جائیں گی عثمان بن ابی شعباہ جریر منصور ابراہیم عبدالرحمن بن یزید حضرت ابو مسعود سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو سورة باقراہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لے وہ اس کے لئے کافی ہو جائیں گی ابو بکر بن ابی شعباہ عبداللہ بن نمیر ابو مروان محمد بن عثمان عثمانی عبدالعزیز بن ابی حازم حشام بن عرواہ عرواہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو اونگ آئے تو سو جائے یہاں تک کہ نیند پوری کر کے ختم ہو جائے اس لیے کہ اونگتے اونگتے نماز پڑھنے میں کیا پتاہ استغفار کرنا شروع کرے اور بجائے استغفار کے اپنے لیے بدعا شروع کر دے عمران بن موسی لیسی عبدالوارس بن سعد عبدالعزیز بن سحیب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے آپ نے دو ستونوں کے درمیان رسی تنی ہوئی دیکھی تو پوچھا کہ یہ رسی کیسی ہے لوگوں نے عرض کیا زینب کی ہے وہ نماز پڑھتی رہتی ہیں جب طبیعت سست ہونے لگتی ہے تو اس کے ساتھ لٹک جاتی ہیں آپ نے فرمایا کھولو اس رسی کو کھولو تم میں سے ہر ایک نشات کے ساتھ نماز پڑھے جب سستی ہونے لگے تو بیٹھ رہے رسی رسی روایت ہے کہ نبی نبی رحمد رحمد منیع یعقوب بن ولید مدینی حشام بن عرواح حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جو مغرب و عشاء کے درمیان بیس رقعات پڑھے اللہ تعالی جنت میں اس کے لئے ایک گھر بنائیں گے علی بن محمد ابو عمر حفظ بن عمر زید بن حباب عمر بن ابی خسعم یمامی یحیاء بن ابی کسیر ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا جو مغرب کے بعد چھے رقعات پڑھے اس دوران کوئی بری بات نہ کہے تو یہ اس کے لئے بارہ سال کی عبادت کے برابر ہے ابو بکر بن ابی شیباہ ابو الاحوص طارق عاصم بن عمرو سے روایت ہے کہ کچھ لوگ قراق سے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق کے پاس آئے جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا تم کون ہو انہوں نے کہا عراق والے حضرت قمر فاروق نے کہا تم حکم سے آئے ہو انہوں نے کہا جی ان لوگوں نے حضرت قمر فاروق سے گھر میں نماز پڑھنے کو پوچھا انہوں نے کہا میں نے رسول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے اس کو پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا مرد کی نماز اپنے گھر میں نور ہے تو منور روشن کرو اپنے گھروں کو محمد بن بشار محمد بن یحیہ عبدالرحمن بن مہدی صفیان عمش ابو صفیان جابر بن عبداللہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا جب تم میں کوئی اپنی نماز ادا کرے تو اس کا کچھ حصہ اپنے گھر کے لئے بھی رکھے اس لئے کہ اس کی نماز کی وجہ سے اللہ اس کے گھر میں خیر اور بھلائی فرمائیں گے زید بن اخزم عبد الرحمن بن عمر یحییٰ بن سعید عبید اللہ بن عمر نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ یعنی نفل گھر میں پڑھا کرو ابو بشر بکر بن خلف عبد الرحمن بن مہدی معاویہ بن سوالح علا بن حارس حرام بن معاویہ حضرت عبد اللہ بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا زیادہ فضیلت کس میں ہے میرے گھر میں نماز یا اس مسجد فرمایا دیکھو میرا گھر مسجد کے کتنا قریب ہے لیکن اپنے گھر میں نماز پڑھنا مجھے مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ پسند ہے اللہ یہ کہ فرض نماز ہو تو وہ مسجد میں باجماعت ادا کرنا ضروری ہے مجھے ابو ابو بکر بن ابی شیباہ سفیان بن عییناہ یزید بن ابی زیاد حضرت عبداللہ بن حارس کہتے ہیں میں نے حضرت عثمان بن افان کے زمانے میں جبکہ لوگ بہت تھے چاشت کی نماز کے بارے میں پوچھا تو مجھے یہ بتانے والا کوئی نہ ملا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نماز پڑھی سوائے امہ حانی نے انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاشت کی نماز آٹھ رقعت پڑھی محمد بن عبداللہ بن نمیر ابو قریب یونس بن بکیر محمد بن اسحاق موسیٰ بن انس سماماہ بن انس حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا جس نے بارہ رقعات چاشت کی نماز پڑھی اللہ اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لئے سونے کا محل تیار کروائیں گے محل ابو بکر محل فرماتے فرماتے ہیں عبد محل 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 اور محل لئے برا ہے تو اس کو مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے اور میرے لئے جہاں کہیں خیر ہو مقدر فرما دیجئے پھر مجھے اس پر مطمئن اور خوش رکھئے سوید بن سعید ابو عاصم عبادانی فائد بن عبد الرحمن حضرت عبداللہ بن ابی اوفا فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا جس کو اللہ جل جلالہ سے یا اس کی مخلوق میں سے کوئی حاجت ہو تو وہ وضو کر کے دو رکھتیں پڑھے پھر یہ دعا مانگے حلم اور کرم والے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں بڑے تخت کا مالک اللہ پاک ہے تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اے اللہ میں آپ سے آپ کی رحمت کے اسباب مانگتا ہوں اور وہ اعمال جو آپ کی مغفرت اور بخشش کو لازم کر دیں اور ہر نیکی کی طرف لانا اور ہر گناہ سے سلامتی اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ بلا مغفرت کیے میرا کوئی گناہ نہ چھوڑیے اور میری ہر فکر کو دور کر دیجئے اور میری ہر حاجت جس میں آپ کی رضا ہو پوری فرما دیجئے پھر اللہ تعالی سے دنیا آخرت کی جو چیز چاہے مانگے اللہ تعالی اس کے لئے مقدر فرما دیں گے احمد بن منصور بن یسار عثمان بن عمر شعباہ ابو جعفر مادانی رماراہ بن خزیمہ بن ثابت عثمان بن حنیف کہتے ہیں کہ ایک نابی نامرد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ اللہ سے میرے لئے آفیت اور تندرستی کی دعا فرمائیے آپ نے فرمایا اگر چاہو تو آخرت کے لئے دعا مانگوں یہ تمہارے لئے بہتر ہے اور چاہو تو ابھی دعا کر دوں اس نے عرض کیا دعا فرما دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ اچھی طرح وضو کرو اور دو رقتیں پڑھ کر یہ دعا مانگو اللہم انہی اس آلو کا وآتا وجہو علیکہ بی محمد نبی رحمت یا محمد انہی قد توجہت بکا الہ ربی فی حاجت حاضی ہی لیتو قدا اللہم شفع ہوں فی اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے اپنے پروردگار کی طرف توجہ کی اپنی اس حاجت کے سلسلا میں تاکہ یہ حاجت پوری ہو جائے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش میرے بارے میں قبول فرما لیجئے موسی موسی بن عبد الرحمن امام ابو عیسی مسروقی زید بن حباب موسی بن عبیدہ سعید بن ابی سعید مولا ابی بکر بن عمر بن حزم حضرت ابو رافع فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا اے میرے چچا میں آپ کو عطیہ نہ دوں نفاع نہ پہنچاؤں آپ کے ساتھ سلاح رحمی نہ کروں حضرت عباس نے کہا کیوں نہیں ضرور فرمائیے اے اللہ کے رسول فرمایا تو چار رقعات اس طرح پڑھو کہ ہر رقعت میں فاتحہ اور صورت پڑھ چکو تو کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پندرہ بار رقوع سے قبل پھر رقوع میں دس بار یہی کلمات کہو پھر رقوع سے سر اٹھا کر دس بار کہو پھر سجدہ میں دس بار کہو پھر سجدہ سے سر اٹھا کر کھڑے ہونے سے قبل دس بار کہو تو یہ کل پچھتر بار ہوا ہر رقعت میں اور چار رقعات میں تین سو بار ہو گیا تو اگر تمہارے گناہ ریت کے ذرات کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول اور اگر کوئی ہر روز نہ پڑ سکے تو فرمایا ہفتہ میں ایک بار پڑ لے اور اگر ہفتہ میں ایک بار پڑھنے کی بھی ہمت نہ ہو تو مہینے میں ایک بار پڑ لے یہاں تک کہ فرمایا کہ حساد میں ہی ایک بار پڑ لے عبد الرحمن بن بشر بن حکم نیشاپوری موسیٰ بن عبدالعزیز حکم بن عبان اکریمہ حضرت ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بن مطلب سے فرمایا اے عباس اے چچا میں آپ کو عطیہ نہ دوں تحفہ نہ دوں سلوک نہ کروں دس خسلتیں نہ بتاؤں اگر آپ ان کو کر لیں گے تو اللہ آپ کے گزشتا ہو آئندہ نئے پرانے خطا سرزد ہوئے اور عمدن کیے ہوئے سغیراہ کبیراہ ظاہراہ اور پوشیداہ سب گناہ معاف فرما دیں گے دس خسلتیں یہ ہیں آپ چار رقعات نماز پڑھیں ہر رقعت میں سورت فاتحہ اور کوئی اور سورت پڑھیں پہلی رقعت میں قراءت سے فارغ ہو کر کھڑے کھڑے پندرہ بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر کہیں پھر رکوع تو رکوع میں بھی دس بار یہی کہیں پھر رکوع سے سر اٹھا کر بھی دس بار یہی پڑھیں پھر سجدہ میں جائیں تو سجدے میں بھی دس بار یہی پڑھیں پھر سجدہ سے سر اٹھا کر بھی دس بار یہی پڑھیں پھر دوسرے سجدے میں بھی دس بار پڑھیں پھر سجدے سے سر اٹھا کر بھی دس بار پڑھیں یہ پچھتر بار ہو گیا چار رقعات میں ہر ہر رقت میں ایسا ہی کریں اگر ہو سکے تو روزانہ ایک بار نماز پڑھیں یہ نہ ہو سکے تو ہر جمعہ کو ایک بار یہ نہ ہو سکے تو ہر ماہ ایک بار یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں ایک بار سکے حسن بن علی خلال عبد الرزاق ابن عبی سبراہ ابراہیم بن محمد معاویہ بن عبداللہ بن جعفر عبداللہ بن جعفر حضرت علی بن عبی طالب فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب نصف شعبان کی رات ہو تو رات کو اعتبادت کرو اور آئندہ دن روزہ رکھو اس لیے کہ اس میں غروب شمس سے فجر طلوع ہونے تک آسمان دنیا پر اللہ تعالی نزول فرماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہے کوئی مغفرت کا طلب گار کہ میں اس کی مغفرت کروں کوئی روزی کا طلب گار کہ میں اس کو روزی دوں ہے کوئی بیمار کہ میں اس کو بیماری سے آفیت دوں ہے کوئی ایسا ہے کوئی یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے قبدا بن عبداللہ خزاعی محمد بن عبد المالک ابو بکر یزید بن حارون حجاج یحیاء بن ابی کسیر قرواہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو اپنے بستر پر نہ پایا تو تلاش میں نکلی دیکھتی ہوں کہ آپ بقیع میں آسمان کی طرف سر اٹھائے ہوئے ہیں آپ نے فرمایا اے عائشہ کیا تمہیں یہ اندیشہ ہوا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے کہ میں کسی اور بیوی کے ہاں چلا جاؤں گا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا مجھے ایسا کوئی خیال نہ تھا بلکہ میں نے سمجھا کہ آپ اپنی کسی اہلیہ کے ہاں کسی ضرورت کی وجہ سے گئے ہوں گے تو آپ نے فرمایا اللہ تعالی نصف شعبان کی شب آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور بنو قلب کی بکریوں سے بھی زیادہ لوگوں کی بکشش فرما دیتے ہیں بنو قلب کے پاس تمام عرب سے زیادہ بکریوں تھی راشد بن سعید بن راشد رملی پلید ابن لہی آہ زحاق بن ایمن زحاق بن عبد الرحمن بن عرزب حضرت ابو موسی اشعری سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نصف شعبان کی شب متوجہ ہوتے ہیں اور تمام مخلوق کی بخشش فرما دیتے ہیں سوائے شرک کرنے والے اور کیناہ رکھنے والے کے دوسری سند سے بھی ایسا ہی مضمون مردی ہے ابو بشر بکر بن خلف سلمہ بن رجا شاع سا حضرت قبد اللہ بن اوفا سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو جب ابو جاہل کا سر لانے کی خوش خبری دی گئی تو آپ نے دو رکعتیں پڑھیں یحیی بن عثمان بن سوالح مصری ابن لہیعہ یزید بن ابی حبیب عمر بن ولید بن عبد ساہمی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کام ہو جانے کی خوش خبری دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ ہمیں گر پڑے محمد بن یحییہ عبد الرزاق معمر زہری عبد الرحمن بن قعب بن مالک حضرت قعب بن مالک کی جب اللہ عز وجل کے ہاں توباہ قبول ہوئی غزواہ تبوک میں نہ جانے کی تو وہ سجدہ ہمیں گر گئے عبدا بن عبداللہ خزاعی احمد بن یوسف سلامی ابو عاصم بکار بن عبدالعزیز بن عبداللہ بن عبی بکراہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن عبی بکراہ حضرت ابو بکراہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی پاس جب کوئی خوشکن بات پہنچتی تو اللہ تبارک و تعالی کی شکر گزاری میں سجدے میں گر پڑتے ابو بکر بن عبی شیباہ نصر بن علی وقیع مسعر سفیان عثمان بن مغیراہ ساقافی علی بن ربیعہ والبی اسما بن حکم فزاری حضرت سیدینا علی فرماتے ہیں کہ جب میں رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے کسی بات کو سنتا تو اللہ تعالی جتنا چاہتا مجھے نفع دیتا اور جب کوئی مجھے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی حدیث سناتا تو میں تاقید کی خاطر اس کا حلف لیتا جب وہ حلف اٹھا لیتا تو میں اس کی تصدیق کرتا اور ابو بکر نے مجھے حدیث سنائی اور سچ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے بھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے پھر وہ خوب اچھی طرح وضو کرے تو رقت نماز پڑھ کر اللہ تعالی سے مغفرت مانگے اللہ تعالی اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں محمد بن رمح لیس بن سعد ابو زبیر سفیان بن عبداللہ حضرت قاسم بن سفیان ساقافی فرماتے ہیں کہ ہم نے سلا سل کا جہاد کیا لڑائی تو نہ ہوئی صرف مور چاہ باندھا پھر معاویہ کے پاس واپس آ گئے آپ کے پاس ابو عیوب اقباح بن عامر موجود تھے قاسم نے کہا اے عیوب امثال لڑائی نہ ہو سکی اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو بھی ان چار مساجد میں نماز پڑھ لے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے تو انہوں نے کہا اے بھتیجے میں تمہیں اس سے آسان بات نہ بتاؤں میں نے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا جس نے حکم قرآنی کے مطابق وضو کیا اور جیسے نماز کا حکم ہے ویسے نماز پڑھ تو اس کے سابقاہ گناہ بخش دیے جائیں گے ایسے ہی ہے نا اقباہ فرمایا جی عبداللہ بن ابی زیاد یعقوب بن ابراہیم بن سعد ابن شہاب سوالح بن عبداللہ بن ابی فرواہ عامر بن سعد عبان بن عثمان حضرت عثمان بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو یہ ارشاد فرماتے سنا بتاؤ اگر تم میں سے ایک کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو وہ اس میں روزانہ پانچ دفعہ نہائے تو اس میں کچھ میل باقی رہ جائے گا عرض کیا بلکل نہیں تو فرمایا نماز گناہوں کو اسی طرح ختم کر دیتی ہے جیسے پانی میل کو سفیان بن وقیع اسماعیل بن علیہ سلیمان تیمی ابو عثمان نہدی حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک مرد زنا سے کم کسی درجہ کی معصیت کا مرتقب ہو گیا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کا ذکر کیا اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی نماز قائم کر دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے چند حصوں میں بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں یہ نصیحت یاد رکھنے والوں کے لیے تو اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ میرے لیے ہے فرمایا جو بھی اس پر عمل کر لے اس کے لیے ہے نماز روزہ اور دیگر قبادات سے صغیرہ گناہ مطاف ہوتے ہیں حرملا بن یحیہ مصری عبداللہ بن وحب یونس بن یزید ابن شہاب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا اللہ تعالی نے میری امت پر پچاس نمازیں فرض فرمائیں تو میں یہ پچاس نمازیں لے کر واپس ہوا حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی تو پوچھنے لگے کہ تمہارے رب نے تمہاری امت پر کیا فرض فرمایا میں نے کہا مجھ پر پچاس نمازیں فرض فرمائیں تو کہنے لگے اپنے رب کی طرف رجوع کرو کیونکہ یہ تمہاری امت کے بس میں نہیں میں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا تو میرے رب نے مجھے ایک حصہ پچیس نمازیں معاف فرما دیں پھر میں موسیٰ کے پاس آیا اور ان کو بتایا تو انہوں نے کہا اپنے رب کی طرف رجوع کروں کیونکہ یہ بھی تمہاری امت کے بس میں نہیں میں نے پھر پھر اپنے رب کی طرف رجوع کیا تو رب نے فرما یہ شمار میں تو پانچ ہیں اور ثواب پوری پچاس پاس آیا تو کہنے لگا اپنے رب کی طرف پھر رجوع کر میں نے کہا اب تو مجھے اپنے رب سے شرم آ رہی ہے ابو بکر بن خلاد باہلی ولید شریک عبداللہ بن عسم ابی علوان حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو پچاس نمازوں کا حکم دیا گیا تو انہوں نے تمہارے رب سے کمی کی درخواست کی کہ ان کو پانچ بنا دیں محمد بن بشار ابن ابی عدی شعبہ عبد ربیہ بن سعید محمد بن یاہیہ بن حبان ابن محیریز مخداجی حضرت عبادہ بن سامت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر پانچ نمازیں فرض فرمائی ہیں جو ان پانچ نمازوں کو پڑھے گا اور ان کو حقیر سمجھ کر ان میں کسی قسم کی کوتاہی کرنے سے بچے گا تو اللہ تعالی کا اس کے لئے یہ عہد ہے کہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے اور جو ان نمازوں کو اس طرح پڑھے کہ ان کو حقیر سمجھ کر ان میں کوتاہی بھی کرے تو اللہ تعالی کا اس سے کوئی عہد نہیں چاہے عذاب دیں چاہے معاف فرما دیں عیسی بن حماد مصری لیس بن سعد سعید مقبوری شریک بن عبداللہ بن ابی نمر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک بار ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے ایک صاحب اونٹ پر سوار مسجد میں داخل ہوئے مسجد میں اونٹ بٹھایا پھر اسے باندھ دیا پھر پوچھا تم محمد کون ہیں اس وقت رسول صلی اللہ صحابہ کے درمیان تقیہ لگائے ہوئے تھے تو صحابہ نے کہا یہ گورے مرد تقیہ لگائے ہوئے تو ان صاحب نے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے کہا اے عبد المطلب کے بیٹے تو نبی صلی اللہ ہوں علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جی میں تمہاری طرف متوجہ ہوں تو ان صاحب نے عرض کیا اے محمد میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں اور پوچھنے میں سختی ہوگی اس کو برانہ مانیے گا آپ نے فرمایا جو جی میں آئے پوچھ لو تو اس نے کہا میں آپ کو آپ کے رب کی اور آپ سے پہلوں کے رب کی قسم دیتا ہوں بتائیے کیا کیا اللہ نے آپ کو تمام انسانوں کی طرف بھیجا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ جی ہاں اس نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں بتائیے کیا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ دن رات میں پانچ نمازیں پڑھیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واللہ جی اس نے عرض کیا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا اللہ نے آپ کو سالم اس ماہ کے روزوں کا حکم دیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واللہ جی اس نے کہا میں آپ کو قسم دیتا ہوں اللہ کی بتائیے کیا آپ کو اللہ نے حکم دیا کہ ہمارے مالداروں سے یہ زکاة وصول کر کے ہمارے ناداروں میں تقسیم کریں آپ نے فرمایا واللہ جی تو ان صاحب نے کہا میں آپ کے لائے ہوئے دین پر ایمان لائیا اور میں اپنے پیچھے اپنی پوری قوم کا قاصد ہوں اور میں بنو سعد بن بکر قبیلہ کا ایک فرد زمام بن سعلبہ ہوں اللہ بن ربعی فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے آپ کی امت پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں اور یہ احد کر لیا ہے کہ جو ان نمازوں کی وقت کے مطابق نگاہ داشت کرے گا اس کو جنت میں داخل کروں گا اور جو ان کی نگاہ داشت نہ کرے اس کے لیے میرے پاس کوئی احد نہیں اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا میری اس مسجد میں ایک نماز مسجد حرام کے قلاوہ باقی مساجد میں ازاروں نمازوں سے افضل ہے دوسری سند سے بھی یہی مضمون مردی ہے اسحاق بن منصور عبداللہ بن نمیر عبید اللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی نے فرمایا میری اس مسجد میں ایک نماز مسجد حرام کے قلاوہ باقی مساجد میں ازار نمازوں سے افضل ہے اسماعیل بن اسد زاکاریہ بن عدی عبید اللہ بن عمر عبد کریم عطا حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا میری اس مسجد میں ایک نماز مسجد حرام کے قلاوہ باقی مساجد کی ہزار نمازوں سے افضل ہے اور مسجد حرام میں ایک نماز دیگر مساجد کی لاکھوں نمازوں سے افضل ہے اسماعیل بن عبداللہ رقی عیسی بن یونس سور بن یزید زیاد بن ابی سوداہ عثمان بن ابی سوداہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی باندھی حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ہمیں بیت المقدس کے متعلق بتائیے فرمایا وہ حشر کی اور زندہ ہو کر اٹھنے کی زمین ہے وہاں جا کر نماز پڑھو کیونکہ وہاں نماز باقی جگہوں کی ہزار نماز کے برابر ہے میں نے عرض کیا بتائیے اگر میں وہاں جانے کی استطاعت نہ پاؤں فرمایا وہاں کے لئے تیل بھیج دو جس سے روشنی کا انتظام ہو جائے ایسا کر لے وہ بھی وہاں جانے والے کی مانند ہے عبید اللہ بن جہم انماتی عیوب بن سوید عبو زرعہ شیبانی یحیاء بن عبی عمر عبداللہ بن دیلامی حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا جب سلیمان بن داود علیہ مسلم بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالی سے تین چیزیں مانگیں ایسے فیصلے جو اللہ کے فیصلہ کے مطابق ہوں اور ایسی شاہی جو ان کے بغیر کسی کو نہ ملے اور یہ کہ اس مسجد میں جو بھی صرف اور صرف نماز کے ارادے سے آئے تو وہ اس مسجد سے اس طرح گناہوں سے پاک ہو کر نکلے جس طرح پیدائش کے دن تھا نبی نے فرمایا کہ دو تو ان کو مل گئیں تیسری کو بھی مجھے امید ہے کہ مل گئی ہوگی ابو بکر بن ابی شیباہ عبدالعالی معمر زہری سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خجاوے نہ باندھے جائیں مگر تین مساجد کی طرف مسجد حرام میری یہ مسجد اور مسجد اقصا حشام بن عمار محمد بن شعیب یزید بن ابی مریم قضعاہ حضرت ابو سعید اور عبداللہ بن عمرو بن آس سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کو جاوے نہ باندھے جائیں مگر تین مساجد کی طرف مسجد حرام مسجد اقصا اور میری یہ مسجد ابو بکر بن ابی شعباہ ابو اسامہ عبدالحمید بن جعفر ابو عبرد مولا بنی ختم حضرت اسید بن زہیر جو نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے صحابی بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد قوبا میں پڑھی گئی ایک نماز سواب میں عمراہ کے برابر ہے حشام بن عمار حاتم بن اسماعیل عیسیٰ بن یونس محمد بن سلیمان کرمانی ابو اماماہ بن سحل بن حنیف حضرت سحل بن حنیف بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے گھر خوب پاکی حاصل کرے پھر مسجد قوبا آ کر نماز پڑھے اس کو عمراہ کے برابر عجر ملے گا حشام بن عمار ابو خطاب دمچقی زریق ابو عبداللہ حانی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا مرد کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا ایک نماز کے برابر ہے اور محلہ کی مسجد میں نماز پڑھنا پچیس نماز کے برابر اور جامع مسجد میں نماز پڑھنا پانچ سو نماز کے برابر ہے اور مسجد اقصہ میں نماز پڑھنا پچاس ہزار نماز کے برابر ہے اور میری مسجد میں نماز پڑھنا پچاس ہزار نمازوں کے برابر ہے اور مسجد حرام میں نماز پڑھنا ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے بن محمد بن عقیل تفعیل بن ابی بن قعب حضرت ابی بن قعب فرماتے ہیں کہ رسبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے تنے کی طرف نماز پڑھاتے تھے جب مسجد پر چھپر تھا اور آپ اسی درخت سے دیکھ لگا کر خطبہ بھی ارشاد فرماتے تو ایک صحابی نے عرض کیا اگر ہم کوئی چیز تیار کریں کہ آپ اس پر کھڑے ہوں جو معاہ کے روز تاکہ لوگ آپ کو دیکھیں اور آپ خطبہ ارشاد فرمائیں تو اس کی اجازت ہوگی فرمایا جی تو ان صحابی نے تین سیڑھیاں بنائیں وہی اب تک ممبر پر ہیں جب ممبر تیار ہو گیا تو صحابہ نے اسی جگہ رکھا جہاں اب ہے جب رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ممبر پر کھڑے ہونے کا ارادہ فرمایا تو آپ اسی ٹند کاتی ہوئی لکڑیوں کے پاس سے گدرے جس پر ٹیک لگا کر خطبہ حدیعہ کرتے تھے جب اس ٹندے سے آگے بڑھے تو وہ چیخہ حتی کہ اس کی آواز تیز ہو گئی اور پھٹ گئی اس کی آواز سن کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ممبر سے اترے اور اس پر ہاتھ پھیرتے رہے حتی کہ اس کو سکون ہو گیا پھر آپ ممبر پر تشریف لے گئے جب آپ نماز پڑھتے تو اسی ٹنڈ کے قریب نماز پڑھتے جب مسجد ڈھائی گئی اور بدلی گئی تو وہ ٹنڈ حضرت ابی بن قاب نے لے لیا وہ ان کے پاس ان کے گھر میں رہا حتی کہ پرانا ہو گیا پھر اس کو دیمک کھا گئی اور ریزاہ ریزاہ ہو گیا ابو بکر بن خلاد باہلی بحض بن اسد حماد بن سلمہ عمار بن ابی عمار حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تنے کے سہارے خطبہ ارشاد فرماتے جب ممبر تیار ہو گیا تو آپ ممبر کی طرف بڑھے اس پر ممبر رونے لگا آپ ممبر کے قریب آئے اس کو سینے سے لگایا تو اس کی آواز تھم گئی آپ نے فرمایا اگر میں اس کو سینہ سے نہ لگاتا تو یہ قیامت تک روتا رہتا احمد بن ثابت جہداری صفیان بن عینا ابو حازم سے روایت ہے کہ لوگوں کا اس بارے میں اختلاف ہوا کہ رسول صلی اللہ ہو علیہ و علیہ و سلم کا ممبر کس چیز سے بنا ہے تو وہ ساحل بن سعد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے پوچھا تو فرما فرمایا لوگوں میں کوئی بھی مجھ سے زیادہ جاننے والا پاکی نہ رہا وہ غابا کے جھاؤ کا فلان بڑھائی جو فلانی عورت کا غلام ہے اس نے بنایا یہ غلام ممبر لے کر آیا جب رکھا گیا تو آپ اس پر کھڑے ہوئے اور قبلہ کی طرف موہ کیا لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے آپ نے قراءت فرمائی پھر رکوع کیا پھر رکوع سے سر اٹھا کر الٹے پاؤں پیچھے ہٹے اور ممبر سے اتر زمین پر سجدہ کیا پھر ممبر پر تشریف لے گئے پھر قراءت فرمائی رکوع کیا پھر کھڑے ہو کر پیچھے کو ہوئے اور زمین پر سجدہ کیا ابو بشر بکر بن خلف ابن ابی عدی سلمان تیمی ابو نظراح حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ ہو علیہ و علیہ وسلم ایک درخت کے تنے سے تیک لگا کر کھڑے ہوتے پھر ممبر بنا فرماتے ہیں کہ تنہ رونے لگا جابر کہتے ہیں کہ اس کے رونے کی آواز مسجد والوں نے بھی سنی یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم تشریف لائے اس پر ہاتھ پیرا تو وہ سکون میں آ گیا تو ایک صاحب نے کہا اگر حضور صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اس کے پاس نہ آتے تو قیامت تک روتا ہی رہتا عبداللہ بن آمر بن زرالاہ سوید بن سعید حلی بن مسحر عمش ابو بائل حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ نماز شروع کر دی آپ مسلسل قیام میں رہے حتیٰ کہ میں نے نامناسب کام کا ارادہ کر لیا ابو وائل کہتے ہیں میں نے کہا وہ نامناسب کام کیا تھا تو فرمایا میں نے یہ ارادہ کیا کہ آپ کو چھوڑ کر خود بیٹھ جاؤں ہشام بن عمار سفیان بن عیناح زیاد بن علاقاح مغیراح فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوئے یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک سوج گئے تو آپ سے عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول اللہ نے آپ کے گزشتا ہو آئندہ گناہ معاف فرما دیئے پھر اتنی مشقت برداشت کرنے کی کیا ضرورت فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنو ابو ہشام رفاعی محمد بن یزید یحیاء بن یمان عمش ابو سوالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نماز پڑھتے رہتے حتی کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے آپ سے عرض کیا گیا کہ اللہ تعالی نے آپ کے سابقا آئندہ گناہ معاف فرما دیئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کیا پھر میں شکر گزار بندہ نہ بنو بکر بن خلف ابو بشر ابو عاصم ابن جریج ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سی نماز افضل ہے فرمایا جس میں لمبا قیام ہو حشام بن عمار عبدالرحمن بن ابراہیم دمشقی ولید بن مسلم عبدالرحمن بن ثابت بن صوبان ثابت بن صوبان مکہول کسیر بن مراح ابو فاطمہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے کہ میں استقامت اور دوام کے ساتھ اس پر کاربند رہوں آپ نے ارشاد فرمایا اپنے اوپر سجدہ لازم کر لو کیونکہ جب بھی اللہ تعالی کے لئے سجدہ کروگے اللہ تعالی اس کی وجہ سے تمہارے ایک درجہ بلند فرما دیں گے اور ایک خطا مٹا دیں گے سجدہ عبد الرحمن بن ابراہیم ولید بن مسلم عبد الرحمن بن عمرو ابو عمرو اوزاعی ولید بن حشام معیتی حضرت معدان بن عبی تلحاہ یا عمری کہتے ہیں کہ میں سوبان سے ملا تو ان سے عرض کیا کہ مجھے کوئی حدیث سنائیے امید ہے کہ اللہ تعالی مجھے اس سے نفع عطا فرمائیں گے فرماتے ہیں وہ خاموش رہے میں نے پھر یہی عرض کیا تو آپ خاموش ہی رہے تین بار ایسا ہی ہوا پھر مجھے فرمانے لگے اللہ کو سجدہ کرنے یعنی نماز کا احتمام کیا کرو کیونکہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا جو بندہ بھی اللہ تعالی کو ایک سجدہ کرے اللہ تعالی اس سجدہ کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتے ہیں اور ایک خطا معاف فرما دیتے ہیں حضرت معدان کہتے ہیں پھر میں حضرت ابو دردا سے ملا ان سے دریافت کیا تو انہوں نے بھی ایسا ہی فرمایا حباس بن عثمان دمشقی ولید بن مسلم خالد بن یزید مری یونس بن میسرا بن حلبس سنا بحی حضرت عبادہ بن سامت فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ حوالیہ وآلہی وسلم کو یہ فرماتے سنا جو بندہ اللہ تعالی کو ایک سجدہ بھی کرتا ہے اللہ تعالی اس کے بدلہ اس کے لئے ایک نیکی لکھیں گے اور ایک گناہ معاف فرمائیں گے اور ایک درجہ بلند فرمائیں گے اس لئے بکسرت سجدے کیا کرو ابو بکر بن ابی شعباح محمد بن بشار یزید بن حارون صفیان بن حسین علی بن زید حضرت انس بن حکیم کہتے ہیں کہ حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے فرمایا جب تم اپنے شہر والوں کے پاس جاؤ تو ان کو بتانا کہ میں ابو حریدہ نے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو یہ فرماتے سنا مسلمان بندے سے قیامت کے روز سب سے پہلے فرض نماز کا حساب ہوگا اگر اس کی نمازیں پوری کی ہوں گی تو ٹھیک ورنہ کہا جائے گا دیکھو اس کے پاس نفل ہیں اگر اس کے پاس نفل ہوں گے تو فرضوں کی تکمیل نوافل کے ذریعہ کر دی جائے گی پھر باقی فرض اعمال میں بھی ایسا ہی ہوگا احمد بن سعید داریمی سلمان بن حرب حماد بن سلمہ داوود بن ابی ہند زرارا بن اوفا حضرت تمیم داری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ارشاد فرمایا بندے سے قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا اگر اس کی نمازیں پوری ہوں گی تو اس کے نفل علیہ داہ سے لکھے جائیں گے اور اگر اس نے نماز پوری نہ کی ہوگی تو اللہ تعالی اپنے فرشتوں سے فرمائیں گے دیکھو کیا میرے بندے کے پاس نفل ہیں تو ان نوافل کے ذریعے جو فرائض اس نے ذائع کر دیے اس کی تکمیل کر دو پھر باقی اعمال کا حساب بھی کسی طرح ہوگا ابو بکر بن ابی شیباہ اسماعیل بن علیہ لیس حجاج بن عبید ابراہیم بن اسماعیل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی نفل نماز پڑھنے لگے تو کیا وہ اس سے آجز ہوتا ہے کہ آگے بڑھ جائے یا پیچھے ہٹ جائے یا دائیں بائیں ہو جائے محمد بن یحیع قطعباح ابن وحب عثمان بن عطا عطا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ آہو آلہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا امام نے جہاں فرض نماز پڑھائیں وہیں نفل نماز نہ پڑھے بلکہ وہاں سے ہٹ جائے دوسری سند سے یہی مضمون مردی ہے ابو بکر بن ابی شعباہ وقیع ابو بشر بکر بن خلف یاہیہ بن سعید حمید بن جعفر جعفر تمیم بن محمود حضرت عبد الرحمن بن شبل کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے تین باتوں سے منع فرمایا ایک کوئے کی طراح ٹھونگے مارنے سے یعنی جلدی چھوٹے چھوٹے سجدے کرنا اور جلسہ بھی پوری طراح نہ کرنا دوسرے درندے کی طراح بازو بچھانے سے سجدہ ہمیں بازو زمین پر بچھا دینا جیسے کتہ بھیڑیا بچھاتا ہے تیسرے نماز پڑھنے کے لیے مستقل طور پر ایک متعین کر لینا جیسے اونٹ اپنی جگہ متعین کر لیتا ہے یعقوب بن حمید بن کاسب مغیرا بن عبد الرحمن مخزومی یزید بن ابی عبید حضرت سلمہ بن اقویہ رضی اللہ تعالی عنہ مخزومی روایت ہے کہ وہ چاشت کی نماز کے لیے آتے تو اس ستون کے پاس جاتے جہاں مسحف رکھا رہتا ہے اس کے قریب ہی نماز پڑھتے یزید بن ابی عبید ہم کا قصد کرتے دیکھا ابو بکر بن ابی شیباہ یحیی بن سعید ابن جریج محمد بن عباد حضرت عبداللہ بن سائب فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح مکہ کے دن نماز پڑھتے دیکھا آپ نے اپنے جوتے بائیں جانب اتارے اسحاق بن ابراہیم بن حبیب محمد بن اسمائیل عبدالرحمن محاربی عبداللہ بن ابی سعید ابو سعید حضرت ابو حریرہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے جوتے پاؤں میں رکھو اگر اتارو تو ان کو قدموں کے درمیان میں رکھو نہ دائیں نہ بائیں اور نہ ہی پیچھے کہ کہیں ان کی وجاہ سے پیچھے والوں کو تکلیف پہنچاؤ پیچھے 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 موسیقی